دوستو میں نوین سرما آپ سے بھی کا سواگت کرتا ہوں آسا کرتا ہوں آپ سب ایک دم اچھے ہیں ایک دم بہترین ہیں پہلے تو پیارے بچے ریالی سوری کہ کلاس آپ کی لگ بھگ 20 منٹ لیٹ سروح ہو پائی ہے ایک ٹیکنیکل فولٹ کے چلتے ہوئے اس کے لئے ہاتھ جوڑ کر کے معافی ہے امید کروں گا آپ سب لوگ بہت اچھے ہوں گے اور ایک بار ایک مسکراہٹ کے ساتھ میں سارے دوست بتائیں گے آپ سب ہیں کیسے کم سے کم ایک سمائلی اور آپ سب لوگ جانتے ہیں پیارے بچے انتیم رامبان ہمارا جو ہمیشہ پرکشاہ سے پہلے کارگر ثابت ہوا ہے اسی طرح آپ کا سسی جی ڈی پرکشاہ کے لئے پیارے بچے گاگر میں ساگر سریج جس میں آج آپ کی ہندی کی کلاسز ہوگی اور ہندی کی اس کلاس میں پیارے بچے آپ جانتے ہیں کہ ہندی سے آپ کے 20 کشن پرکشاہ میں آنے تے ہیں جو آپ کا سلیبس ہے اور 20 کے 20 کشن آپ پرکشاہ میں بنا کے آئیں اس کے لئے آپ لوگوں نے محنت کی ہے آپ لوگوں نے سیکھا ہے انتیم روپ دینے کے لئے اس تیاری کو کہ ایک confidence ہمارے اندر بیلڈ ہو کہ ہم بھائی آپ کا 20 out of 20 کر کے آئیں گے یہ آپ کر کے آئیں گے پیارے بچے آپ سے ایک اچھے score کی امید میں ہاں پر کرتا ہوں جو یہ 200 پرشن آپ لوگوں کے سامنے آئے ان 200 پرشنوں میں آپ ایک بہتر score کر کے مجھے آج یہاں دکھائیں گے تو میں مانوں گا کہ پرکشاہ میں آپ اتنا ہی پرتیسط score کر پائیں گے تو بہت دھیان سے پرشنوں کو پڑھنا ہے بہت دھیان سے کوئی بھی نردیس دیا ہوا ہے پرکشاہ میں اس کو ہمیشہ پڑھنا ہے اور اس کو پرکشاہ کے پرشن مان کے آپ چلیں ایک بار thumbs up کر دیں گے سارے پیارے دوست اور لکھیں گے we are ready اور ہم شروع کرتے ہیں پیارے بچے آج کی اس کلاس کو اور آپ کے اچھے پرشنوں کے اچھے سے اتروں کے انتظار میں اور ساتھ میں اسی پرکریا کو آگے بڑھاتے ہیں پیارے بچے پہلا پرشن آپ لوگوں کے سامنے ہیں آج کا پرشنوں کو اگر ہم بات کریں پیارے بچے سب ہی جتنے بھی آپ کے ادھیائے ہیں ان سب ہی سے پرشن لے لیے گئے ہیں جو کرم سے ہوں گے آپ لوگوں کے سامنے لگ بگ ہر اگر بات کریں ادھیائے سے 20 سے 25 کشن ہوں گے اور اس کے ساتھ میں جو کچھ بھی میں بتا رہا ہوں تو اٹلیسٹ یہ پرکشہ میں آپ لوگوں کو پڑھ کے جانا ہے تو بتائیں گے نم لکھت میں سے ورتنی کی درشتی سے ورتنی کی درشتی سے سبد سبد کونسا ہے یعنی چیپٹر ہمارے تو نم لکھت میں سے ورتنی کی درشتی سے کونسا سبد سبد ہے تو ایک بار بتائیں گے بہت سارے بچوں کا آنسر آتا ہوا بی 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 کیا بولیں گے ابھیہانترک اور پچھارے بچوں کا آنسر آیا ابھیہانترک تو بی میکسیموم کا آنسر آیا یعنی کی بہت سارے بچے ابھی ایک لگانا جانتے نہیں ابھیہانترک سے پہلے پیارے بچے ہم کو ابھیہانتر لکھنا آنا چاہیے کیا بولیں گے ابھیہانتر لکھنا آنا چاہیے اور ابھیہانتر میں جب میں ایک لگاؤں گا تو میں نے آپ سے کیا کہا تھا کہ بہیا جب ایک لگے گا تو اے بن جائے گا کیا بن جائے گا آ بن جائے گا یعنی آبیہ بن جائے گا کیا بن جائے گا آبیہ بن جائے گا اور آبیہان تارک بنے گا ایک جوڑ دینا ہے ہم لوگوں کو سیپ اے کا کیا بن جاتا ہے آ پتا ہے نا جیسے سماج میں پیارے بچے میں نے آپ کو ایک جوڑنا بتایا میں نے بولا کبھی بھی ایک جوڑے گا تو جو سادھارن اے ہے اس کا آ ہو جاتا ہے سے کا کیا ہو جائے گا سا ساماجک ادھیاتم سبد ہے کیا سبد ہے ادھیاتم سبد ہے پیارے بچے اور اس میں اگر میں ایک جوڑ دوں تو کیا سبد بن جائے گا اے کا کیا بن جائے گا آ بن جائے گا کیا بن جائے گا آدھیاتمک بن جائے گا ایسے ہی پیارے بچے میں سبتاہ میں ایک جوڑ دوں تو کیا بنے گا تو پھر کائے کو گلتی کر رہے ہو تم سب کیا بنے گا بھیا آ بن جائے گا اے کا آ بنتا ہے یا نہیں اے کا جب کبھی ایک جوڑے گا بولو یس سارے بچے پول کہہ رہے ہیں پیارے بچے کوئی پول کریٹ نہیں ہوگا آپ لوگوں کا صرف آنسر آپ کو پتا ہونا چاہیے ٹھیک ہے یا نہیں پول سے آپ کا کوئی لینہ دینا نہیں ہونا چاہیے یہ پول آپ کی اس ٹیڈی میں ایک انشٹاگرام ریلز کی طرح ہے اور کوئی اس کا آردھ نہیں ہے جیسے آپ کے جیون میں انشٹاگرام ریل کا مہتو ہے اتنا اس پول کا ہے تو آپ دھیان سے اتر دیں گے صرف اور صرف ٹھیک ہے کیا بولیں گے آپ دھیان تارک اب آتے ہیں پیارے بچے جو اک کا نیم میں نے آپ کو تین چیزوں پر بتایا تھا پھر سے آئے گا کسی پریشن میں پھر بتائیں گے دوسرے پر آئیں گے دوسرا کوششن ہے پیارے بچے نیم لکھت میں سے سدھ برتنی والا سبد کونسا ہے پیارے بچے میں پھر سے آپ لوگوں کو ریپیٹ کرتا ہوں پول کا کوئی ارث نہیں ہے جو بچے یہ سسٹم پر بیٹھے ہوتے ہیں ان کو صرف انڈلج کرنا چار گھنٹے ان کی مہنت بڑھانی ہے باقی اس پول کا آپ کی تیاری سے کوئی لینا دینا نہیں ہونا چاہیے یہ پول ایک بات بتاؤ اگر باقی بچوں نے ٹھاون پرشنٹ دے دیا سہی اتھر تو اس کا کیا ارث بچ جائے گا اس سے آپ کیا سیکھو گے اس سے کبھی کوئی آپ کا لینا دینا نہیں ہونا چاہیے نیم لکھت میں سے سدھ برتنی والا سبد کونسا ہے آپ کو فوکس کرنا آپ کا اتھر سہی ہے یا نہیں ہے لالائیت للچایا ہوا کیا ہوا للچایا ہوا اس کو للائیت ہم کہتے ہیں تو کیا بولوگے لالچ جس کے اندر آ گیا لال کیا بولوگے لالچ یہ لالچ سبد سے بنا ہے لال تو کیا بولوگے لالیت نہیں ہوتا لالائیت ہوتا ہے اور آپسن اے ایک دم سے اس کا صحیح آنسر ہو جائے آپسن کوشن نمبر تین ہے سدھ برتنی والا سبد کونسا ہے سدھ برتنی والا سبد کونسا دے دو بہین کو پول جب یہ پول کی زیادہ بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے تم پریسان ہو تھوڑا سا بچے خوش رہیں گے تمہیں کو کس نے عادت ڈالی بھی ہے پول کی تم نے جرا کبھی ویچار کیا اس پول کا کیا عارت ہوتا ہے آپ کی تیاری میں دے دیتے ہیں چلو پول اس سے تمہیں خوشی ملتی ہوگی اتنے بچے غلط آنسر کر رہے ہیں موٹیویشن ملتا ہوگا ہے سدھ برتنی والا سبد کونسا ہے ادھین ادھین آدھین یا پھر آدھین ہوگا بہت پوچھا جاتا ہے بہت ایمپورٹینٹ سبد ہے پیارے بچے کیا بولیں گے بھیا جی ادھین ایک دم سے صحیح سبد ہوگا کچھ میں غلط سبد لکھوں گا پیارے بچے بتانا صحیح ہے یا غلط ہے تو سروشہ ایک سبد میں نے لکھا آپ لوگوں کے لئے دوسرا سبد جو بہت پوچھا جاتا ہے صدرشہ میں نے آپ لوگوں کے لئے لکھا تیسرا سبد پیارے بچے میں نے آپ لوگوں کے لئے لکھ دیا اب بہارنیا لکھ دیا کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے چوتھا سبد میں نے آپ لوگوں کے لئے ابھی دیں گے آگے پہلے بتاؤ تین تین بتائیں گے صرف کیا بولوگے تو سروشہ صحیح ہے یا نہیں ہے صدرشہ بولیں گے ایک ان میں سے ٹھیک ہے کونسا ٹھیک ہے اب بہارن کی اگر بات کریں تو یہ بھی صحیح نہیں ہے صدرشہ ہوتا ہے اور اتنے پوچھے جاتے ہیں تو سروشہ کی بات کریں پیارے بچے تو ہمیشہ سلجم سے بنے گا سروشہ ہوتا ہے ٹھیک ہے آگے آئیں بہت بڑی ہاں بہت ساندار صدرش ہے کہہ رہے ہیں جی پہلا ٹھیک ہے کوئی سا بھی ٹھیک نہیں ہے ایک بھی ٹھیک نہیں ہے سارے غلط ہیں ٹھیک ہے آگے آئیں گے اگلے پر آئیں گے ایک ہی ورتنی سدھ ہے ایک ہی ورتنی سدھ ہے باقی کوئی ورتنی سدھ نہیں ہے ادھیکارک آدھیکارک ادھیکارک یا ادھیکارک ہوگا یا ادھیکارک ہوگا تو کیا بولیں گے اب لوگ پھر سے بات آگے پیارے بچہ ایک لگانے کی تو ایک لگانے کے تین نیم ہوتے ہیں تینوں آپ کو سمجھا رہا ہوں اور ایسا کوئی بھی سیٹ نہیں ہوگا ایسا سی جی ڈی کا جس میں ایک کی ورتنی یا ایک کا پریوگ اس پیپر میں نہ ہو یہ ایسے سمجھ لو منڈیٹری ہے ایک دم نیسیسری ہے اور اس سے ایک نمبر تم اپنا نشیت کرتے ہو یہ بات سب ہی جانتے ہیں بھئیہ سبد ہوتا ہے ادھیکار ٹھیک ہے رائٹ جس کو آپ بولتے ہیں ادھیکار میں ایک لگاؤ گے تو کیا بولا میں نے اگر شروع کا پہلا آکھچھر ہے وہ دیر ہو جاتا ہے سہ ہے تو سا ہو جائے گا سہ ہے تو سا ہو جائے گا گے تو گا ہو جائے گا تو کیا بنا پیارے بچے اے کا آ ہو جائے گا یا نہیں باقی کہیں کچھ چھیڑنا ہی نہیں ہے باقی جیسا ہے ایسا ہی لکھو اے کا اے بنا دیا بچا کیا دھیکار لکھ دو دھیکار ٹھیک ہے اے کیسی ہے چھوٹی اب چھوٹی ادھر چڑتی ہے یا ادھر بھئیہ یہ تو دیر گھی ہے اور یہ والی کیسی ہوتی ہے چھوٹی یہاں پر تو چھوٹی ہے تو چھوٹی ادھر چڑھاؤ آدھیکارک بن جائے گا کیا بن جائے گا آدھیکارک بن جائے گا تو ایک نیم تو یہ ہوا ایک نیم ہوتا ہے کہیں پر او ہے بھوگول سبد میں اگر میں ایک لگاؤں تو اپنی کاپی پر لکھو کیا صحیح ہوگا ایک لگاؤں تو او میں پیارے بچے ایک لگاؤں گے تو کیا بنے گا بھو گو لکھ کیوں بھیا کیوں بنے گا کبھی بھی پیارے بچے دیرگ او ہو یا او ہو اور اس میں ایک جڑ جائے تو کیا بن جاتا ہے او بن جاتا ہے او کیا بن جائے گا او بن جائے گا اور جیسے اب یہ بتاؤ ادھیوگ ہے ادھیوگ ادھیوگ میں پیارے بچے آپ ایک جڑ دوگے تو کیا بن جائے گا جو آپ کا او ہے شروعات میں دیکھنا ہے شروع میں شروع میں یہاں اے تھا آ ہو گیا او والے میں او یا او آئے ایک جوڑو گے تو او بنے گا جی او تو کیسے بناو گے او دھیوگک ہو جائے گا او دھیوگک بنے گا بھی یا نہیں بنے گا بالکل بنے گا تو او والا نیم اور آ والا نیم آ والا نیم اور ایک بچتا آپ کا کونسا نیم آپ بتا دو اب میں تم سے پوچھنے جا رہا ہوں پیارے بچے کیا بولیں گے کبھی بھی بھی بھیا کبھی بھی جیسے پردیسک ہو گیا پردیس میں میں ایک جوڑ دوں آپ سے آپ لوگ بتاؤ اپنی کوپی پر لکھ کر کے پردیس میں ایک جوڑیں گے کیا ہوگا رسائن میں ایک جوڑیں گے تو کیا ہوگا ایک ہوتا ہے شروعات میں ای ہو ای جو ہم ایتیحاسک میں لکھتے ہیں ایتیحاس دھن ایک کیا بولوگے ایتیحاس دھن ایک بھیا یہاں نہ تو آ کر سکتے نہ او ہے یہاں تو ای ہے تو کیا بن جائے گا دیرگ اے بن جائے گا ہمیشہ ایتیحاسک ہوگا یا تینوں نیمت بھولنا کبھی بھی ای والا آ والا اور او والا تو پردیس دھن ایک کیا بن جائے گا پرادیشک بن جائے گا پرادیشک رسائن دھن ایک کیا بن جائے گا راسائنک بن جائے گا راسائنک سمجھ رہے ہو بھئی بات سمجھ میں آ رہی ہے بھئی یا نہیں صحیح ورتنی والے سبد کا چین کرو کس کی ورتنی صحیح ہے جتنے سبد یہاں لکھ لیے نا یہ سب کسی نہ کسی سفٹ میں آپ لوگوں کو لکھے ہوئے ملے گی سہی ورتنی والا سبد دھراسائی 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 یا دھراسائی تو کیا ہوگا بھیا وہ ہے ید بھومی میں دھراسائی ہو گیا ید بھومی میں دھراسائی ہو گیا ایسے یہ والے سبد پوچھے جاتے ہیں پیارے بچے استھائی صحیح لکھا ہے یا نہیں بتانا ایک بار اتردائی یہ میں نے صحیح لکھا ہے سبد آپ لوگوں کے لئے یا نہیں لکھا ہے یس اور نو جس میں یہ آتا ہے ایک اور دو کیا یہ دونوں صحیح ہیں ہمیشہ لکھنے آنے چاہی ہیں استھائی مت لکھ رہا کہ دیر کی لکھ دو ہم بہت بار گلتی کرتے ہیں ایسے لکھ دیتے ہیں پیارے بچے نہیں لکھنا ہے اتردائی کو لکھ دیتے ہیں بہت پوچھی جاتی ہیں یہ ورتنی پرکشا میں بہت بار پوچھی گئی ہیں اسدھ ورتنی کا چین کیجئے جو ورتنی اکدم اسدھ ہے اس کا چین کیجئے بہت بڑھیا اسدھ ورتنی کا چین کیجئے جو ورتنی اکدم اسدھ ہے سادھو سونیا سانسارک ہستا شیپ ہستا شیپ کونسی گلت ہے بولیں گے بولیں گے بھی فٹ آفٹ سے آئیں گے تو کیا بولوگے سادھو اکدم سے صحیح ہے سونیا اکدم سے صحیح ہے سانسارک صحیح ہے یا نہیں ہے اس کی بات آئیں گے پول لگاؤ بھی یا بولیں گے یہ صحیح ہے یا نہیں ہے کیا بولوگے پیارے بچے یا ہستا شیپ تو آپ کہیں گے سانسارک اکدم ٹھیک ہے ہستا شیپ اکدم سے گلت ہوگا کیونکہ دیکھو سانسارک کیسے بنا ہوگا تو آپ کہو گے بھئیہ سانسار میں ایک جوڑا ہوگا کس میں سانسار میں ہی تو ایک جوڑا ہوگا تو بتاؤ کیا ہو جائے گا ستیکہ کیا بن جائے گا تو پیارے بچے ابھی بتایا سادھارن اکشر ہوتا ہے تو آ بن جاتا ہے سا کیا بولوگے سانس اب دیکھو سار تو پہلے سے ہے سار تو یہاں پر پہلے سے ہے اب ایک جوڑنا ہے تو چھوٹا ای اور کیا ہو گیا سانسارک تو صحیح ہے ہستا شیپ گلت ہوتا ہے کیا ہوتا ہے اس کا ہست شیپ بنے گا ہست شیپ پیچ میں آ جانا کوئی ہست شیپ کر دینا اس سے پیارے بچے ایک اور سبد بنتا ہے انا پیکشت کتنے بچے سہمت ہیں کہ یہ سبد صحیح ہے انا پیکشت کیا صحیح ہے بولو رائٹ اور رونگ آپ کہیں گے بھئیہ اکدم سے گلت ہے جیسے ہستا شیپ نہیں ہوتا ہستا شیپ ہوتا ہے ایسے ہی انا پیکشت ہوتا ہے کیا ہوتا ہے انا پیکشت ہوتا ہے کیا ہوتا ہے انا پیکشت ہو جائے گا بہت ایمپورٹنٹ سبد سبد کی ورتنی سدھ ہے کونسا سبد ہے جس کی ورتنی پیارے بچے ایک دم سے سدھ ہے آدھین ویابہارک مشتھان اور اتیادھک اور اتیادھک ہوگا بولیں گے بھی فٹا فٹ سے سر آواز نہیں آ رہی ہے پیارے بچے ایک بار تھم سپ کریں گے کیا میری آواز آپ لوگوں تک پہنچ رہی ہے تو کیا بولیں گے آدھین تو بھیا گلت ہے آدھین ہوتا ہے کیا ہوتا ہے آدھین ہوتا ہے ویابہارک ہوتا ہے کیا اب سوچو تم اب وہی بات آگئی پھر سے ایک لگانے کی بہت ایمپورٹنٹ ہے یہ ایک کا نیم تو کیا بولوگے بھیا اے کا آ ہو جائے گا تو یہاں تو اے ہے نہیں یہ تو آدھا وے ہے اے کہاں پر ہوتا ہے اکچھر میں جیسے یہ ہے یہ کو آپ بولیں گے بھیا یہ کا ون وچھد ہوتا یہ دھن اے یعنی اے تو یہ میں ہے وے کیا ہے وے تو آدھا ہے اور آدھے میں کوئی سور نہیں ہوتا اے اس میں تو نہیں ہے تو کہاں لگائیں گے وے آ یہاں پر بنے گا ویابہارک بن جائے گا تو ویابہارک تو ہوتا نہیں ٹھیک ہے مشتھان کیا سبد ہوتا ہے بہت ایمپورٹنٹ ورڈ ہے مشتھان ہوتا ہے کیا ہوتا ہے نے نیچے نکالو یا نے آگے لگاؤ اتیادھک ایک دم سے صحیح ہے یعن سندھی کا سبد اتی دھن ادھک ہوگا اور بہت پوچھا جاتا ہے جیسے مشتھان ہے نا پیارے بچے ایسی آپ لوگوں کو انشتھ لکھنا بھی آنا چاہیے اس کو بھی بہت پوچھتا ہے انشتھ لکھ کر کے دیتا ہے انشتھ ایک دم سے صحیح ہوتا ہے صدھ ورطنی والے سبد کا چین کیجئے کونسا سبد ہے جس کی ورطنی صحیح ہے بہت بڑی ہے پیپر کتنے تاریخ کو ہے کٹھن تو نہیں آئے گا بھئی ہے آ سکتا ہے کٹھن کیوں نہیں آ سکتا اگر مجھے پتا ہوتا تمہیں آپ کو پیپر نہیں دے دیتا آپ کی تیاری پر نربھر کرے گا آپ نے کتنی محنت کیے اور جتنی محنت کیے پیارے بچے تو اسی حساب سے آپ دیکھنا بڑا اچھا آپ کا پیپر جائے گا جتنی محنت کیے ٹھیک ہے پیارے بچے پلیس آپ لوگوں سے میرا ہاتھ جوڑ کے ریکویشٹ ہے آپ کمنٹ سیکشن میں پول آگے لگاؤ پیچھے لگاؤ اس طرح کی باتیں نہ کریں میں آپ سے آخری بار بول رہا ہوں آپ لوگوں کی باقی مرضی ہے یہ بچے بہت محنت کرتے ہیں ہم بیٹھ کر کے جیسے آپ اپنے گھر محنت کر رہے ہو اسی طرح یہ بھی محنت کرتے ہیں تو ان کے اوپر پریسر مت بنایا کرو یہ پریسان ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تھوڑا آگے پیچھے کوئی دکت نہیں ہے آپ کو اتر یہاں دیکھیں سدھ ورتنی والے سبد کا چین کریں انتیاکشری پوجینی تدوپرانت یا قویتری تو کیا بولوگے بھئیہ پوجینی کتنی بار بتایا کبھی ٹھیک ہوتا ہی نہیں ہے ایسے پوجینی پورا لکھا جاتا ہے پوجینی ہوگا تدوپرانت کوئی سبد ہوتا ہے تدھن اپرانت تدوپرانت ہوتا ہے تدھن اپرانت اس کے بعد اس کے اپرانت قویتری کیا صحیح سبد ہے پیارے بچے نہیں بھئیہ جی قویتری تو اس طرح سے لکھا جاتا ہے اس طرح سے انتیاکشری جو انتیم اکچھر سے شروع ہوتی ہے انتیا دھن اکشر انتیاکشر بن جاتا ہے کس سے بنتا ہے آپ کا کیسے بنتا ہے پیارے بچے انتیا دھن اکشر تو کیا بنتا ہے اس سے اے اور آہ مل کر کے آہ بناتے ہیں تو کیا بنتا ہے آپ کا انتیا انتیا بن جاتا ہے انتیا اکشری ہو جاتا کیونکہ یہ یہاں پر اکشری ہے کیا ہے اکشری ہوگا نمن میں سے سدھ سبد کونسا ہے نمن میں سے سدھ روپ کونسا ہوگا پردرشنی 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 یا پردرشنی ہوگا بولنا اس کو میں نے آپ کو ہمیشہ بتایا ہے کہ جو رہ ہے نا یہ کرم تو یہ ہمیشہ اس وینجن سے پہلے بولا جاتا ہے جس کے اوپر لگا ہو تو کرم کہاں بولا جائے گا تو رہ کی آواز دیکھو کہاں پر آتی ہے کرم مل جاتا ہے اس میں میں سے پہلے آئے گا تو بولو پردرشنی پردرشنی تو کیا ہوتا ہے آپ کا پردرشنی ہوتا ہے کیا یا پردرشنی ہوتا ہے تو کیا بولیں گے پردرشنی بھیا جی ہوتا ہے کیا ہوتا ہے پردرشنی ہوتا ہے باقی یہ سارے غلط ہیں ٹھیک ہے ان میں سے کونسا سبد ہے جو ایک دم سے سدھ ہے ایک دم سدھ ہے مطلب اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے ایک دم سے سدھ کونسا ہو جائے گا بولیں گے کونسا سبد سدھ ہو جائے گا یعنی بالمی کی اجول اور دوند بتاؤ بھئی کونسا ٹھیک ہوگا تو کچھ بچے کہہ رہے ہیں بی بالمی کی ایک دم سے غلط ہے بھئی بی والے کتنے پرسنٹ ہے بھئی بی والے بتانا ان کو جرا ان کو پکڑتے ہیں بولو بھئی فٹا فٹ سے انیس پرسنٹ اور ڈی والے دیکھو دوند کو صحیح بتا رہے ہیں ارے بھئی ایسے کیسے کام چلے گا دوند وہ ہوتا ہے دوند میرے اور اس کے بیچ میں دوند وہ چھڑ گیا اجول ایک دم سے غلط ہے اس کو پکڑ لوگے بھئی ایسا سبد دے دو اجول تو ہم نے انگلی پر اٹھ رکھا ہے بہت آتا ہے یہ یعنی ایک دم سے صحیح ہے اور ہم غلط کرتے ہیں آپ کا UPSI ہو چاہے آپ کا پیارے بچے ابھی ریسینٹ میں تو سب سے ریسینٹ میں یعنی سبد UPSI میں پوچھیں ٹھیک ہے تو دوند ہو گیا کیا ہو جائے گا دوند اجول سے پیارے بچے اور بھی سبد بنتے ہیں آپ کا ایک سبد آپ کو لکھنا آنا چاہیے سمجھول ہوتا ہے کیا ہوتا ہے سمجھول ہوتا ہے سمجھول ہوتا ہے سبد یہ آپ کو لکھنا آنا چاہیے ایک پیارے بچے ڈبل لیسے ایسے ہی اولنگھن سبد ہوتا ہے جیسے اس میں دو بار جے آتے ہیں ایک جے والا اکیلا ہوتا ہے پریجویلت ہوتا ہے کیا ہوتا ہے پریجویلت ہوتا ہے یہ آپ کو سبد لکھنے آنے چاہئے ہیں بہت دھیان سے دیکھو ایک آدھا ہوتا ہے نم لکھت سبدوں میں سے سدھ سبد کونسا ہے دیکھیں گے دھیان سے نم لکھت سبدوں میں سے سدھ سبد کونسا ہے جی جیوی شا جی جیوی شا جی جیویشہ جینے کی اچھا کو بول رہا ہے یا جی جیویشہ ہوتا ہے تو بھیا یہ ہم جانتے ہیں جی ساتھ میں لگا ہوا اور پھر جیون میں جڑتا ہے دیرگھی تو ہوتا نہیں دیرگھی تو ہوتا نہیں اور لگوئی سے شروع تو ہوتا ہے لیکن جیون سبد ہوتا ہے جی جیون یعنی کی جینے کی جو اچھا ہے تو ہمیشہ ڈھونڈنا آپ جی اور جیون دیرگھی آنا چاہیے آپ کہیں گا بھیا یہاں تو دیرگھی ہے لیکن شروعات میں لگوئی نہیں ہے تو کیا بنتی ہے پہلے لگوئی اور پھر دیرگھی بنتی ہے یہ سبد ہم نے سیکھا تھا بہت اچھے سے جی وی جی شاہ ہوگا بھئیہ اتیادھک میں آ کیوں نہیں آیا بھٹا نہیں آ سکتا آ اس لیے نہیں سکتا یہ تم کو سیکھنا چاہیے میں تم کو کلاسز میں یہ کتنے اچھے سے سکھایا ہے تم جو ایسے بہت مہنتی بچے ہو نا جو کورس نہیں لے پاتے وہ ان کو بڑی دکھت آتی ہے دیکھو میں سمجھاتا ہوں یہ ین سندھی ہے پیارے بچے ین سندھی میں کیا ہوتا ہے کہ جو آدھا اکچھر ہے وہ پون ہو جاتا یہ وہے رہ کے پہلے تو اس میں کہیں بھی پیارے بچے اک کا پریयوگ نہیں ہوا ہے اک سے بنا ہوا سبد نہیں ہے جیسے آپ کا اگر بات کریں ہندی بحثہ میں سبد چار پرکار سے بنتے ہیں سندھی سے بنتے ہیں کماس سے بنتے ہیں اپسرگ سے بنتے ہیں اور پرتیا سے جب جو پیارے بچے اک جڑتا ہے یہ تو بنتے ہیں پرتیا سے سبد تو جب سبد پرتیا سے بن رہا ہے تب سندھی نہیں ہو سکتی اور جب سندھی سے بنے تو پرتیا نہیں ہو سکتا تو یہ والا سبد اک سے بنا ہوا نہیں ہے کیونکہ اس میں ادھ دھن اک نہیں ہے پیارے بچے یہاں پر اک پرتیا ہے ہی نہیں یہ تو ادھک اپنے آپ میں ایک سبد ہے اور یہ سندھی سے اس کا نرمان ہوا ہے اس کا اک پرتیا سے نرمان نہیں ہوا ہے چلو نیکسٹ ان میں سے سدھ ورتنی والا سبد کونسا ہے چلو بھئی ان میں سے سدھ ورتنی والا سبد کونسا ہے آرشیواد اشیرواد آشیرواد اب دیکھو ریکو بولو اتر اپنے آپ سے ہی آ جائے گا تو کیا بولوگے آپ کہو گے بھیا آرشیواد اشیرواد آشیرواد اور اسیرواد کیا بولوگے آشیرواد کیا ہو جائے گا آشیرواد اکدم سے صحیح سبد میرے دوست ہو جائے گا کیونکہ یہ کس سے پہلے بولا جاتا ہے جس وینجن پر استعمال ہے اس سے پہلے تو بولو آشیرواد اب اس کو بولنا پیارے بچے یہ اس پر چڑی ہوئی ہے تو اس سے پہلے بولی جائے گی تو آرسیواد تھوڑی ہوتا ہے جی بھائیہ جی آشیرواد ہوتا ہے ایسے ہی آشیرواد سے ریلیٹڈ ایک سبد ہے اور میں پوچھوں گا آپ سے کیا یہ صحیح ہے یا نہیں ہے یس اور نو میں جبردست سا اتر بتا دو آپ کہو گے بھائیہ جی یہ سبد ہو جائے گا ہمارا انوگرہ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے انوگرہ ہوتا ہے اور اگر ری بنانا چاہ رہے ہو نا بھائیہ تو ایت بنانا پڑے گا ایت انوگرہیت انوگرہیت بہت بڑی ہے نو 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 سب کے اتر بہت جبردست بھائی نیکشٹ نیمن لکھت میں سے کونسا سبد ورتنی کی درشتی سے سدھ ہے ورتنی کی درشتی سے پسپانجلی منتری پریشد والمی کی اور ادھیات مک غلط تو نہیں کر رہے ہونا بھائی پرسن صحیح بن رہے ہونا آپ کے بننے چاہیے پسپانجلی انجلی دیو کی انجلی ہے یہ کس کی انجلی دیو کی انجلی پچاس پیسے تھے ایک دن میرے پاس اور آج میرے پاس پانچ سو کروڑ روپے ہیں دھڑکن کس کس نہ دیکھیے بھائی دھڑکن دیکھئے تم نے سنید سیٹی چلو بھائی تھوک نکال کے جب وہ ڈائلوگ لگاتا ہے آپ کا پسپانجلی ہوگا کیا ہوتا ہے انجلی بھائیہ پسپانجلی پسپانجلی ہوگا منتری پریشت ایک دم سے گلت سبدہ جی منتری پریشت ایسے لکھا جائے گا ایسے چھوٹی ہی لگتی ہے چھوٹی ہی منتری میں والمکی بولو بھائی کیا یہ صحیح ہے ارے بھائی والمکی کیسے گلت ہے والمکی تھوڑی ہے ایک دم سے صحیح ہے والمکی تو جی ایک دم سے صحیح ہے ادھیاتمک ادھیاتمک کچھ نہیں ہوتا ادھیاتمک ہوتا ہے ادھیاتمک کیا ہوتا ہے پیارے میترے ایک جڑتے ہیں بھائیہ جی ادھیاتم میں تو ایکا کیا بن جاتا ہے ایکا آ بن جاتا ہے ایکا کیا بن جاتا ہے آپ کا آ میرے دوست بن جائے گا اب چھوٹی ای والوں کو سمجھو جہاں ہم گلتی کرتے ہیں پکشی گھن لکھ کر دکھاؤ اپنی کوپی میں جیسے میں آپ سے پوچھو یہ چھوٹی ای والے کچھ ہوتے ہیں پکشی گھن کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے جیسے میں آپ سے پوچھ لوں یوگی راج یہ صحیح ہے پیارے بچے یا نہیں ہے جیسے میں آپ سے پوچھ لوں پرتی لپی صحیح ہے یا نہیں ہے جیسے میں آپ سے پوچھ لوں واسو کی صحیح ہے یا نہیں ہے اور میں آپ سے پوچھ لوں پیارے بچے پرانی ماتر صحیح سبد لکھا ہوا ہے یا نہیں آپ کیا کہیں گے آپ کہو گے بھیا اور انیائے ہو جائے گا کیسے جی ہو جائے گا پکشی گھن لگھو یہ آتی آئے یہ ورتنی میں تب ہی تو پوچھے گا جہاں گڑ بڑ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں منتری پریشت میں بچہ دیرگ بناتا ہے بنتا کیسا لگھو یاد کر لو یوگی راج میں کبھی پیارے بچے بڑی ای نہیں آئے گی چھوٹی آئے گی پرتی لپی میں تو پہلے سے ہی چھوٹی ہیں جی تو چھوٹی والوں کو کیوں چھیڑ رہے ہو چھوٹی کو مت چھیڑنا نہیں تو پٹ جاؤ گے کیا بولیں گے ایسے سبدوں میں واشو کی بڑی ای نہیں چھوٹی ای آئے گی واشو کی پرانی ماتر بھیا گلت ہے پرانی ماتر ہوتا ہے تو یہ وہ پانچ ساتھ سبد ہے جو لگاتار پرکشاہوں میں پیارے بچے ای سے پوچھے جاتے ہیں نیکشٹ ان میں سے ایک سبد کی ورتنی اسد ہے اسد مطلب ملاوٹی دودھ کہاں ملاوٹ کر دی دواری کا اہلیا اور آدھر اور پریورجیا پریورجیا ہوتا ہے چلو بھئی دواری کا کیا صحیح ہے ہمارا ایک بی چھاتر بہت اچھے سے جو پڑھا ہوگا آنکھ بند کر کے بتا دے گا اس کو کہے گا بھئی ہے دواری کا صحیح ہے دواری کا اہلیا دیکھو ایسے لکھتے ہیں ہم اہلیا کو اور اہلیا اگر ایسے لکھ دیا نا تو پتھر کے بن جاؤگے کیا بولوگے آدھر ایک دم سے صحیح ہے پریورجیا آدھر مطلب گیلا پریورجیا مطلب ویدیس کو جانا یا گھر چھوڑ کے سنیاس گرہن کرنا دو ارث ہوتے ہیں اس کے سنیاس سے بھی یہ آپ کا پیارے بچے پریہ واشی میں بھی پوچھا گیا سنیاس کے اور دیکھو سنیاس کی ورثنی یہ اور بھی امپورٹنٹ بات ہے سنیاس اور سنیاسی یہ بھی لکھنے سیکھو ہم لوگ کیا کرتے ہیں یہ گلتی کر دیتے ہیں سنیاس اور ہم لکھتے ہیں کیا پیارے مطر سنیاسی یا یہ دونوں گلت ہوتے ہیں کیا بنے گا ہمیشہ سننیاس ہوتا ہے جی سنیاس تو کچھ ہوتا ہی نہیں سننیاس ہوتا ہے سنیاسی ہوتا ہی نہیں ہے سننیاسی ہوتا ہے یہ جیڈی والے جیڈی والے بچے کو دکت کیوں ہوتی ہے یہ سندھی وچھید نہیں سیکھتا بہت سارا بچہ سندھی وچھید سیکھے کیوں جب سلیبس میں ہی نہیں یہ بھییا تو تمہاری بھی بات ایک دم ٹھیک ہے کیوں سیکھے بھئی کیوں سیکھے نہیں سیکھتے ہم تو جب ہمارا کام ایسے بنتا ہے لیکن یہ سبد آپ کو لکھنے آنے چاہیے نیکشٹ نم لکھت میں سے سدھ ورتنی والا سبد کونسا ہے اتیہاسک ایتیہاسک 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 پچیس کشن ہے پیارے بچے ورتنی کے پچیس بٹے پچیسی سکور چاہیے اور امانداری والا سکور ایک بار بس یہ کہہ دینا انگلی اٹھا کہ بھی ہم میرے ہیں پچیس سمجھو یہ محنت ہماری نہیں ہم تو ہر بیچ میں پڑھاتے رہتے ہیں یہ آپ کی محنت ہم سے زیادہ سفل ہوتی ہے جب آپ سارے پرسن سارے جٹل پرسنوں کو بھی صحیح کر پاتے ہیں بہت پوچھا جاتا ہے تو کیا بولیں گے بی ہو گیا نا ای کا ای اتیہاس کا پیارے بچے ایک ہو گیا یا نہیں ہوا تو کیا بولو گے بہیا ای کو تو پکڑ کے ماروں گا ای کو پکڑ کے ماروں گا پکڑ کے ای کا بنا دوں گا اے یہ چھوٹا ہے یا بڑا دیکھو کچھ تو ایسے ہوں گے بولو بھیا یہ ایک ایسا چھوٹا یا بڑا بھائی جو پوچھ رہا ہوں اس کو تر بتا دو چھوٹا یا بڑا آپ کہو گے بہیا بڑا بہیا آئے چھوٹا والا تو یہ ہوتا اتنی بات تو جانتے ہو اب دیکھو کمال اب نیتی میں ایک لگا کے دکھا دو نیتی میں ایک لگا کے دکھا دو بولو بھائی ایکا تو آ کر دیتے ہو بھائی سماج کا کیا کیا تھا تم نے سماج کا بھائی ہم نے تو ٹھیکا نہیں لے رکھا ہمارے پاس ٹھیکا ہے کس کا سب ہے انسان بننے کا ٹھیکا کیا بن گیا سا بن گیا یہ ہی بنائے تھا پیارے بچے تو آپ کہو گے بھائی تو نیکا نہ بنا دو اے بھائی بنا دوں کیا میں ایسے بن جائے گا کیا ایکا آ بنا دوں کیا آپ کہو گے نہیں جی ایکا آ نہیں بنائیں گے بھائی ای کا ای کا کیا بنے گا ای بنے گا نیتی میں ایک جڑا کیونکہ نے کے ساتھ کیا ہے دیرگ ای ہے رہے دیرگ ای اس کا کیا بن جائے گا نائتک بن جائے گا نائتک نیتی کا کیا بن جائے گا نیتک بن جائے گا ویجیان کا بنا کے دکھا دو بھائی اپنی کوپی پہ بیٹا کمنٹ سیکشن سے زیادہ ضروری ہے آپ کا پین سے لکھنا پین سے لکھ دو پین سے کوپی پہ جو وہاں لکھ دیا وہ پیپر میں پا رہا ہے ارنی تو فس جاؤ گے ای کا کیا بنے گا ای بنے گا تو کیا بن گیا ویجیانک بن گیا ویجیانک کیا بنے گا بھائی ای کا چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو چھوٹا او ہو چاہے بڑا او ہو او بنا دیں گے کوئی دکت آ گیا جاؤ گلت کر کے آئے نا بیٹا بہت مار لگاؤں گا پیپر میں سوچ لے نا ورتنی کی درشتی سے سبد کا صد روپ سب کا دماغ اس پرسن نے پریسان کر رکھا یو پی ایس آئی میں آیا یو پی آر او اے آر او میں آیا یو پی پی سی ایس پوچھ لیا پیارے بچے اور پرسن پر ہمیشہ مولیانکن سے بہار یہ ہوتا رہا مولیانکن مطلب اس کو آئیوگ نہیں بول دیا بچے صحیح ہیں کیوں گلت بولا اس کو جی بندنا تو ہوتا نہیں دیکھو بے بالے تو کاٹ دوگے بندنا ہوتی ہے جو پوجا ہوتی ہے یہ تو ہم بھی جانتے ہیں جی بے بنتا اب آئے بی ٹھیک یا دی ٹھیک تب میں بولوں گا دو نو ٹھیک کیا بولیں گے بھیا دو نو ٹھیک ہے یہ کیونکہ میں نے آپ کو پیارے بچے ایک نیم سکھایا تھا کلاس میں انوسوار کا ہٹنا یاد ہے آپ کو انوسوار کا ہٹنا انوسوار کا ہٹنا یا پھر انوسوار کا لگنا پمپ لکھا ہوا پمپ ارہ یہ رہ پمپ انوسوار ہٹا کے اپنی کوپی میں لکھو انوسوار کو ہٹا کے اپنی کوپی میں لکھو پمپ کیسے لکھو گے آواز سن لو بھائی کیسی آ رہی ہے پمپ میں کی آواز آ رہی ہے تو کیا لکھو گے پمپ جادو تھوڑی ہے کوئی نیم ہے کیا نیم ہے جی میں آپ سے بولوں بھیا کنٹ کو لکھ کے دکھاؤ کنٹ کو تو آپ کیا بولوگے آپ کہو گے بھیا جی انے اور ٹھے بھائی کیا جادو ہے کوئی نہیں ہم سب لوگ جانتے ہیں پیارے بچے کیا ہوتے ہیں کھے کھے گھے گھے انگا چھے چھے جھے جھے آئیاں مرزاپور دیکھئے نا ٹھے ٹھے کیا بنتا ہے آپ کا ٹھے ٹھے کیا بن جائے گا ٹھے ڈے 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 ہوتا ہے ٹھے ڈے 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 ہوتا ہے پی فے بے بے میں ہوتا ہے جانتے ہو یا نہیں تو کیا بولوگے جو انوسوار کے بعد میں اکچھر ہے دیکھو کون سا ہے پی ہے پی تو جب بعد میں پی ہے تو پی کو دیکھو کہاں پر پی پی یہ رہا اسی ورن کا پانچوہ آدھا لکھا جاتا ہے جو بھی ورن ہوگا اس کا پانچوہ آدھا لکھا جاتا ہے تو اس کا آدھا کیا ہو جائے گا آدھا میں کنٹ دیکھو انوسوار کے بعد میں کیا ہے ٹھے تھٹیرا جی ٹھے تھٹیرا ڈھونڈو کہاں ٹھے تھٹیرا یہ رہا تو اس والی لائن کا پانچوہ آدھا لکھا جائے گا اس والی لائن کا پانچوہ جو ہے نا وہ آدھا لکھ دیا اس والی لائن کا پانچوہ کیسا آدھا لکھ دیا اب ایک تم سے پوچھوں گا نہیں بتایا تو میری تمہاری پھر لڑائی ہے کیسے جی میں ہمیشہ تم کو سکھاتا رہا جیسے پیارے بچے ایک سبد ہوتا ہے گھنٹا اس کو کیسے لکھو گے گھنٹا کو کیسے لکھو گے تو گھنٹا بھئیہ ٹے ٹے والے کا پانچوہ کونسا لکھتے آئے ہو بچپن سے گھنٹا ایسے نہیں تو جادو نہیں ہے نیم ہے جادو نہیں ہے کیا ہے نیم ہے گھنٹا بن جائے گا گھنٹا اب اس پہ آجاؤ پرسند پہ بھئیہ اتنی دیر سے اس کتھا کو کیوں سنا رہے ہو اس کتھا کو پیارے میرے بچے میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ بعد میں دیکھو کیا ہے دے ہے یا نہیں ہے ہاں جی ہے دے تو بھئیہ جب دے ہے تو دے دیکھو نا کہاں ہے یہ رہ دے تو دے کا پانچوہ آدھا نہیں بنے گا اس کو ہٹ کے نہیں بنے گا اس لیے رائٹ ہے اس لیے صحیح ہے اور میں یہ کہہ رہا ہوں پیارے بچے یہ آپ کا لڑائی والا پرسند ہے لڑائی والا لیکن جو بچے اس کو جانتے ہیں ان کے لیے کوئی لڑائی ہے ہی نہیں ان کے لیے تو یہ سانتی سمجھ ہوتا ہے نیم لکھت میں سے سدھ ورطنی والا سبد ہے کونسا ایسا سبد ہے جو سدھ ورطنی والا بہت پوچھا جاتا ہو انتر راشتری ہے انتر راشتری ہے یہاں ان دو وکلپوں کی لڑائی رہتی ہے بچوں کے بیچ میں تو میں لڑائی تو دور کروانے آیا ہوں آئی ایم دا پنچ میں ان کی لڑائی دور کروانے ہوں ارانتن راشتری ہے ایک دم غلط اس کو تو نیند میں بھی تم کر دوگے نیند میں نیند سمجھتے ہو نیند چرانے والے نیند چرانے والے پوچھتے ہیں سوتے کیوں نہیں نیند چرانے والے پوچھتے ہیں سوتے کیوں نہیں اتنی ہی چنتہ ہے ہماری تو پھر ہمارے ہوتے کیوں نہیں آج ہوئے سوتے کی بات کر رہے ہیں تو پیارے بچے آپ کہو گے بھیا انتر راشتری ہے بھئی رہے صرف بولنا آنا چاہیے اور جب بول دیا تو پھر کوئی دکت تھوڑی ہے بول دیا انتر راشتری ہے گجب 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 اور پیارے بچے یہاں پر کیا بولوگے بھیا یہ ٹھیک تو ہو جائے گا انتر راشتری ہے ہو جائے گا ٹھیک ہے انتر رہے کیا بنے گا راشتری ہے کیونکہ بھیا یہ رہ جو ہے نا یہ رہ آدھا ہے اور آدھا ایسے لکھا جاتا سمجھ رہے ہو گلت کرنا تو پھر دیکھ لینا ایک اور آجاؤ رہے والے پر ایک رہ والے پر آجاؤ ایسا ہی جو رہ آپ سے پوچھا جاتا ہے انتر یامی کیا بولوگے انتر یامی اس رہے کو بعد میں لگاؤ باد میں کہاں بولوگے انتر یامی تو رہ کی کہاں جرورت ہے میں بولنا انتر انتر تتے کے بعد میں ہی تو جرورت ہے انتر یامی تصور کے اوپر چڑھتا گلت کیوں کریں گے بھائی ہم انتر یامی ہو جائے گا آنو شنگک بہت پوچھا جانے والا کوششن آنو شنگک اور پیارے بچے اوپریوکت اس رہے میں پوچھا جانے والا سبد ہے اس کو اوپروکت لکھتا ہے اس کو اوپریوکت لکھتا ہے اوپریوکت نیکسٹ بیٹا پچیس ہونے والے ہیں پچیس میں سے جس کے جتنے سہی وہ اتنا مہان کھلاڑی رہا اپنے ادھیان میں تودھ سبد کونسا ہے انادھیکار اہلیا انتر دھیان کیا بولوگے انتر دھیان یا پھر اوپریوکت ابھی بتایا یہ ین سندھی ہے اب میں کیا کروں جب ایسے سی جیڈی نے تمہارے سلے بیس میں سندھی نہیں دیا سندھی دے دیتا نا تو سندھی بھی تم نیند میں ہی ٹھیک کرتے بولو اوپری دھن یکت ہوتا ہے اوپری دھن اوپر کہا گیا انتر دھیان کیا صحیح ہے ایک دم گلت ہے انتر دھیان کوئی سبد ہی نہیں ہوتا انتر دھان ہوتا ہے اہلیا ایک دم سے گلت ہے اہلیا ہوتا اہلیا انادھیکار بھئی گلت ہے تو گلت ہے صحیح کیسے ہو جائے گا اب میں تمہیں پیارے بچے یہ ساری چیز مولنیم اب نہیں سکھا سکتا کیونکہ یہ تو گاگر میں ساگر ہے یہ ہے انتیم روپ سکھانے اور سیکھنے کا سمیں اب تھوڑا سا لیٹ ہو چکا اب تو آپ کو صرف اچھے پرسن اپنی سمجھ میں رکھنے اے جڑے گا اس میں تو ان ہو جاتا انا اس لیے نہیں ہوتا اندھیکار اندھیکار ایک اس میں اس حلنت کو ہٹانے میں خرچ ہو جاتا خرچ مطلب pocket money کی طرح آج ہوگا نیکسٹ نیم لکھت میں سے سدھ سدھ ورتنی والا سبد ہے سدھ ورتنی والا سبد بہت سکھایا بھئی کیا بولا سرنگار 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 جب بھئیہ میں نے آپ کو بتایا یہ ہے ایک سنیوک تکچھر بھئی بہت کچھ سکھایا جو سلیبس میں نہیں ہے وہ بھی یہ کیا ہے یہ ایک سنیوک تکچھر ہے یہ سنیوک تکچھر کس سے بنتا ہے یہ سیدھن رہ سے بنتا ہے کس سے بنتا ہے شیدھن رہ سے یعنی کی سیدھن رہ میں یہ کیا ہے یہ رہی تو ہے پیارے بچے یہ رہ نہیں ہے کیا پردیس میں نہیں لکھتے کیا پردیس یہ رہی تو ہے یہ والا یہ رہ رہ تو پھر ہم کو تو سیچ یہ یہ رہ سے سیدھن رہ یہ کیا ہے یہ سوار ری ہے سرنگار سرنگار میری انگلی بھی کہا پر ہی ہیں اتنے بچے دیکھ کے آج تک نہیں پڑھا اتنے اور یہ تم سمجھ لو مطلب ایک اندر سے وہ ہوتی ہے نا کیا بولتے ہیں اس کو نروس نیس والی فیلنگ اور جو کبھی سوچا نہ ہو اور اس میں ایک ایک بچہ اورجنل بچہ ایک ایک یہ آنسو آنے والا پل ہے بہت thank you too much thank you کیا بولوگے اس کو تو بھیا یہ سرنگار جو ہوتا ہے اس کو ری بولتے ہیں ری تو یہ کیا ہو گیا ری ہو گیا اب میں اس میں ایک رہ اور لگا دوں تو یہ سررنی نہ ہو گیا سرر ری تو سرر ری کیوں کرو گے پیٹے گی تمہیں لپشٹک بندی جب تم بہابی جی لے کے جاؤ گے سرنگار کے لئے سرنگار ہوتا ہے اور ایک دم سے صحیح سبد ہے ایک دم سے ٹھیک ہے آگے آجاو بھئی love you all love you all آجاو ورتنی کی درشتی سے ان میں سے اسودھ سبد کونسا ہے جو ان میں سے اسودھ ہے ٹھیک ہے جوتسنا اہو راتر بھاسکر یا پھر مشٹان ہو جوتسنا پیارے بچے اتنا پوچھا جاتا ہے نا ناگن والی آنکھوں میں اس کو ریکارڈ کر کر رکھ لو ریکارڈ ٹھیک ہے چلو بھئی اہو راتر ایک دم سے سہی ہے ایک دم سے مشٹان ایک دم سے سہی ہے بھاسکر اپنی کوپی میں لکھ کے دکھاؤ کیسے غلط ہے تو کیا بھولوگے اہو راتر ایک دم سے سہی ہے بھاسکر سبد ہوتا ہے اہو راتر سے یاد آیا پیارے بچے ایک سبد اکشوہینی بہت پوچھا جاتا ہے اکشوہینی ایک دم سے سہی ہے اکشوہینی ایک دم سے سہی ہے اٹھا لیا تھا اٹھا لیا تھا رتھ کا پہیاں چکر صدرسن سمجھ لیا دیکھ میرے وکرال روپ کو کرشن مجھ کو سمجھ لیا کس نے سمجھ لیا کس کو کرشن سمجھ لیا ابھی منیو جب انتیم چھن تھے نا تو اس نے سوچا کہ رتھ کا پہیاں اٹھا کر کے میں اتنا ساندار پردرسن کروں گا اس رتھ کے پہیے کو میں اتنی گتی سے گھوماؤں گا کہ اس کو لوگ صدرسن چکر سمجھیں گے اس مہابارت کے یدھ میں تو پیارے بچے یہ ویرتا کی پہچان ہے اور ویر کون ہوتا ہے جو لڑنا جانتا ہے تو اپنی جندگی میں کبھی بھی کوئی بی ادھیائے آئے وہ چاہے سکاراتمک اس کا انت ہو یا پھر نکاراتمک اس کا انت ہو تو میرے دوست ہمیسا ایک بات یاد رکھ لینا ہم ویر گتی سے لڑے دنیا آپ کے سامنے اسی طرح کھڑی ہوگی جیسے تین نیم توڑے گئے پہلا نیم توڑا گیا پیارے بچے کی جو نیحت ہے اس پر کوئی وار نہیں کرے گا اور پیارے بچے جو مہارتی ہے اس سے مہارتی لڑے گا اتی رتھی سے اتی رتھی سارے نیم توڑ دی اور یہ دنیا تمہارے خلاف رہے گی یہ دنیا تم کو ناکامیاب دیکھنا چاہے گی یہ دنیا چاہے گی کہ تم جو اس رن میں ہونا اس رن میں تم ایک دن گھٹنے ٹکا دو تم اس بات کو یاد رکھ لینا تم اس دن اس ابھی منیو کی ترہ کھڑے گا اور اس سے مجھے کوئی نہیں روک سکتے اگلے پر چلتے پیارے بچے سدھ ورتنی کا چین کیجئے جو سبد اقدم سے سدھ ہے اس کے لئے پیارے بچے جو ورتنی ہے اس کو صحیح کریں سدھ ورتنی کا چین کیجئے بولیں ایک بار اتیش یوگتی اتیش IS آجو صحيح صحيح اس کے لئے صَو 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 صَ صَ س صَ صَ ام صَ سدھ ورتنی کا چین کیجئے میں نے ایک سبد آپ کو پیارے بچے سمجھایا اتیش یوکتی اتیش یوکتی کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو بڑھا چڑھا کر کے کہہ دینا اب اتیش یوکتی ہم کیسے لکھے تو سب سے پہلے تو ہم کو بڑھا چڑھا کر کے لکھنا آنا چاہیے اتیش یوکتی کا مطلب ہوتا ہے بڑھا دینا اب پیارے بچے اس میں اکتی جڑا ہوا ہے کیا جڑا ہوا ہے اس میں اکتی جڑا ہوا ہے اتیش دھن اکتی اور کیا بن جائے گا تو آپ بولو گے اے دھن او بھائیہ جی او ہو جاتا ہے ہم پیارے بچے اس میں گلتی کیا کرتے ہیں ہم میرے دوست اس میں گلتی کرتے ہیں میرے مطرے کس بات کی گلتی کرتے ہیں بھائی ہم گلتی کرتے ہیں آپ کا یہاں پر ہم کیا کر دیتے ہیں یہ لکھنے کی بجائے اتیش یوکتی لکھنے کی بجائے ہم آدھا سے لکھتے ہیں اور آدھا سے کیوں آئے گا کبھی بھی سندھی جہاں پر جڑتی ہے صرف وہاں پر پریورتن کرتی ہے بھائی اس سے پہلے تو کبھی کوئی چینج نیور چینج کبھی کوئی پریورتن ہو نہیں سکتا ٹھیک ہے جی تو کبھی مت کرنا next ان میں سے اسدھ ورتنی کا سبد کونسا ہو جائے گا بتائیں گے ایک بار ان میں سے اسدھ ورتنی کا سبد کونسا ہو جائے گا بولیں گے بھی ایک بار اسدھ ورتنی کا بتائیں گے بچے پیارے بچے جو سبد کیسے ہے جو غلط لکھا ہوا ہے تو چرموتکرس میرے ابھی بھی گھرواہٹ ہو رہی مطلب گھرواہٹ بولتے ہیں گھرواہٹ کہتے ہیں تھوڑی سے جو پوزیٹیو گھرواہٹ ہوتی ہے تو وہ مطلب ابھی تک ہو رہی ہے چلو کوئی دکھت نہیں جھیل لیں گے آو آگے چرموتکرس کیا بولیں گے چرموتکرس کیا ہوتا ہے یہ پیارے بچے چرم دھن اتکرس سہی تو بنتا ہے اب دیکھو اتی شوکتی میں جو بتایا میں نے آپ کو اے دھن او او اکدم سے ٹھیک ہے وانگ میں اکدم سے ٹھیک ہے بھائی پنر اتھان اکدم سے سہی ہے پنر اتھان اتھان ہرنے کشپو نہیں ہوتا بھائی ہرنے کسیپو ہوتا ہے یہ انے والے دو ہیں جو لگاتار پوچھ جاتے ہیں ہرنے کسیپو اور سورپن کھاں کیا بولوگے بھائیہ سورپن کھاں بھی تو پوچھا جاتا ہے ہاں جی او والے بتا رہا ہوں دو سبد یہ یاد رکھ لینا ہم لوگ لکھتے ہیں نیو چھاور ہم کیا کرتے ہیں دیر گھو بنا دیتے ہیں دیر گھو ایک دم سے گلت ہے جیسے تیوہار ہم لکھتے ہیں دو بنا دیتے ہیں ایک دم سے گلت ہے ایک دم سے گلت ہوگا ٹھیک ہے کیا بولیں گے آگے تو کیا بولوگے نیو چھاور ہوگا نیو چھاور ہوگا اور تیوہار کا کیا ہوگا پیارے بچے تیوہار ہوگا یہ کبھی آپ پلیج گلت مت کرنا ٹھیک ہے آگے سے آئیں گے نیکشٹ ہے ان میں سے اسدھ ورتنی کا سبد کونسا ہے جس سبد کی ورتنی اسدھ ہے مہتو والمی کی پیترک یا پھر سنیاسی ہوگا سنیاسی تو مہتو سے بہت سبد پوچھے جاتے ہیں پیارے بچے آپ لوگوں کے کیا لکھنا آنا چھئی ہے تتو لکھنا آنا چھئی ایسا لکھا جائے گا ٹھیک ہے پورا تتو بہت پرکشاہوں میں پوچھا جاتا ہے پورا تتو ایسا لکھا جائے گا بہیا جی ٹھیک ہے والمی کی گلت ہے جی کئی بار آج ہی کلاس میں میں آپ کو بتا چکا میرے بھائی والمی کی ایسا لکھا جائے گا پیترک ایک دم سے صحیح ہے یا نہیں ہے ایک دم سے صحیح ہے سنیاس اور سنیاسی آج ہی بھائی لکھنے پڑے آج ہی لکھنے سکھائے ایک دم سے صحیح ہے کس سبد کی ورتنی اسدھ ہے کس سبد کی ورتنی اسدھ ہے نرنو ناشک چھدرانویشی گتیرث اور انتشیتنا انتشیتنا بہت ایمپورٹنٹ ورڈ ہے دیکھو بھئی نرنو ناشک نرنو ناشک ایک دم سے صحیح ہے کیسے بنتا ہے یہ پیارے بچے نر یعنی بنا انو ناشکے نرنو ناشک ہوتا ہے تو اے کہاں سامل ہو کر کے ختم ہو جاتا اس ری پر اس کا کارن ہے تو کیا بنتا ہے رے بن گیا نر نو ناشک چھدرانویشی پیارے بچے چھدرانویشی پتا ہے کون ہوتا ہے میں آپ کو کئی بار بتایا پرکشہ کلاسز میں بھی کہ چھدرانویشی وہ ہوتا ہے پیارے بچے جو ہمیشہ کمیاں ڈھونتا ہے اگر آپ ایک بہترین انسان اپنی زندگی میں پیارے بچے ہونا چاہتے ہو تو آپ آپ دوسروں کی کمیوں سے زیادہ اپنی کمیوں کو دھیان میں اگر رکھیں گے نا اور جیسا آپ چاہتے ہیں کہ دنیا آپ کے پرتی ویہوار کرے ایسا ہی ویہوار آپ سامنے والے کے ساتھ کریں سب کچھ ایک دم بہتر ہوگا گتی ارث ایک دم سے صحیح ہے گتی دھن ارث سے بنتا ہے انتس شیتنا ہوتی ہے اب آتے ہیں پیارے بچے اس کے فائنل وامیچ پر اور فائنل میچ ہے سدھ سبد کونسا ہے اور فائنل میں تم سب لوگوں کا اسکور ایک بار پچیس بٹے پچیس دیکھنا چاہوں امانداری کا لکھنا چاہے پندرہ ہو لکھنا امانداری چن کیا یہ صحیح ہے بھئیہ گلت ہے کیوں جی کیونکہ پیارے بچے ہے کے ساتھ میں نے جب آتا ہے نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے نے تو پورا اور ہے آدھا نے تو پورا اور ہے آدھا جیسے پیارے بچے میں نے آپ کو بتا رکھا ہے رد ہے سبد میں آپ سے کہتا ہوں رد ہے میں پیارے بچے ہے تو آدھا ہے رے پورا رے کیا ہے رے پورا ہے رپیہ کیا یہ صحیح ہے گلت ہے پیارے بچے کرپیا سبد ایسے لکھا جاتا ہے دوائیاں ایک دم سے پیارے بچے کیا ہے گلت ہے کیونکہ دوائیاں کیسے لکھا جاتا ہے چھوٹی ای آتی ہے چھوٹی medical store پر دیکھو گے سب پہ یہ لکھا ملے گا گلت ہے کیونکہ جب یا ہم جوڑتے ہیں تو ای ہمیشہ چھوٹی آئے گی ای کیسی آئے گی چھوٹی جیسے پیارے بچے میں نے آپ کو بہت سارے ایسے سبد بتائیں یا والے آپ ایک بار مجھے بتاؤ یا والا سبد ایک بار تم لکھ کے بتا دو مجھے ایک سبد جس میں یا آتا ہو جیسے میں لکھ دوں لاتھیاں کیا یہ صحیح ہے بچہ تو آپ کہو کہ بھئی جی گلت ہے یا آ گیا تو چھوٹی ای آئے گی کیا آئے گی چھوٹی ہی آئے گی تھالیاں کبھی بھی پیارے بچے بڑی ای آ نہیں سکتی تھالیاں ایک وچن میں آتی ہے بڑی ای بہو وچن میں کیا آتا ہے لگھو ای میرے دوست میرے مطر آتی ہے نربھر ایک دم سے صحیح سبد ہے اس کو اور بتا دو کتنا ہے چوبیس بائیس بیس بیٹا محنت کرنی ہے اور ایک بار ریویجن کر کے جانا پیپر سے پہلے جو سبد محنت تمہیں لکھا دیئے نا وہ سبد ایک بار تیار کر کے جاؤ بہت جبردست ہے آگے چلیں گے بھئی نیکشٹ ہے امبو کس کا پریائیو آچی ہے امبو کمل کا ہے کیا سمندر کا ہے کیا جل کا ہے یا پھر بادل کا ہے تو کمل کا تو نہیں ہے بھی کمل کا تو ہوتا ہے امبوج امبوج یعنی جس کا جل میں جنم ہوا ہو یاد ہے نا پندریق بولے سرسج بولے چاہے چاہے اندیور بولے چاہے جلج بولے یہ سب کمل کے ہیں جس کا جل میں جنم ہوا ہے سمندر بتایا تھا پاراوت بولے دھی لگا دے جل دھی نیر ندھی تویدھی یعنی کی جل والوں میں دھی لگا دے جل امبو ہوتا ہے واری واری تویے تویے ہوتا ہے اودک ہوتا ہے اودک کیا بولوگے بھئیہ جی اودک ہوتا ہے اودک ٹھیک ہے بادل اس جل میں دے لگا دو وارد ہو جائے گا وارد توید ہو جائے گا توید یہ پیارے بچے کس کے ہوتے ہیں آپ کا یہ سارے کے سارے آپ کا کس کے پریائے واشی ہیں یہ سارے پریائے واشی ہیں پیارے بچے آپ کا کس کے جل کونسا سبد ہے جو آنکھ کا پریائے واشی نہیں ہے چکشو درگ اکشی یا پھر اطل ہوگا چکشو پیارے بچے کس کا ہوتا ہے آنکھ کا ہوتا ہے کیا ہاں جی ہوتا ہے درگ ہوتا ہے کیا ہاں جی ہوتا ہے اکشی ہوتا ہے جی تت سب میں سنسکرت میں اطل تھوڑی ہوتا ہے پیارے بچے اطل تو تم ہو اطل مطلب اعدتی ہے جس کی تلنا نہ ہو تم پڑھے ہو نا اس دو مہینے میں ایسسی نے تم کو کم ٹائم دیا تمہاری تیاری کے لیے لیکن مجھے پتا ہے بہت سارے ایسے چھاتر ہیں جن اپنے سپنوں کو پورا کرنے کے لیے بلکل نہیں اور بلکل نہیں مطلب نہ کے برابر نید جنہوں نہ لیے بارہ گھنٹے چودہ گھنٹے کیا سولہ گھنٹے کیا بچے پڑھے وہ اطل ہوتا ہے آنکھ کی اگر بات کرے پیارے بچے اس میں اور کیا ہو سکتے ہیں ہمارے آپ بتاؤ ایک بار لوچن بھی تو ہوتا ہے جی لوچن نیتر بھی تو ہو سکتا ہے یہ کچھ بھی پیارے بچے آپ کو دے سکتا ہے لوچن بولے یا پھر آپ سے بولے نیتر ہو سکتا ہے اکشی چکشو یہ تو بہت پوچھے ہی جاتے ہیں ٹھیک ہے دیٹھ بولتے ہیں دیٹھ کس کو بولتے ہیں آنکھ کو بولتے ہیں چشم دے سکتا ہے آپ کو چکھ دے سکتا ہے یہ سب نیتر کے ہیں امبک دے سکتا ہے آپ کو امبک یہ کس کے ہیں یہ پیارے بچے آپ کا سارے کس کے ہیں آنکھ کے ہیں اے لنکیس پریائیوچی سبد ہے اے لنکیس کس کا پریائیوچی ہے بادل کا کلپرکش کا کبیر کا یا پھر چپلا کا بادل کا ہے کیا کیا بولوگے یہ تو بھیا آپ کا کبیر کا پریائیوچی ہے دھنا دھپ جس کو بولتے ہم یاد کیا تھا ہم نے دھنا دھپ اور پیارے بچے کنرےش کیا کنرےش کنرےش کلپ ورکش پارجات ہو گیا بادل کے آپ جانتے ہیں چپلا بتاؤ چپلا کس کا ہوتا ہے بھیا جی بجلی کا ہوتا ہے بجلی کا اور کیا ہوتا ہے سو دامینی 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 دیکھئے تم نے سنی دیول کے اپنا فیوریٹ ہیرو ہے چنچلا ابھی آنے والی ہے گدر ٹو کیا بولوگے بھئی سو دامینی اور چنچلا نیکشٹ نیم لکھت میں سے کونسا سبد آبھوشن کا پریائے واشی نہیں ہے سنی دیول اپنے فیوریٹ ہونے کا ایک کی کارن ہے صرف ایک سلوگن دودھ مانگوگے تو کھیر دیں گے اور کسمیر مانگوگے تو چیر دیں گے ماں تجھے سلام ان کو اپنا فیوریٹ بنا دیتا نیکشٹ نیم لکھت میں سے کونسا سبد ہے جو آبھوشن کا پریائے واشی نہیں ہے آبھوشن کا پریائے واشی نہیں ہے ٹوم منڈن کیا بولوگے بھوشن یا پھر ویبھوٹی ہوگا تو ٹوم کس کا ہوتا ہے آبھوشن کا ہوتا ہے منڈن ہوتا ہے کیا ہانجی ہوتا ہے بھوشن ہوتا ہے کیا ہانجی ہوتا ہے ویبھوشن بولتے ہیں پیارے بچے ساری ویبھوٹی ہے دھن اور ویبھب جو ہوتا ہے ردی صدی جس کو ہم بولتے ہیں بھوشن بولے یا پھر ویبھوشن بولے ایک ہی بات ہے یہ دونوں کس کے ہیں پیارے بچے یہ دونوں کے دونوں آپ کے آبھوشن کے آبھوشن کو پیارے بچے الانکار بھی بولتے ہیں الانکار بولتے ہیں بھوٹا بھوٹا دو چیزوں کو بولو جاتا ہے ایک تو پنجابی میں پودھے کو بولتے ہیں اور بھوٹا ہمارے کس کو کہا جاتا ہے آپ کا آبھوشن جویلری کو کہا جاتا ہے ان میں سے کونسا سبد اندر کا پریائیوچی نہیں ہے اندر کا پریائیوچی جیموت واہن جیموت بولتے ہیں پیارے بچے بادل کو واشو تکر یا پلومجا تو پلومجا کون ہے پلومجا بھیا جی اندر نہیں ہے یہ تو اندر کی پتنی ہے جن کو ہم بولتے ہیں اندرانی کیا بولتے ہیں اندرانی یعنی کہ بھگوان اندر کی یہ پتنی ہے باقی یہ کس کے ہیں سچی پتی بولو جیموت واہن بولو واشو بولو تو یہ پیارے بچے اندر کے ہیں کونسا کامدیو کا پریائیوچی سبد نہیں ہے بھائی بہا بہت بڑھیا سارے آنسر دیتے ہوئے سر پرمویر بیچ سے جڑا ہوں بہت پیارے بچے ہم نے ریکویسٹ کی تھی بچوں سے پری بیچ لے کر آئے تھے ہم ایک پرمویر بیچ کی بھیا اس سے پڑھ لو لیکن بہت سارے لوگ ہوتے ہیں میں ہمیسا کہتا ہوں کہ پرکشا کی تھی آنے پر آپ تیار ہو اگر ہو رہے ہیں یہ کٹھن سنگھرس ہوتا ہے آپ ہمیسا پرکشا کیلئے پہلے سے تیار ہوئے اور آپ کا جو ٹارگیٹ ہے اس کے لئے آپ چلتے رہیے چلتے رہیے آپ جرور سفل ہوں گے اگر آپ لگاتار محنت کریں کونسا کامدیو کا منمت ہوتا ہے کیا ہانجی ہوتا ہے منوج ہوتا ہے کیا ہانجی ہوتا ہے اننگ ہوتا ہے کیا مریچی مریچی کس کا ہوتا ہے یہ بتاؤ تو آپ کو آپ کو ہو کہ مریچی ہوتا ہے بھیا جی کرن کا کس کا ہوتا ہے یہ یہ ہوتا ہے کرن کا میک کیenschłeی رہے ہیں بولتے ہیں ریشا می بولتے ہیں پربہ انسو بولتے ہیں کیا بولتے ہیں اس کو ہم لوگ اس کو انسو بولتے ہیں اور پیارے بچے یہ کس کے ہوگئے منمت یہ کامدیو کے ہوگئے پنچسر جانتے ہو کس کا ہے پنچسر آپ کہیں گے بھئیہ کامدیو کا ہوتا ہے پنچسر بہت پوچھا بھی جاتا ہے منسج جیسے سرسج تو کلمل ہے منسج ہوتا ہے کندرپ ہوتا ہے کندرپ یہ کس کے ہیں آپ کا رتی پتی بول دو میں رتی پتی کون ہے کامدیو ہے مدن بول دوں میں یہ کون ہے پیارے بچھے یہ کامدیو کے پریائے وچھے ٹھیک ہے آگے وہ پیشن دیں گے اگر نئی جو پی ڈی ایف آئی ہوگی کس کے پاس ہے ایک منٹ پیارے بچھے اس میں کیا تھا اس کے بعد کے پیشن کے بورڈر نیچے تھا وہ سیٹ کری ہوئی ہے اس کو بھی لگا دیں گے آپ اتنے آنسر بتائیں گے چندرما کا پریائے وچھے نہیں ہے میانک اندو صدہانسو اور پھر آپ کا سروج تو کیا وہ لوگ ہیں بھیا سروج بولتے ہیں کس کو کمل کو کہتے ہیں نیرج امبج جلج جس کو بولتے ہیں میانک اندو راکے صدہانسو یہ سب کن کے ہیں یہ بھگوان چندر کے ہیں کن کے ہیں بھگوان چندر کے ہیں چیٹی کا پریائے وچھے سبد کونسا ہوگا چیٹی کا بولیں گے ایک چیٹی کا پریائے وچھے سبد کونسا ہے سیمی کا چتی چوہوٹی یا پھر آپ کا سندے سکا ہوگا تو کیا بولیں گے بھیا چیٹی کا ہوتا ہے سیمی کا چیٹی چیٹی بولتے ہیں آپ کا جو جیسے چھوٹا سا داغ نہیں لگ جاتا سرفیکسل والا داغ اچھے ہیں چیٹی چھوٹے داغ کو بولتے ہیں چہوٹی کچھ نہیں سندے سکا کچھ نہیں ہوتا آپ کا ٹھیک ہے ایک بار لگا دو گیا پی ڈی ایف کو نہیں ہٹا دو نا اس کو دوسری لگاؤ اتنے پیارے بچے آپ لوگ بتائیں گے آپ سب کیسے ہیں بدل دو اس کو پس تیس سیکنڈ کا ٹائم لگے گا چلو بھی اتنے ایک بار تم سب بتا دو تم سب ہو کیسے مست ہے ٹھیک ہے بس ٹھیک رہو تو بڑھیا رہنا بہت ضروری ہے میں ٹھیک ہوں ایک دو تم نے بڑھیا کر دیا انکت سر کو بلایا انکت سر نہیں ہے پیارے بچے وہ آفیس گئے ہیں ٹھیک ہے نہیں مجھ سے اچھے آپ ہیں جو اچھا ہوتا ہے اس کو اچھا دیکھتا ہے جو بے کار لوگ ہوتے ہیں ان کو کسی مچھا ہی نہیں دیکھتے آپ کو اچھا ہی دیکھتے ہیں اس کا مطلب ہے آپ اچھے ہیں پیڈی ایف پیارے بچے جہاں پچھلی دو کلاسز کی ملی روزیواروی دنکت اپلیکیشن پر ملیں گے بہت بڑیا بہت اچھا پیپر جائے گا نشینت رہی ہے تو کریں ایک بار پیارے بچے تو میں نے یہ آپ کو بتا دیا اگلے کوششن پر چلتے ہیں میں انکت بھی ہو گیا چیٹی کا پریائے واشی بھی ہو گیا کونسا سبد توتے کا پریائے واشی نہیں ہے کس کا توتے کا پریائے واشی نہیں ہے یہ آپ کے لیے اتنا اچھا پریکٹس سیسن ہے کیا آپ کی چیزیں روائج ہیں یا نہیں ہیں اور ہمیسا کبھی بھی پریکٹس سیسن سے آپ کو یہ پتا چلے گا کہ یہ جو آپ کی کمیاں کس ادھیائے میں ہیں ہوا ہوتا ہے جی رکت تنڈ ہوتا ہے کیا رکت تنڈ بلکل ہوتا ہے جی ویتنڈ ہوتا ہے کیا داڑیم پر یہ ہوتا ویتنڈ تو ہاتھی کا ہوتا ہے ہاتھی ایک ایک پریائے واشی لکھ دو بھئی ہاتھی کا کیا ہوگا آپ کا متنگ کس کو بولتے متنگ ہاتھی کو بولتے ہستی کس کو بولیں گے ہاتھی کو بولیں گے کس کو کنجر کس کو بولیں گے ہاتھی کو بولیں گے مدکل کس کو بولتے ہیں ہاتھی کو کہتے ہیں مدکل ٹھیک ہے اور ساتھ میں آپ کا کمبھی کس کو بولتے ہیں یہ ہمیں ہاتھی کو کہتے ہیں درپ کا پریائے واشی کونسا ہے پوچھا گیا پریکشن درپ کا پریائے واشی تو ابھیمان ہوتا ہے ویتھا ویتھا تو ہوتا ہے کشٹ پیڑا ویدنا سنتاپ اہنکار ہوتا ہے کیا ہاں جی بھیا اہنکار یعنی کی گھمنڈ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے آپ کا گھمنڈ ہوتا ہے گھمنڈ کر لینا کیا بولوگے گھمنڈ ہوتا ہے ترشکار کس کا ہوتا ہے اپمان ہو گیا او ماننا ہو گئے یہ ہوتے ہیں ترشکار کے کونسا سبد اہی کا پریائیو اچھی نہیں ہے اہی اہی کیا بولوگے بھیا جی اہی کے ہوتے ہیں آپ کا ویال ہوتا ہے سرپ کو بولتے ہیں ساپ کو بولتے ہیں ساپ کو ٹھیک ہے سرپ بولتے ہیں پنگ بولتے ہیں پنگ ار کے دم پر چلتا ارگ ہے تری سرپ ہے پوناش بولتے ہیں کیا بولتے ہیں پوناش سندھر تھوڑی ہوگا بھائی مجھے بتاؤ کمنٹ سیکشن میں سندھر کس کا پریائیو اچھی ہے تو جب آپ آنی چاہیے سب کا کہ سندھر تو بھائی جی ہاتھی کا پریائیو اچھی ہوتا ہے کس کا سندھر کس کا ہو جائے گا آپ کا ہاتھی کا پریائیو اچھی ہو جائے گا ناہر کے لیے سموچت پریائیو اچھی سبد کونسا ہوگا ناہر کے لیے ندی ویاغ سریتہ یا پھر سیر ہوگا یا پھر سیر ہوگا تو ندی کے لیے کیا ہوتا ہے پیارے بچے ندی کا سریتہ ہوتا ہے کٹی نہیں بولتے ہیں اس کو پیش بھی نہیں بولتے ہیں ہم اس کو ویاغ تھوڑی ہوتا بھائی اپسن بی والو غلط مت کر دینا کیا وہ لوگ ناہر کا ہوتا ہے شیر ویاغ نہیں ہوتا ویاغر ہوتا تو صحیح ہو جاتا کیشی بولے کیشی بولے یا پھر کہری بولے یا پھر کیسری بولے یا پھر کیسری بولے یہ کس کے ہیں پیارے بچے یہ سب ہمارے ستیر کے پریائے وانچی ہیں تاردول بہت پوچھا جاتا ہے اور بہت ایمپورٹنٹ بھی ہے ساردول کس کا ہے سیر کا ہوتا ہے کسپ کا پریائے وانچی سبد کونسا ہوگا کسپ کیا بولیں گے سرسج پاری جات امرتتو یا پھر کشم ہوگا تو سرسج منسج تو ہوگے کون آپ کے کامدیو سرسج ہوتے ہیں پیارے بچے کمل کو بولتے ہیں کس کو بولتے ہیں کمل کو پاری جات کون ہوتا ہے کلپ ورکش کو بولتے ہیں کلپ ورکش کو امرتتو یعنی کی جیون کا سار ہوتا ہے کل تھوڑی ہوتا ہے کشم ہوتا ہے کسم منجری بولے آپ سے کیا بولے منجری بولے کسم بولے پہپ کیا بولے پسپ کا ہو گیا سرسج پہپ ہو جائے گا کیا ہوگا آپ کا پہپ ہو جائے گا اور کیا ہو سکتا پرسون ہو سکتا ہے پیارے بچے کیا ہو جائے گا آپ کا پرسون ہو جائے گا سمن ہو سکتا ہے آپ کا کیا ہو جائے گا سمن ہو سکتا ہے آگے آئیں پرطارک کس کا پریائیوچی ہے بہت بڑی ہے چلیں گے پرطارک کس کا پریائیوچی ہے تھگ کا ٹیک کا ٹیک کا یا پھر ڈر کا ہوتا ہے پرطارک کون ہوتا ہے ونچک کو بولتے ہیں جو تھگ لیتا ہے کیا کر لیتا ہے تھگ لیتا ہے کہتا آپ کے سونے کو دگنا کر دوں گا اکیس دن میں ڈبل کیا بولوگے اکیس دن میں ڈبل یہ کون ہوتے ہیں یہ تھگ ہوتے ہیں تھگ لوگ ہوتے ہیں یا تو دھان کا پریائے واچھی ہے بہت ایمپورٹینٹ سبت ہے بہت ایمپورٹینٹ اور دیکھ لینا تم تمہارے کسی بھی سیٹ میں سبت آپ کو لکھا ہوا ملے گا پتک پرسن سہرے بہت مہت پرسن چھاپ لینا بس پتک کشٹ کو بولتے ہیں کال ہوا کو بولتے کیا بولوگے جو نشا میں چر کرے نشا مطلب راتری میں وہ کون ہوتا ہے پیارے بچے وہ ہوتا ہے آپ کا راکچس کیا وہ لوگے دنج جس کو ہم بولتے ہیں جو دانو سے جنما ہے ٹھیک ہے منج کون ہوتا ہے جو منوشیہ سے جنما ہے دنج جو دانو سے راکچس سے جنما ہے ٹھیک ہے کیا بولوگے دیتیا ہو گیا ملند سبد پریائے واچھی ہے ملند کس کا پریائے واچھی ہے بھجنگ کا بھجنگ کس کا ہوتا ہے سریتہ کا کگار کا یا پھر بھرمر کا بھجنگ تو پیارے مطر سرپ کا ہوگا ہوگا یا نہیں ہوگا بھجنگ کس کا سرپ کا سریتہ کا کیا ہوتا ہے سریتہ ندی پیشوینی کا ہوتا ہے کگار تو ہوتا ہے کنارہ میں مطلب ایسے بولیں گے کی میں آپ کا گریبی کے کگار پر ہوں یعنی بلکل کنارے پر ہوں ٹھیک ہے اور بھرمر کیا ہوتا ہے پیارے بچے بھورا ہوتا ہے اسی کو ہم ملند کہتے ہیں بولو بھرمر کے ایک ایک پریائے واچھی تو کیا بولو کہ بھورا ہو جائے گا بھیا سٹ پد یاد ہے نا دوی ریف یاد ہے نا یہ دوی ریف بہت ایمپورٹنٹ ہے کس کا ہے یہ اور پیارے بچے آپ کا سٹ پد یہ کس کا ہوتا ہے یہ بھورے کا ہو جائے گا ورسہ کا پریائے ہے ورسہ کا پریائے واچھی کیا ہوگا بولیں گے دیوہ امرت ندھان پربھوت یا پھر پاوش ہوتا ہے بولو بھی تو کیا اتر آئے گا آپ کہو گے بھیا جی دیوہ تو ہوتا ہے دیوش واشر دن کا ہوتا ہے یہ تو دیوش کا ہے امرت ندھان پربھوت اور پاوش ہوگا تو کیا بولیں گے بھیا جی پاوش بولو ورشٹی بولو کیا بولیں پاوش بولو ورشٹی بولو ورشن بولو یہ ورسات کے ہیں امرت ندھان کس کا ہوتا ہے یہ چندرما کا ہے پربھوت بولتے ہیں جب چیز مطلب بہت ہو جاتی ہے تافی ہو جاتی ہے وہ پربھوت وہ کیا ہے وہ پرابھوت ہے ورکش سبد کا پریائیوارچی ہے جو ورکش سبد ہے اس کا پریائیوارچی کیا ہوگا پرشون تو آپ کہیں گے پرشون تو بھیا جی پسپ کا ہو جائے گا کس کا پسپ کا ہوتا ہے ابھی بتایا نا منجری ہوتا ہے پادپ کس کا ہوتا ہے پیڑ کا ہوتا ہے پیڑ کا پیڑ ہوتا ہے پیڑ اور ورکش میں کوئی انتر تھوڑی ہے کینکر کس کا بولتے ہیں نوکر چاکر ٹھیک ہے نوکر چاکر انوچار کیا بولتے ہیں ان کو پریچارک اور انوچار یہ سب کس کے ہیں یہ داس کے ہوتے ہیں ہیم کس کا ہے پیارے بچے سونے کا ہوتا ہے اس کو آپ ہرنے بولے جاترو بولے ہاتک بولے سورن بولے کنک بولے کچھ بھی آپ بول سکتے ہیں تو پیڑ کے ایک ایک بتا دو میں نے ون کا آپ کو بتایا تھا جنگل کے وپن کانن کانتار آکھا ہے یہ درومالیا بھی ایک سبد میں نے آپ کو بتایا تھا ون میں درومالیا یاد ہے yes اور no ایک بار لکھو پہلے تو آپ کہیں گے بھائیہ دروم برکش کو بولتے ہیں تب ہی تو بنتا درومالیا کیا بنتا ہے تب ہی تو درومالیا بنتا ہے آپ کا کس کا ون کا جنگل کا بنتا ہے تو دروم کون ہو گیا پیڑ ہو گیا اس کو پیارے بچے گاچ بھی کہتے ہیں کیا گاچ بھی کہتے ہیں وٹپ بھی بولتے ہیں وٹپ ہو گیا کیا ہو گیا وٹپ ہو گیا اور آپ کا وٹپ بھرکش بول سکتے پیڑ بول سکتے پادا بول دیا ایک بول دیا درکت کیا بولوگے درکت کو سوکھے درکت یعنی کی سوکھے پیڑ آ گیا ہوتاسن پریائے واتشی ہے ہوتاسن کس کا پریائے واتشی ہے بتاؤ نردھن کا اگنی کا اگڑت کا یا پھر اکھنڈ کا ہو گا اور نردھن کس کا ہے پیارے بچے آپ کا گریب کا ہو گیا اگنی کا ہوتا ہے اگنی کا لکھو بھائی کیا کیا ہوتا ہے اگنی کے پریائے واتشی سب سے ایمپورٹینٹ بتا رکھے ہیں پرکشان وہ بہت پوچھے بھی جاتے ہیں اگنی تو جو گنا نہ جا سکے اکھنڈ جس کے حصے نہ ہو کیا بولوگے اکھنڈ ہوتا ہے یا جی جس کے حصے نہ ہو تو کیا بولوگے اگنی کا کرشانو بہت ایمپورٹینٹ بتایا اگنی کا کرشانو اور ہوتاسن کبھی بھول نامت دہن بتایا پاوق بتایا بہت اچھے انسر آپ لوگ دے رہے ہیں انل ہوتا ہے انل ہوتا ہے اس کا ہوتا ہے آپ کا وائیو کا سمیر کا انل اگنی کا ہوتا ہے بہت بڑھیا کرشانو بہت سئی دہن very good میرے شیر بہت کجب پریائے واشی کی درشتی سے ایک یگم اسود ہے مطلب ایک جوڑا جو ہے اس میں اسودی ہے آکاش کا پسکر کمل کا تامرس یمنا کا جہانوی اور کام دیو کا منو بھو منسج جانتے ہو نا منسج منوج جو من میں جنم لے جو من میں اتھپن ہو کام بھاونہ وہی تو ہوتی ہے من میں اتھپن منو بھو ہوتا ہے تو یہ تو ٹھیک ہے کمل کا تامرس ہوتا ہے آکاس کا پسکر ہوتا ہے بلکل ٹھیک ہے پسکر تالاب کا بھی ہوتا آکاس کا بھی ہوتا ہے یمنا کا جہانوی ہوتا ہے کیا بولو بھی فٹا فٹ سے یمنا کا کیا جہانوی ہو جائے گا ایک بار بولو پوکھر 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 آکاس کہہ رہے ہیں پسکر دونوں کے ہوتے ہیں پیارے بچے تالاب کا بھی ہوتا ہے اور آکاس کا بھی ہوتا ہے بولیں گے ایک بار چلو بولیں گے بھی فٹا فٹ سے کوئی دکت نہیں میں اوڈیسا سے ہوں سٹارٹنگ میں ہندی نہیں ہو رہا تھا ہو سکتا ہے پیارے بچے آپ محنت کریں گے تو ہوگا سب کچھ ہو سکتا سارنگ کس کس کا پریائے بچے سارنگ کے پیارے بچے میری یاد میں 43 پریائے بچے سبدا بہت بڑی ہاں کالندی 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 very good کالندی کا ہوتا اور کالندی کون ہے کالندی ہے پیارے بچے یمنا بہت گجب بہت جٹل پرسن یہ ہے کالندی یمنا کو بولتے ہیں کس کو یمنا ہو جائے گا اور یمنا کا ہوتا ہے آپ کا جہنوی گنگا کا نہیں ہوتا ٹھیک ہے یمنا کا جہنوی کس کا ہوگا آپ کا گنگا کا ہوگا یمنا کے پریائے بچے کی اگر ہم بات کریں پیارے بچے ارکجا ارکجا سوریہ ستہ بھگوان سوریہ کی پتری کا درجہ کس کو پرابت ہے سوریہ پتری نہیں کیا لکھیں گے سوریہ ہے ستہ ستہ پتری کو بولتے ہیں بہانو جا جس نے بہانو یعنی شوریہ سے جنگ لیا ہے اور منداخنی بولے بھاگی رتی بولے یہ گنگا کے ہیں کیا بولوگے منداخنی بولے یا پھر بھاگی رتی بولے نیکشٹ بھاگی آئیں ان میں سے کس سبد کے پریائے واشی گلت ہے کونسا ایسا سبد ہے جس کے پریائے واشی ایک دم سے گلت ہے کمل کے جلج جلج یعنی کی جل میں جس کا جنم ہوا ہے پنکج پنک ارثات کیا ہوتا ہے آپ کہیں گے بھیا پنک کیچڑ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کیچڑ ہوتا ہے کیچڑ میں جس کا جنم ہوا ہے کیچڑ میں جس کا جنم ہوا ہے سروج سروج سر میں جس کا جنم ہوا ہے پسپ کا پسوم ہوتا ہے پھول سمن ہوتا ہے بھئیہ یہ تو ٹھیک ہے دونوں سرسوطی کے کیا بولوگے گیرا کیا بولوگے بھارتی اور وانی ہوتے ہیں ہاں جی ویرنا پانی یہ ہی ہیں سرسوطی سوریہ کا نہ دیوس نہ یام نہ واسر یہ کس کے پریائے واشی ہیں یہ دن کے پریائے واشی ہیں مطر کیا بولوگے دن کے پریائے واشی ہیں اسی لئے بھئیہ جی یہ گلت ہو جائے گا سودہ منی کا پریائے واشی ہے سودہ منی سودہ منی بھی بولتے ہیں اور صحیح اگر اس کو ہم لکھیں پیارے بچے تو پھر لکھا جائے گا آپ کا سودہ مینی کیا بولوگے سودہ مینی سنگوتری ویہ پاری کو بولتے ہیں کیا ویہ پاری تو ونک ہوتا ہے کیا بولیں گے یگ سریشتھی ہوتا ہے کیا بولتے ہیں اس کو یگ سریشتھی بولیں یا پھر اس کو آپ ونک بولیں کیا بولیں گے ونک بولتے ہیں ونک بنیاں کو بولتے ہیں ویہ پاری کو بھی بولتے ہیں دارہ دارہ کون ہوتی ہے یہ پتنی ہوتی ہے پیارے بچے بھاریا استری کو بولتے ہیں پتنی کو کہتے ہیں چپلا بولتے ہیں دامینی ہم کہتے ہیں ملند سبد پریائیوچی ہے ملند سبد پریائیوچی ہے کس کا آپ کا بولیں گے ایک بار پھر سے سبد آتا ہوا آپ کا ملند لیکن دیکھو سٹ پد لکھ کر کے یا آپ سے دیرے پھر لکھ کر کے یا بھرمر لکھ کر کے کچھ بھی پوچھ سکتا ہے کچھ بھی پوچھ سکتا ہے کیا بولے گا بھجنگ یہ تو سرپ کا ہو گیا ٹھیک ہے تریتہ کس کا ہو گیا یہ ندی کا ہو گیا یہ تو سیم کشن آ گیا آپ کا کھوٹی ایٹ ریپیٹ کر دیا کیا ریپیٹڈ کشن تو ایک بھی نہیں ہے بھائی یہ کیسے آ گیا بھی یہ تو ابھی بتایا تھا میں نے آپ کو ایک غلط ریپیٹ ہو گیا کوئی دکھت نہیں چلو کیا بولیں گے بھرمر ہو جائے گا کیا ہوگا بھرمر ہوگا آ گیا گیا نیک نم لکھت میں سے کون سا سبد پہاڑ کا پہاڑ کا پریائیو اچھی ہے بولیں گے ایک بار کون سا سب سر پیپر میں ٹائم مینیج کیسے کریں پیارے بچے سب کے لیے آپ کے لیے ویڈیو آئے گی پہلے ایک دن پہلے ٹھیک ہے انکیت بھارٹی سر آپ لوگ کے لیے ویڈیو لے کر کے آئیں گے کی کیسے آپ اپنا ٹائم مینیج کریں پرکچھا میں کس کو آپ پہلے کریں مطلب کون سا ویسائے کو آپ کو پہلے سمیہ دینا ہے اور ہر بچے کی اپنی ایفیسینسی ہوتی ہے مجھے لگتا ہے کہ اپنی ایفیسینسی کے حساب سے آپ اتنے دن سے موق لگا رہے ہیں تو آپ کو اب تک پتہ ہونا چاہیے تھا پھر بھی آپ کے لیے ویڈیو لے کر کے آئیں گے ٹھیک ہے آگے آگے گے کون سا سبد پہاڑ کا پریائیو اچھی نہیں ہے اچل جو چلنا سکے گری ادری ہوتا ہے اچلا کس کا ہوتا ہے اچلا بتاؤ آپ لوگ اچلا مطلب جو چلے نہ یہ تو استرلنگ ہو گیا اچل کا اچلا تو آپ کیا بہیہ اچلا کس کا بول دے پھر ہم تو آپ کہو گے اچلا بھائیہ جی ہم کہیں گے یہ دھرتی ہوتی ہے دھرتی جس کو ہم وشدہ بولتے ہیں کیا بولتے ہیں وشدہ جس کو ہم کہتے ہیں ایلا جس کو ہم کہتے ہیں دھرنی جس کو ہم کہتے ہیں دھرنی جس کو ہم کہتے ہیں دھوسر کا پریائیوچی ہوگا دھوسر بولو بھی ایک بار کھنک صدن بیشر اور گج ودن تو اگر میں بات کروں گج ودن کی تو گج ودن تو کون ہے یہ گھنیش جی کو ریپریجنٹ کرتا ہے آپ کا گھنیش جی کو ریپریجنٹ کرتا ہے صدن تو گھر ہوتا ہے اور کھنک کیا بولیں گے کھنک یہ کون ہوتا ہے یہ چور ہوتا ہے موشک ہوتا ہے اس کو موشک آپ کہتے ہیں بہیا بیشر ہوتا ہے بیشر اور سر سر کا مطلب بھی کیا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سر کا مطلب بھی گدھا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس لئے بہیا سر مت بولا کرو بہیا صحیح ہے کیا بولوگے سر ہوتا ہے بے سر ہوتا ہے چکری واہن ہوتا ہے کیا بولتے ہیں اس کو چکری واہن کس کا ہے یہ گدھے کا ہوتا ہے چکری واہن یا اس کو چکری وان دونوں ہی اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں خرک اس کو بولتے ہیں گدھے کو بولتے ہیں راشب بولتے ہیں پیارے بچے اس کو بیساکھ نندن اس کو ہم بولتے ہیں کیا بولتے ہیں بیساکھ نندن اس کو کہا جاتا ہے کس کو آپ کا گدھے کو کہا جاتا ہے دیکھیں نیکشٹ اب بلوم سب سروں گے پیارے بچے اس سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ان پچیس پرسنوں میں سے پریائی واشی میں آپ لوگوں کا کتنا سکوڑ اور لگ بھگ سو کے قریب سبد ہمارے لوگ کے سامنے آئے بہت بڑی ہے باری گوٹ بولیں گے بھی آئے ایک بار سترہ سترہ بیس بیس تیس تک بھی سکوڑ ہے پچیس بٹے پچیس بڑا جھوٹ بول رہے ہوگے نا تو پھر دیکھ لینا پھر اپنی دوستی نہیں ہے پھر اپنی دوستی بلکل نہیں رہے گی اس کو ہم کٹا میں تبدیل کر دیں گے بہت بڑی ہے اگر میں بات کروں دوستو کوششن آپ لوگوں کے سامنے ہوں گے لگ بھگ اور دوستو کوششن میں سمجھے دوستو پلس ہی کوششن ہے کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں رکھتے ستھان میں تو پانچ کوششن ہوتے ہیں پھر بھی کاؤنٹنگ میں دوستو کوششن میں نے بنائے ہیں کہ کاؤنٹنگ میں ان کو دوستو ہی رکھوں اور دوستو کوششن میں پیارے بچے آپ لوگوں سے میں پلیج ایک سو نبھا اسکور چاہتا ہوں یہ میری اچھا ہے کم رہو کوئی دکت نہیں ہے لیکن میں چاہتا ہوں اسکور آپ کر کے دکھیں بہت من سے پڑھایا گیا بھائی ارجن سبد کا ویلوم ہے ارجن سبد کا ویلوم کیا ہو جائے ارجت ویانن امرت یا پھر انرث ہوگا ارجت مطلب اکھٹا کرنا اور انرجت کیا ہوتا ہے جو اکھٹا نہ کیا گیا ہو دھن کا ارجن کرنا ویانن ہو جائے گا آپ کا ارجن کا ویلوم امرت کا کیا ہو جائے گا پیارے بچے ویش ہوتا ہے انرث کا کیا ہوتا ہے آپ کا ارث ہوتا ہے ارث ہوتا ہے تو ویانن یعنی کی خرچ ہو جانا اور ارجن مطلب کی آپ کا اکھٹا ہونا نم لکھت میں سے کونسا ویلوم سبد ہے مطلب پوچھنے ہی رہا کس کا ویلوم سبد ہے پوچھنا چاروں آپسن میں سے کونسا ہے جو ویلوم سبد ہے ابھگی بھگی یا پھر ویگی یا انبھگی کیا بولوگے آپ کو ہوگے بھئی اے بھگی بھگی اور ویگی جن کو کیان ہوتا ہے جو جانتے ہیں یہ تینوں اسی کے ہیں یہ تینوں اسی کے ہیں اور ان کا ویلوم کیا ہو جائے گا تینوں کا انبھگ ہوگا تو ویلوم کونسا ہوا انبھگ جس کو جانکاری نہ ہو جو جانتا نہ ہو ایسے بولتے ہیں نا کہ میں تو ہمارے پڑوس میں دعوت ہے میں تو اس بات سے انبھگی ہوں میرا پیپر بارت تاریخ کو ہے میں تو انبھگی ہوں ایسے بولتے ہیں next آگے آئیں گے دھیان سے اپیکشہ کا ویلوم ہے اپیکشہ انپیکشہ یا پیارے بچے ساپیکش تھا یا پھر پریپریکشہ ہوگا یا کیا ہوگا آپ کا پریپریکشہ ہوگا کیا بولیں گے بھئیہ جی اپیکشہ یعنی کی کسی سے کوئی امید کرنا اپیکشہ جیسے آپ سوچو پاپا جی سام کو آئیں گے اور آپ کا سلیکشن ہوگا سلیکشن ہوگا تو پاپا جی کو اپیکشہ ہے کہ آپ سفل ہوں گے یاد ہے ابھی کیا بولا گیا کون ابھی مجھے بتاؤ بانگلہ دیس دورے پر آپ کا ایک کرکیٹر ہے جن کا پیارے بچے آپ کا ڈیبیو ہوا تھا ابھی اور چرچہ میں رہے کون سے وہ کرکیٹر تھے جن کا ابھی ڈیبیو ہوا ہے میں آپ کو ان کے کہانی سناؤں گا پھر چھوٹی سی اس سیکنڈ کی تو کیا بولیں گے اپیکشہ کا مطلب ہوتا ہے امید اور اپیکشہ اپیکشہ کا مطلب ہوتا ہے نرادر مطلب انہوں امیدوں پر پانی پھیڑ دینا ان اپیکشہ ساپیکش تھا پریپیکش تھا ساپیکش تھا کا بن جائے گا اس میں سے نرپیکش تھا بن جائے گا کیا بن جائے گا نرپیکش ساپیکش مطلب کسی کی طرف نرپیکش اپیکشہ بولے یا اس کا اپیکشہ بھی کئی بار ہوگا یاد رکھنا اگر اپیکشہ لکھا ہوا نہیں ملے گا تو انپیکشہ ملے گا رسپانت کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں رسپانت کا ڈیبیو ہوا ہے دلو ان کی بات ارے بھائی انڈیا کا پوچھ رہے ہوں ایسان کسن لکھ رہے ہیں بہت سارے بچے کلدیپ جن بچے نے لکھا ہے بہت بڑھیا کلدیپ کلدیپ ایک دم سے ٹھیک بہت گجب کلدیپ very good ان کے پتا جی جو ہیں ایک نائی ہیں نائی کا مطلب باربر کا کام کرتے ہیں وہ تو ان سے پوچھا گیا جی آپ کے لڑکے کا ڈیبیو تھا کہ آپ نے اپنے لڑکے کا ڈیبیو دیکھا تو وہ کہہ رہے تھے جی نہ تو میرے پاس پھون ہے اور نہ میرے اس میں آپ کا جو دکان میں چلا آتا ہوں اس میں کوئی ٹی وی ہے جو میں میچ دیکھوں ماتا پتا مطلب ان کو پتا ہی نہیں ہے تم ان کے لئے کیا کر سکتے ہو اور یہ تم پر نربھر ہرتا ہے کہ تم ان کے لئے کیا کرو لوگ ان سے پوچھنے جانے چھئے یہاں پہنچے نا ریپورٹر کی بھئی آپ نے میچ دیکھا لوگ پوچھنے چھئے سفلتا صرف اسی کو کہتے ہیں اور یہ آپ کی ایک شروعات ہے پیارے بچے یہاں سے آپ نے شروع کیا ہے end کہاں پر کرو گے یہ آپ ہی کی جمعہ داری کبھی کبھی ہم کو لگتا ہم عوصت چھاترہ یہ ادھیاپک بے وجہ کی بات کرتے ہیں یہ کر دو وہ کر دو نہیں عوصت چھاتروں نے جھنٹے گاڑے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں آپ اس یاترہ کو کہاں تک لے کے جائیں گے یہ پیارے بچے آپ ہی کی محنت کے دوارہ پتا چلے گا اتی ورشتی اتی ورشتی مطلب ہوتا ہے بہت ادھیک وارث ہونا اتی ورشتی کا مطلب ہوتا ہے کم وارث ہونا تو اتی ورشتی تو ہوگا نہیں اتی کا مطلب بہت زیادہ وارث ہوگی تو اس کا ویلوم کیا ہوگا انا ورشتی جو بلکل ہی بارث نہ ہو کیا بولیں گے جب بلکل ہی بارث نہ ہو بہت ایک تو بہت زیادہ بارث ہوگی تو بہت سارے بچے اس کا کر دیتے ہیں آپ کا آنسر کیا الپ ورشتی تو نہیں ہوگا ٹھیک ہے کیا بولیں گے بلکل بھی ورشتی نہیں ہونا انا ورشتی ہوگا نیکشٹ آگے آنگے اناہوت کا ویلوم کیا ہوتا ہے اناہوت کیا ہوتا ہے اناہوت مطلب جس کو بلائیا نہ گیا ہو جس کو بلائیا نہ گیا ہو پرابھاو کا یہ تو ہوتا ہے بھو کیا ہوتا ہے بھو ہوتا ہے پرستان کا کیا ہوتا ہے آگمن ہوتا نہیں میں نہیں کھاؤں گا آگمن ہوتا ہے کیا بولیں گے آگمن ہوتا اتیتھی جو آیا ہے اس کا کیا ہوتا ہے پیارے بچے آتی تھے ہوتا ہے کیا ہوتا ہے آتی تھے ہوتا ہے مطلب جو سواگت کر رہا ہے اس کا آتیتھی کا آتی تھے جو کر رہا ہے ٹھیک ہے اور پیارے بچے آپ کا آہوت آہود ہوتا ہے جو بلائیا گیا ہے جس کو بلائیا گیا ہے جس کو کارڈ پر نوٹہ دیا گیا ہے آ گیا گیا ہے انیواریے کا وپری تارتھک سبد ہے انیواریے بلتے نہیں یہ پرسن انیواریے ہے انیواریے مطلب جاروری ہے نیوارنیے نیوارنیے ہوگا کیا ایچھک ہوگا کیا اناوشک ہوگا کیا آوشک ہوگا آوشک کا تو اناوشک ہو جائے گا جاروری ہو گیا جاروری انیواریے کو بلتے ہیں نیوارنی ہے جس کا پیارے بچے نیوارن کیا جا سکے اس کا ہوتا ہے اے نیوارنی ہے جس کا نیوارن جس کا نیوارن نا کیا جا سکے سبولیں گے جس کا نیوارن نا کیا جا سکے ایچھک ہوگا آپ کی اچھا ہے جیسے پیپر میں بولیں پیپر میں بولیں آپ کا کہ پانچ میں سے چار کرنے ہیں یہ کیا ہوگے آپ کے ایچھک ہوگے لیکن میں بولوں کہ انیواریاں یعنی پانچوں میں سے پانچوں کرنے ہیں پانچوں میں سے پانچوں آپ کو کرنے یہ انیوار یہ ہے اُتھلا سبد کا ویلوم کیا ہو جائے گا اُتھلا سبد کا اُتھلا سبد کا کیا بولیں گے اُتھلا سبد کا ویلوم گہرا چھچلا سمتل یا پھر اُبھار ہوگا اُبھرا مطلب جو اُوپر کی اور ہے کس کی اور اُوپر کی اور گہرا ہوگا چھچلا بھی اُوپر کی اور ہو گیا سمتل تو سمان ہوتا ہے برابر ہوتا ہے تو چھچلا کا پیارے بچے یہ کیا ہو گیا گہرا ہو گیا آپ کا اُتھلا اُوپر کی اور گہرا گیا چھچلا کا کیا ہو جائے گا گہرا ہو جائے گا اگر ہم سمتل کی بات کریں پیارے بچے اس کا بنتا ہے ڈھالو یعنی ڈھالان جو ہوتا ہے اور اُبھار کا کیا بنے گا اس کا سمتل بنے گا یا بولے ڈھالو بن جائے گا آپ کا اُبھار کو اُبھرے ہوئے کوئی سمتل بھی ہم بول سکتے ہیں اُدھت سبد کا وِلوم کیا ہوگا اُدھت اُدھت بولتے ہیں وِنَ اَوْنَتِ اَنُودَار یا پھر آپ کا وِنِیت ہوگا تو کیا بولوگے آپ لوگ اَوْنَتِی کا تو پیارے بچے اُنْنَتِ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے اُنْنَتِ ہوتا ہے اَنُودَار کا کیا ہوگا جو اُدھار نہیں ہے یعنی کی اُدھار ہو جائے گا وِنِیت کس کا ہوتا ہے اُدھت کا ہوتا ہے وِنَي پُورْوَق یعنی کی بڑی سانتی پوروک بات کی گئی وِنَي کا ہوتا ہے پیارے بچے آپ کا اَوْنَي کیا ہوتا ہے اَوْنَي ٹھیکھے next آشakt کا وِلوم ہے آشakt کا وِلوم کیا ہوگا وِرَقْت تو ہوگا اَنُورَقْت تو ہوگا شنشکتی ہوگا یا پھر وِبَقْت تو ہوگا آپ بولے بھکتی میں بھگوان سے جڑ جانا بھگوان کے پرتی آشaktی ہوتی ہے کسی کسی کی اپنے پریمی کے پرتی آشaktی ہوتی ہے پریمی کا کے پرتی ہوتی ہے آشakt مطلب جڑنا ہوتا ہے کسی سے جڑنا جیسے اَنُورَقْت تو ہوتا ہے یہ بھی جڑنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اَنُورَقْت بولتے ہیں اَنُورَقْت کا کیا ہو جائے گا وِرَقْت تو ہو جائے گا سنسکتی ہوگا ویوکت مطلب ہو گیا الگ الگ ہو گیا جو آپ کا تو ویوکت کا کیا ہو جائے گا اے ویوکت جو بٹا ہوا نہیں ہے جو بٹا ہوا نہیں ہے اور پیارے بچے آسکت کا کیا ہوتا ہے ورکت الگاو ایک تو ہوتا ہے آپ کا جڑنا ٹھیک ہے ایکسپسن ایکسپٹ کر لیا اور ایک ہو گیا آپ کا کیا بولتے ہیں اس کو بریک اپ وہ ہے ایک انڈیشن ورکت مطلب الگ ہو جانا آسکت مطلب جڑنا اور ورکت مطلب الگ ہو جانا نیکسٹ کرش کا ویلوم ہے کرش کا ویلوم ہے مجبوت پہلوان پشت یا پھر کمجور ہوگا تو میں نے آپ کو کئی بار بتایا کرش کا ہے کون ہوتا ہے کرش کا ہے اس کو بولتے ہیں جو ہیرو بنتا ہے اور اس کی پینٹ نکلتی رہتی ہے وہ کرش کا ہے ٹھیک ہے تو کیا بولیں گے کرش مطلب اتنا کمجور ہوتا ہے کہ ابھی ٹوٹ کیا گر جائے گا لڑکا یا لڑکی کوئی بھی ہو سکتا ہے وہ تو کیا بولیں گے آپ کا لڑکے ہی ہوتے ہیں لڑکے ایسے مطلب ان کے پینٹ نکلتی رہتی ہے لڑکوں کی کرش کا ہے تو کیا بولیں گے آپ کا کرش کوئی بھی ہو سکتا لڑکا یا لڑکی مطلب جو سریر سے کمجور ہو اور اس کا ویلوم کیا ہوگا آپ کا پشت ہوگا پشت پشت کا مطلب کیا ہوتا مجبوط ہوتا ہے سبولیں گے مجبوط ہوتا ہے نیکشٹ چرنتن سبد کا ویلوم نملکھت میں سے کونسا ہوگا چرنتن کا بولو ایک بار چاشوت سناتن عوچھن یا پھر نسور ہوگا یا پھر نسور ہو جائے گا تو چرنتن کیا ہوتا ہے پیارے اچھے جس کا ناس نہ ہو اے نشور ہے جو کیسا ہے اے نشور ہے جس کا ناش نہیں ہوگا ٹھیک ہے چاشوت تو ساسوت کیا ہے آپ کہیں گے بھی یہ جو ہمیشہ سے ہے جس کا ناس نہیں ہوگا شناتن جو ہمیشہ سے ہے جس کا ناس نہیں ہوگا عوچھن یہ عوچھن کا ہوتا عوچھن مطلب الگ الگ ہو جانا بہت کوسس کی گئی بھارت کو عوچھن کرنے کی لیکن بھارت کے عوچھن ہے بہت طاقتیں آج بھی کام کر رہی ہیں کہ بھارت آج بھی بٹا رہے بہت سارے لوگوں نے یہ بیج بویا ہے بہت سارے پولٹیکل پارٹیز نے یہ بیج بویا ہے کہ ہندوستان کے لوگ جو ہے نا پیارے بچے یہ کیا ہے آپ کا جاتھیوں میں بٹ گئے ہیں جو سب سے بڑا نقصان کسی بیراشت کو کرتا ہے تو کیا بولیں گے نشور ہوتا ہے جو ناشوان ہے جس کا ناش ہوگا کیا بولیں گے یہ ناشوان ہے کرنطن کیا ہوتا ہے جس کا ناش ہو ہی نہیں سکتا کرترم کا کرترم کا کرترم کا بتائیں گے کرترم کا پیارے بچے پرکرتک جس کو ہم بولتے ہیں نیشارگک نیشارگک نیائے سبد کا استعمال کرتے ہیں ہم پولٹی میں آپ نے پڑھا ہوگا یہ کیا ہے یہ پرکرتک ہے سوے نرمت یعنی خود بنایا اور سوے نرمت کے پر نرمت کسی پرائے کے دوارہ بنایا گیا سوے بہاوک کیا بولتے ہیں تو خود ہی ہوتا ہے سوے چالت کا ہو جائے گا آپ کا ہست چالت بھئی جیسے مسین نہیں بولتے یہ آٹومیٹک مسین ہے خود چلتی ہے لیکن ایک ہوتی ہے جو ہاتھ سے چلانی پڑتی ہے ایسا درانتی آپ کھیت میں لے کے جاتے ہوگے وہ کیا ہے وہ ہست چالت ہے اور اگر ہم بات کریں کس کی سوے بہاوک کی تو اس میں اے سوے بہاوک ہو جائے گا اے سوا بہاوک بن جائے گا آپ کا اور دیکھو ایک دیکھو دھن ایک سے یہ بنا ہوگا تو پیارے مطر کیا بنا تب ہی تو آدھے کو پورا کرتے نہیں وے کو کیا بنائیں گے آ لگایا انہوں نے آیا نہیں لگایا تو سوہ بہاوک ہو گیا تب بولیں گے سوہ بہاوک ہوگا سوے نرمیت کو کیا بول سکتے کسی اور کے دوارہ بنائے گیا ہے آپ کا next دیئے گئے سبد کا ویلوم چنے جاتیے کیا سبدے رکھا ہے آپ کو جاتیے سبد کا ویلوم چننا ہے سجاتیے اے جاتیے وی جاتیے جاتیے مطلب ایک سموک ہے اور وی جاتیے مطلب الگ الگ ہوں گے کیا ہوں گے الگ الگ آپ کے ہو جائیں گے جاتی کا ہمیشہ وی جاتی ہوتا ہے بہت پوچھا وی جاتا ہے نندہ کا ویلوم کیا ہوگا نندہ کا اس کی کو بلتے ہیں جو نندہ کرنے ہی ہوگیا ہے جو نندہ کرنے ہی ہوگیا ہے اس کو نندہ بولیں گے اور جو وندنا کرنے یوگیا ہے اس کو کیا بولیں گے وندھے استوٹیا جو استوٹی کرنے یوگیا ہے تو کیا بولتے ہیں اس کو ہم وندھے بولتے ہیں ٹھیک ہے وندھے ہے وندھے تو کیا بولیں گے استوٹیا بھی بولتے ہیں بھی آجی استوٹیا جو استوٹی کرنے یوگیا ہے اسکند نہیں ہوگا واد نہیں ہوگا استوٹی نہیں دیکھو استوٹی کبھی مت کر دینا استوٹی آپ کو تب کرنا ہے جب سبد ہو نندہ کیا ہو نندہ کیونکہ اب اس نے نندہ کا وشیشن بنا دیا نندہ کر دیا نندہ کر دیا تو ہم بھی کیا بولیں گے اس کو استوتیا بولیں گے یا پھر وندیا اس کو ہم کہیں گے next دیوتی کا ولو مارتھی سبد کیا ہوگا دیوتی تو چھوی ہوتا ہے کیا کیا پربہ ہوتا ہے کیا روسنی ہوتا ہے تو چھوی تو کیا بولیں گے پیارے بچے بالکل نہیں ہوگا دیوتی تو بولتے ہیں کس کو اجالے کو دیپتی کو بولتے ہیں کرن کو بولتے ہیں کیا ہوگا اس کا اندھاکار ہوگا کجالے کا کیا ہوگا اندھاکار ہو جائے گا یہ تم بولتے ہیں اس کو تم تم کیا ہوتا ہے تم بولو تمیر بولو یہ اندھیرا ہوتا ہے ٹھیک ہے قدقت جوتی کا کیا بول دیں گے جوتی کا تمیر ہو جائے گا تمیر ہو جائے گا ٹھیک ہے ویلوم پربہ کا پیارے بچے نش پربہ بول دیتے ہیں کیا ہوتا ہے نش پربہ بولتے ہیں جب کرنے نہ ہو تو دھیوتی یعنی کی چمک ہے چاہے یہ آپ کا چمک ہے اور چمک کا ویلوم کیا ہوگا ہمیسا اندھکار ہوگا ٹھیک ہے جی پری سیمن کا ویلوم ہے پری سیمن کا ویلوم کیا ہو جائے گا بولیں گے ایک بار شیشیم نرسیمن ایشیمن یا پھر سیسیمن ہوگا پری شیمن آپ نے پیارے بچے یہ آپ نے کہاں پر quality میں بھی پڑھا ہوگا سیٹوں کا پری شیمن کیا گیا پری شیمن کیا جاتا چھت رکا لوگ سبحا ویدھان سبحا چھت رکا تو پری شیمن کا پیارے بچے کیا ہوگا آپ کا اے شیمن ہوگا پری شیمن یعنی سیمایں بنائی گی ایک سیما نشت کی گئی لیکن پیارے بچے اگر ہم بولے اے شیمن یعنی کوئی سیما نہیں بنائی گئی کوئی سیمن نہیں کیا گیا ہے پری شیمن میں سیمایں بنائی جاتی ہے نشت کی جاتی ہے پرتیقش سبد کا ویلوم کیا ہو جائے گا پرتیاکش چار ایکٹ پرتیاکش مطلب سامنے میں تیرے سامنے تو میرے سامنے تجھ کو دیکھوں کہ پیار کروں کیا ہو گیا میں تیری ہو گئی باتاو بھی پرتیاکش کا کیا ہوتا اے پروکش یا پھر پروکش ہوگا اگر ہم بات کرتے کہ اس کی پروکش کی تو پروکش کیا ہوتا ہے سامنے سے ہو گیا آپ کا سامنے سے ہو گیا پرتیاکش اور پروکش کیا ہوتا ہے آپ کا اے پرتیاکش ہوتا ہے اے پرٹیکش ہو جائے گا اے پروکش پرٹیکش کو ہی کہتے ہیں سندر کا کروپ ہو جائے گا جسمت کو اد efect ہی نہیں ہے ٹروس ہو جائے گا پرتیا کے پیارے بچے دو سکتے ہیں ایک تو افسرگ ہو سکتا ہے کیا وہ لوگیں افسرگ بل سکتے ہیں یا وی پرتیا بل سکتے ہیں کیا بول سکتے ہیں وی پرتیا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں نیسرگک کا وپری تارثک سبد کیا ہوگا اب ہی میں نے آپ کو بتایا نیسرگک سبد نیسرگک کا وپریتار تھک سبد ہے انورور آویر بھاو پراکرت یا پھر کرترم ہوگا نیسرگک کیا ہوتا ہے آپ کہیں گے بھیا جی یہ تو نیچرل کو بولتے ہیں پراکرتک کو بولتے ہیں اور پراکرتک کا ویلوم کیا ہو جائے گا آپ کا پراکرتک کا کیا ہو جائے گا آپ کا کرترم ہو جائے گا آویر بھاو آویر بھاو بولتے ہیں جو جنم ہوتا ہے کیا بولتے ہیں اس کا ہوتا ہے ترو بھاو انورور جس میں کچھ پیدا نہ ہوتا ہو تو یہ ارور ہو گیا پراکرت کا پیارے بچے اے پراکرت ہو جائے گا پراکرت یہ بھاسا کے لیے استعمال ہوتا ہے سبت جانتے ہیں نا ہندی بولی کیسے آئی ہے وہ آپ کا سنسکرت سے ہوتی ہوئی پراکرت پالی سے ہوتی ہوئی اووٹ سے ہوتی ہوئی آج کی ہندی آئی ہے انیواریا کا بھائی جی ویکلپک نہیں ہو سکتا اچھک کا مطلب تو یہی ہے نا اب دیکھو یہ چار ویکلپ ہے یہ چار ویکلپ ہیں پیارے بچے تو یہ ویکلپ ہیں یعنی آپ کی اچھا ہے آپ ان میں سے کیا چنیں گے اچھک اور ویکلپک دونوں ہوں گے کیوں نہیں ہوں گے بالکل ہوں گے بہت اچھا کوششن آپ نے کیا ہے مرشن کا ویلوم سبد کیا ہوگا کم کا زیادہ ہو گیا تو مرشن کس کو بولتے ہیں پیارے بچے آپ کا کومل کو بولتے ہیں بھائی جی مرشن بولتے ہیں کومل کو روکش ہوتا ہے کٹھوار سابت کا ہوتا ہے بھگن جو ٹوٹا ہوا ہے جو آپ کا کیا ہے ٹوٹا ہوا ہے گافل گافل بولتے ہیں جو بے پرواہ ہوتا ہے اس کا ہوتا ہے پیارے بچے اگر ہم بات کریں گافل کا ویلوم کیا ہوگا گافل کا ویلوم کیا ہوگا آپ کا تو آپ کہیں گے بھائی وہ آپ کا خبردار ہوتا ہے جو مطلب ایک دم سے سترپتہ کی حالت میں ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں یتھارت کا ویلوم ہے یتھارت کس کو کہتے ہیں یتھارت کا ویلوم کیا ہو جائے گا تو کرترم یہ تو نہیں ہو سکتا کیونکہ کرترم ہو بھی سکتا ہے کیا پتہ ہو جائے تو کیا بولیں گے بھئیہ یتھارت بولتے ہیں جو واسطوک ہے کیا بولوگے جو واسطوک میں ہوتا ہے تو یتھارت کا کیا بولیں گے آپ کا آدرس ہو سکتا ہے آدرس اچت ہو سکتا اچت کا تو انوچت یہ دونوں آپس میں ہی ہوگے آدرس ہوتا ہے کیا بولوگے آدرس بولتے ہیں کس کو آپ کا کلپت کو بولتے ہیں اثارت کا صحیح معنوں میں تو کیا ہوتا ہے آپ کا کلپت ہوتا ہے کیا بولوگے کلپت ہوگا کلپت کو ہی ہم آدرس کہتے ہیں موکھر کا علوم کیا ہوگا موکھر ہم اس سے موکھر ہوئے کیا بولیں گے موکش ہوتا ہے کیا موکش بولتے ہیں نروان کو آپ کا کیولیا کو بولتے ہیں تو موکھر کیا ہوتا ہے آپ کا باتشیت ہونا موک بولوگے یا مون بولوگے تو مکھر کا ہمیشہ مون ہوتا ہے موک مکھر مطلب باتچیت اور مون مطلب چپ موک کیوں نہیں ہوسکتا بھئی موک بھی تو چپ کو بولتے ہیں موک کے لئے پیارے بچے سبد استعمال ہوتا ہے اس کا ویلوم بادشاہ بہت زیادہ بولنے والا اور موک بولتے ہیں اکدم سے چپ نہیں کم بولنے والے کو بولنے موک ہوتا ہے مون ہوتا ہے اکدم سے چپ موم کا کیا کر سکتے ہیں موم کا ہوئی نہیں سکتا ہر چیز کا ویلوم نہیں ہو سکتا جیب کا ویلوم کیا ہوگا ہر کا کسی کا ویلوم ہونا ہورا جروری نہیں ہے سب کا ویکولپ ہو آدرس کہہ رہے ہیں سر میں کلپت ہوں کیا نہیں میرے دوست تم تو تم تو ایکدم سے واسطوک ہو تم اپنی فیملی کا ایک حصہ ہو ویسترات کا ویلوم سب نمکھت میں سے کونسا ہے اچھا بہت سارے بچے میسیج کرتے ہیں ایک بات سامنے آتی ہے آپ بتانا دل سے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہم پڑھتے ہیں اور پڑھتے ہیں بہت جگہ سے ہیں ہم بھی بہت جگہ سے اپنا ادھیان کرتے ہیں آپ لوگ بھی پڑھتے ہوں گے لیکن سچ میں کیا یہ سچ میں فیل ہوتا ہے کہ ہم لوگ ایک فیملی کے ایک پریوار کا حصہ اور یہ فیل ہونا جروری ہے اس سے چیزیں آسان ہوتی ہیں اس کو لگتا ہے کہ ہم لوگ ایک گھر کے ہی سدسے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے پیارے بچے آرام سے چیزیں ہو پاتی ہیں وسترت کا ویلوم سبد کیا ہوگا سنشیپ یا سنشیپت سنشیپت ہوگا کیونکہ یہ ایک وشیشن ہے وسترت ایک وشیشن ہے اور پیارے بچے سنشیپت کا کیا ہوتا ہے یہ تب وستار ہوتا تو تب لکھتے وستار ہوتا تو لکھتے ٹھیک ہے وستار کا سنشیپ اور وستار کا وشیشن وسترت تو اس کا کیا ہو جائے گا سنشیپت ہو جائے گا تیئے گئے وکلپوں میں سے وکین سبد کا وپریتارثی سبد کونسا ہوگا وکین یعنی کی آپ کا فیلہ ہوگا وکین کا کیا آرث ہوتا ہے وکین کا آرث ہوتا ہے مر دوست مرمتر فیلہ ہوگا وکھرا ہوگا تو وستار تو ہو نہیں سکتا ب Dahitr تو ہو نہیں سکتا وطرن بھی بٹوارہ ہوتا ہے ایکتر ہوتا ہے ایکتر اکھٹا کرنا وطرن تو کیا ہو گیا آپ کا فیلانہ ہی ہو گیا ایک اتر یعنی کی اکھٹا کرنا سمشتی کا ویلومارتھی کیا ہوگا سمشتی کا سمشتی بولتے کس کو ہیں بھی سمشتی بولتے ساموہک کو جب بہت ساری چیزوں کو اکھٹے ہم بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے جیسے ہم سہر کی ووستہ کی بات کر رہے ہیں سڑک پانی سکشہ آدھی کی بات ہم کر رہے ہیں تو وہ سمشتی ہو گیا اور سمشتی کا کیا ہو جائے گا پیارے بچے آپ کا ویشتی ہو جائے گا جب ہم کسی ایک کی بات کر رہے ہیں ویشت کا کیا ہوتا ہے آپ کا سامانیہ ہوتا ہے ویشت اور ایشت کا کیا ہو جائے گا سشت ہو جائے گا یہ تو بہت آسان ہے ایشت ویکتی ایپوشتی کا کیا ہوتا ہے آپ کا پوشتی ہوتا ہے سہا چریے کا ویلوم سبد کیا ہوگا بن پا رہے ہیں بھی آپ پرسن یا نہیں بن پا رہے ہیں ایک بار تھم سب کر کے بنائیں آپ آسانی سے کوششن بنا پا رہے ہیں امید کروں گا بن پا رہے ہوں گے question آپ سے اگر آپ نے مہنت کیا تو ایک ایک پرسن آپ بنا رہے ہوں گے ویہ منشہ دوس منی اس کا ہوتا ہے کیا سو منشہ جب ہم بہت پیار سے رہتے ہیں پریوار دولو پریوار پاپ آپس میں بہت پیار سے رہ رہے ہیں تو ایسے یوگ کا سہی یوگ ہو جائے گا نیوگ کا وینیوگ ہو جائے گا یہ تو آسان ہو گئے سب سہچریہ کا مطلب ہوتا ہے ساتھ ساتھ اور اس کا کیا ہو جائے گا الگاپ ہوتا ہے separation ہوتا ہے الگ الگ ہو جانا ہوتا ہے سر جی انڈے کا ویلوم کیا ہوگا میں نے بتایا نا ہر کسی کا ہو یہ ضروری نہیں ہے next آگے آگے جس کا اپچار نہ ہو سکے جس کا اپچار نہ ہو سکے اس کے لئے ایک سبت ہے کونسا ایک سبت ہے تو سہی ہے اے شادھ ہے سرم سادھ ہے یا پھر سادھن ہین ہوگا تو سہی ہے جس کا اپچار ہی نہیں ہو سکے اے سادھے بولتے ہیں نا وہ اے سادھے روگ سے پیڑت ہو گئے اے سادھے مطلب ایسا روگ جس کو سادھائی ہی نہیں جا سکتا اے شادھے بولتے ہیں دوسہ ہی ہے یعنی کی جو کٹھنائی سے کیا بولیں گے کٹھنائی سے ساہی جائے سرم سادھے وہ ہوتا ہے جو پریسرم کے دوارہ آپ نے پایا ہو جو پریسرم سے ہو کیا بولیں گے جو پریسرم سے ہو سادھن ہین جس کے پاس کوئی سادھن نہ ہو کسی وستو کو پرابت کرنے کی تیور اچھا اس کے لئے اپیوکت سبد کونسا ہوگا بہت تیور اچھا ہے کہ یہ چیز مجھ کو پرابت ہونی چاہیے اپیکشہ امید ہوتا ہے اپیکشہ تو ابھیب سا بولتے ہیں کیا بولوگے ابھیب سا یہ تیور اچھا ہوتی ہے کیا ہوتی ہے یہ تیور اچھا ہوتی ہے جو کبھی پہلے نہیں سنا گیا ہو جو پہلے نہیں سنا گیا ہو جیسے ہم سنتے ہیں انوسروتی انوسروتی کیا ہوتی ہے جو سنا گیا ہے پرمپرا سے چلی آرہی بات سادہ جی کو کسی نے بتائی تھی پر ان کو کسی نے بتائی جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں ہمیشہ سے کہ بہیا چھڑایا آتا ہے گاؤں میں اس کے پیر الٹے ہوتے ہیں پیچھے کی طرف ہوتے ہیں یہ سنتی ہوئی باتیں تو آئیں یہ انوسروتی ہیں کسی نے بتایا آپ کو کہ ایک اچھہ دھاری ناغ ہوتا ہے اس کے پاس ایک منی ہوتی ہے وہ کوئی بھی بھیس دھارن کر سکتا ہے تو یہ انوسریتی ہے تو کیا بولیں گے آپ پیارے بچے جو پہلے کبھی نہیں سنا گیا اس مرتی یہ یاد کو بولتے ہیں تو بھولا نہیں جاتا انسنا کا سنا ہوتا اشروت پور اے مطلب نا سروت مطلب سنا پور مطلب پہلے جو پہلے کبھی نہیں سنا گیا ہو انسنا تو ہوتا ہے جو سنا نہیں گیا ہو کیا بولتے ہیں جو نہیں سنا گیا اس کو تو بولتے ہیں انسنا اگر میں پوچھ رہا ہوں جو پہلے کبھی نہیں سنا گیا مطلب پہلے کبھی نہیں سنا گیا وہ اشروت پورو ہے اشروت Ay rec survivor لگانا پڑے ایک ہے آگیا 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 نشفل نہ ہونے والا جو نشفل ہوگا ہی نہیں مطلب وفل نہیں ہوگا نشفل سحی بولیں گے سحی کو بولتے ہیں کہ نشفل نہیں ہوگا دے اموگ بلتے ہیں اموگ بہت سارے راجہ انہیں اموگ نام سے پادی دھارن کی اموگ ورس ہو یا پھر اموگ ہو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے جو نشفل نہیں ہوا نشفل نہیں ہونے والا جس پر حملہ نہ کیا گیا ہو یہاں سے دونوں کشن پرکشاں میں پوچھا آتے ہیں اور آپ کے سیٹ میں جرور کہیں نہ کہیں ہوگا آپ کے مطلب کسی نہ کسی سیٹ میں تو کیا بولیں گے جس پر حملہ نہیں کیا گیا ہو تو آپ کہیں گے بھیا جس پر حملہ نہیں ہوا وہ بولیں گے اناکرانت انا مطلب نہ حملہ نہیں ہوا آکرانتہ کیا ہوتا ہے جو حملہ کرنے والا ہوتا ہے حملہ کرنے والا آکرامک نہیں بولیں گے دکت ہی نہیں ہے کیا بولو گے آپ کا آکرانت آکرانت جس پر حملہ نہ کیا گیا ہو اناکرانت اور آکرانت کون ہوتا ہے یہ بتاؤ ایک بار آکرانت کون ہوتا ہے کیا بولیں گے آپ کا آکرانت وہ ہوتا ہے ہے جس پر حملہ کیا گیا ہو جس پر حملہ کیا ہو وہ آکرانت ہوتا ہے اور آکرانتہ کون ہوتا ہے آکرانتہ ہوتا ہے حملہ کرنے والا دیئے گے واقعانس کے لئے ایک سبد کا چین کریں پورا اور اتر کے بیچ کی دشا چاروں دشا بتائی تھی امیجن کرو ایک بار کیا بتایا تھا بھئیہ آپ کرتے ہو پیپر میں یہ تو سب آپ سیکھی چکے ہیں اتر ہوتا ہے ادھر ادھر کیا ہوتا ہے دکشن ہوتا ہے دکشن ہوتا ہے ادھر کیا ہوتا ہے پورو ہوتا ہے اور ادھر کیا ہوتا ہے پشم ہوتا ہے تو کیا پوچھا اس نے پورو اور اتر کے بیچ کیا نہیں اس دشا کے بارے میں پوچھا اور اس دشا کو کیا بولیں گے آپ لوگ آگنے بولو گے عشان بولو گے وائیوے بولو گے یا پھر نے رتیا بولو گے تو کیا کہیں گے بھیا اس کا نام ہم دیں گے عشان کیا نام عشان اس کا نام ہم رکھتے ہیں آگنے اور بھائیہ جی اس کا نام ہم رکھتے ہیں نے رتیا کیا بولتے ہیں اس کو نے رتیا بولتے ہیں اور اس دسا کو کیا بولتے ہیں ہم وائیویہ بولتے ہیں اچھا پیارے بچے جو اپنے چھاتر ہوں گے وہ انشٹینٹ اتر دیں گے دسائیں کل کتنی ہوتی ہیں تو میں سمجھ جانگا آپ اپنے چھاتر رہے ہو اپلیکیشن پہ آپ لوگ پڑے ہیں ہم نے یہ جکر کیا تھا وہاں سب دساؤں کا کیا بولو گے پیارے بچے کون سا پوچھا اتر اور پور تو کیا بجائے گا آپ کا عشان بن جائے گا عشان کسی کے بیچ کی پوچھے تو آپ آنسر دیں گے آٹھ بتا رہے ہیں کچھ بچے میکسیمم بچوں کا آنسر ہے دس 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 سارے پڑے ہوئے ہو بہت بڑھی ہے پہاڑ کا نچلا بھاگ کیا ہوتا ہے پہاڑ کا نچلا بھاگ ادھتیا کا ادھتیا کا ہوتا ہے اوپری بھاگ کیا ہوتا ہے اوپری تلہٹی جو ہوتی ہے اوپر کی تلہٹی اور نچلا بھاگ جو نچلا تلہٹی ہوتی ہے اس کو پتے کا بولتے ہیں اورس ہوتا ہے اپنا ہی بیٹا جائج پتر کو بولتے ہیں اس کا ویلوم کیا ہوتا ہے دھتک ہوتا ہے کیا ہوتا ہے دھتک ہوتا ہے چلو نیکسٹ جسے تیاغ دینا اچت ہو تیاغ دینا ہی اچت ہے تیاغ پتر ہوتا ہے تیاغی تیاغ پتر تو ہوتا ہے کہ آپ کا تیاغ دینے کے لئے جس پتر کا استعمال ہوا ہو تیاغ ہی ہوتا ہے جو تیاغ تیاغ نے کی بھاونہ رکھتا ہے کہ وہ تیاغ سکتا ہے وانچنی ہے جس کا پیارے بچے کیا بولیں گے کہ وانچنی ہے جس کو کھوجا جا رہا ہو ہے جس کی جرورت ہے جس کی اچھا ہے کہ یہ ملے تیاج یہ ہے جس کو تیاغ دینا اچت ہے بہت بڑی ہے تیاج یہ تیاج یہ تیاج یہ آرمی اکیس چودہ کا اتر گلت ہے بی بی لکھ رہے ہیں بیٹا کیوں گلت اتر دے رہے ہو اتنے آسان پرسن کا بھی چلو وہ ہے راج کیے دھن جو کسانوں کو سہتارت دیا جاتا ہے اس کے لئے اچت سبد کا چین کیجئے بہت بڑی ہے مینہ یادب ایک دم سے صحیح اتر آپ کا آیا بچے مہی سنگھ پردیب بھگھیلا پرکن پلوی سمیتہ یادب ویشیک یادب یادب جیز یادہ ہے کیا کلاس میں ارچنا سہا رشب دویدی کاشک داس اکے 47 لورس تکاوی ایک دم صحیح اتر آیا ما کا لڑلا ایک دم صحیح اتر کیا بولوگے تکاوی ہوتا ہے تکاوی آپ لوگوں نے اتیاس میں میں نے آپ کو پڑھایا تھا کہ تکاوی رن کس نے دیا تھا محمد بن تغلق نے کسانوں کی سہتہ کے لئے جو رن دیا جائے وہ تکاوی اس کو انوبند بولتے ہیں انوگرہ ہے جو انوگرہ کے یوگیا ہے آگے آئیں گے تیرنے کی اچھا کو کیا کہتے ہیں ترنیچھا تیتیرسا تن ترنیچھا یا جلو ترنیچھا کیا بولیں گے آنسر آنا چاہیے تیرنے کی اچھا ہوتی ہے بھائیہ جی تیتیرسا کیا ہوتی ہے تیتیرسا یہ بڑی پوچھی جاتی ہیں جنگھاسا بہت پوچھی جاتی ہے جنگھاسا کیا ہوتی ہے بولیں گے ایک بار جنگھاسا اور پیارے بچے چکیرشا کیا ہوتی ہے اس کو چکیرسا بھی کئی بار بولا جاتا ہے چکیرسا جگیشا کیا ہوتی ہے جگیشا کس کو کہتے ہیں چوتھا پیارے بچے یویتسا اس میں پوچھا جاتا ہے کیا یویتسا اس میں بہت پوچھا جاتا ہے پانچوہ اس میں بھبکشا پوچھا جاتا ہے پیارے بچے بھوکشا کیا ہوتا ہے اور چھٹا اس میں پیارے بچے جگتسا بہت پوچھا جاتا ہے جگتسا کیا ہوتا ہے آئیں گے کیا بولوگے آپ لوگ جگہ سا ہوتی ہے کسی کو مارنے کی اچھا مجھے اس کو مارنا ہے کسی کو مارنے کی اچھا جیسے کیا بولیں گے کنس کو ہے اس کو بھگوان سری کرشن کو مارنے کی اچھا کسی کو مارنے کی اچھا ہوتی ہے چکیرسا کیا ہوتا ہے جگیسہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے کام کرنے کی اچھا چکیرسہ کی اگر ہم بات کریں سوری کیا بولوگے چکیرسہ کی اگر ہم بات کریں آپ کا کیا ہوتا ہے کام کرنے کی اچھا جو ہوتی ہے اسی کو ہم کیا بولیں گے چکیرسہ بولتے ہیں جگیسہ کیا ہوتی ہے آپ کی جیتنے کی اچھا کسی چیز کو آپ جیتنا چاہ رہے ہیں تو جیتنے کی اچھا ہوگی یویتسہ کیا ہوتی ہے آپ کا یدھ کرنے کی اچھا بھوکشا کیا ہوتی ہے بھوکے رہنے کی کیا بولیں گے بھوکشا مطلب بھوک کو بھوکا نہیں بولیں گے بھوکشا ہم بول سکتے ہیں کیا کھانے کی اچھا ہے بھوک کو ستانت کرنے کی اچھا بولیں گے جگت سا اور یہ دونوں سیم ہے بس جگت سا میں کھانے کی جگت سبدا آجاتا ہے آپ کا پیارے بچے بھوجن کیا بولیں گے اس کو جب بہت ترہ ترہ کا کھانے کا اچھا ہوتا ہے یہ اتنی کھاؤں گا یہ کھاؤں گا وہ بھی کھاؤں گا تو یہ بھوجن کی جو اچھا ہے اس کو ہم جگت سا کہتے ہیں جگت سا اس کو ہم کہتے ہیں جو کٹھنائی سے ملتا ہو کیا وہ لوگیں درگم ہے درلب ہے اگم ہے یا سلب ہوگا سلب تو وہ ہوتا ہے جو آسانی سے مل جائے کیسے مل جائے جو آسانی سے پرابت ہو ٹھیک ہے اور پیارے وچے درلب کیا ہوتا ہے درلب ہوتا ہے آپ کا جو کٹھنائی سے ملے درگم ہوتا ہے جہاں جانا کٹھن ہو کیا ہو جہاں جانا کٹھن ہو اور ایگم کیا ہوتا ہے جہاں جایا ہی نہیں جا سکتا اے کا مطلب نا تو وہاں جایا ہی نہیں جا سکتا سar جی گاجر کا حلوہ بنا ہے ہم تو اس وار گاجر کا حلوہ بھی نہیں کھا گا جیسے نئی سال پر جیسے گاجر کا حلوہ کس کس کے ہم بنتا ہے وہ بڑے ٹرینڈ ہے اپنے ہاں تو ٹرینڈ ہے آس پاس سائد آپ کے ہاں بھی بنتا ہوگا مطلعہ ویسٹ ایو پی میں تو ٹرینڈ ہے ہمیں تو ملا ہے نہیں اور تم نے پکا اڑا دیا ہوگا دراصل میں نہ ملنے کا بھی کارن ہے کہ ہم کہیں باہر چلے گے کل باہر چلے تو دوپیر آئے دوپیر آئے اپنے سترہ اٹھارہ گھنٹے گاڑی چلا گے اس کے بعد پھر کچھ کوششن سیلیکٹ کرے ایک اپنا ساتھی نوین لگایا اور تو آپ کے لئے کلاس تیار کرئے تو گھر جائی نہیں پائے مدھیہ راتری کا سمیں کے لئے ایک سبد ہے مدھیہ راتری کا بولیں گے ایک بار مارتند نشید اپرہان یا پھر مدھیان ہوگا تو کیا بولوگے نشید ہوتا ہے جو آپ کا مدھیہ راتری کا سمیں ہو گیا یعنی کی آپ کا مدنائٹ ہے ایک دم سے اپرہان کیا ہوتا ہے پیارے بچے ایک تو سبد ہوتا ہے اس میں پوروہان یاد رکھ لینا پوروہان ہوتا ہے پہلے کا سمیں سوریہ سے پہلے کا اور پیارے بچے آپ کا مدھیہان بھی آپ کا کیا بولوگے اگر بات کریں مدھیہان ہوتا ہے جو دوپہر بارے کا سمیں ہوتا ہے یہ مدھیہ راتری ہے تو کیا بولیں گے آپ کا اپرہان ہوتا ہے دوپہر باد کا دوپہر باد کا ہو گیا پوروہان دوپہر پہلے کا ہو گیا مدھہان ہوتا ہے ایک دوپہر بارے بچے کیا بولیں گے یہ دوپہر کا ہوتا ہے اگدم سے اور مارتند کس کو بولتے ہیں ایک بار آپ لوگ یہ بتائیں گے تو جو سارا دوپہر کا سوریہ ہے تو چاہے وہ آپ کا پیارے بچے اپراہن کا ہو یا پوروہن کا ہو جب سوریہ اپنی چپون چمک پر ہوتا ہے اس کو مارتند بولتے ہیں چھپا ہوا نہیں نہ آپ کا پیارے بچے ادھے ہوتا ہوا نہ چھپتا ہوا جب پوری چمک پر ہے جس کی پہلے سے کوئی آسانہ ہو جیسے تمہارے پڑوسی کو نہیں ہے جس کی پہلے سے کوئی آسانی ہو بولیں گے نا جیسے تمہارے گھر کے آ کر تم کو پوچھتے ہوں گے تمہارے گھر میں مطلب جو پاپا یا ممی ہے جیسے کوئی نا کوئی نکلتا یا بولتے ہیں راستے چلتا بھی کوئی پوچھ لیتا تمہارا لڑکنگ نمبر آیا ہے یا نہیں آیا لڑکا پڑھ رہا لڑکا مطلب ابھی ایسا سمجھو خود کا لڑکا بودھا ہو لیا اور تم ابھی تم نے تیاری شروع کیا تو مٹھارہ بیس بائیس کے ہوئے ہو تو تم سے اس پڑوسی کو جواب چیئے جیسے تم اسے اپنی تنخوا دو کے لئے جا کر کے یہ کیا مطلب ہے تو یہ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ہمارے لئے مطلب اچھے لوگ ہے یہ ہماری پوزیٹیوٹی کے لئے بات کر رہے ہیں یہ ہم کو سفل دیکھنا چاہتے ہیں نہیں بار بار تم سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کہیں لڑکا سفل تو نہیں ہو گیا اور اس دن بھیا ایسے سمجھو جیسے ان کا مرت شریر ہوگا تو جس کی پہلے سے کوئی آسا نہیں ہے وہ کیا ہوتا ہے پیارے بچے آپ کا اے پرتیاشت ہوتا ہے اسی کو بولتے ہیں انگریجی میں ڈارک ہورس کیا بولتے ہیں ڈارک ہورس اسی کے لئے میں نے آپ کو ایک پستک کی کہانی بھی سنائی تھی نیلوت پل مرنال کی پستک ڈارک ہورس اے پرتیاشت وجہ تاہ آپ بھنو گے لیکن بات ہے کہ آپ کا سنکلپ کیسا ہے اور آپ اسی رہا پر چل رہے ہیں یا اس رہا سے آپ بھٹک رہے ہیں صرف اتنی بات ہے آسا تیت کیا ہوتا ہے جو آسا سے پرے ہو تیت کا مطلب ہوتا ہے آپ کا پرے آسا سے پرے اندریہ تیت کیا ہوتا ہے جو اندریوں سے پرے ہو اندریوں سے پرے ہو آسا جنک کیا بولیں گے آسا جنک استثیتی ہو جس سے آسا ہے ٹھیک ہے پرتیاشت جس کا فکس ہے جیتنا آگیا آگے دیئے جائیں سویم دنڈ پانا خود کو پنیس کرنا پتاڑنا پرتاڑنا تو ادھیکاری لوگ دیتے ہیں کسی اور کے دوارہ جب کیا جائے پشا تاپ بولتے ہیں کیا بولوگے سویم دنڈ پانا یہ نہیں پشا تاپ نہیں پراشت بولیں گے نہیں اللہ تو بول رہا ہوں کیا بہت پاپ کرنے کے بعد سویم دنڈ پانا خود کو مطلب آپ دنڈت کر رہے ہیں پرتاڑنا پرتاڑنا تو ہو گئی پیارے بچے کسی انیا ادھیکاری دوارہ کیا بولیں گے کسی انیا دوارہ ہو گیا پرتاڑت کرنا جیسے ستایا جاتا ہے پشا تاپ کی اگر ہم بات کریں پیارے بچے پشا تاپ کیا ہوتا ہے یہ دکھ کی استطی ہوتی ہے پشا تاپ مطلب مجھے پشا تاپ ہوا مجھے دکھ ہوا لیکن اس میں بات ہے دکھ نہیں ہو رہا اس کے بعد دنڈت بھی کر رہے ہیں خود کو تو یہ پراشت ہوگا کیا ہوگا پراشت انہوں نے پراشت کیا کیا بولیں گے انہوں نے پراشت کیا تو کیا بولیں گے انہوں نے کیا بولیں گے خود کو خود کو کیا کیا ہے اس کے لئے دنڈت کیا ہے پشا تاپ پشا تاپ تا ایک استطی ہے صرف دکھ کی وہ ہو رہا ہے مجھے پشا تاپ ہو رہا ہے بہت بڑی ہا رتیس مسرا جی love you too میرے بھائی کتنے کوششن ہے جی دو سو کوششن ہے پیارے بچے 200 جو کسی بات یا اکتی کو ترنت سوچ لے اس کے لئے ایک سبد کیا ہوگا ترنت سوچ لیتا ہے پرتبہ سالی جس میں پرتبہ کا دھنی ہے جو کشاگر بدھی جس کی بدھی تیج ہو بدھی مان بولیں گے تو کیا بولتے ہیں پرتیتپن متی متی مطلب بدھی پرتیتپن 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 اتپن دھنمتی ایک دم سے اتپن ہو گیا کسی چیز کے بدلے میں ایسی اس کی بدھی ہے خاد سامگری جو یاترہ کے سمیں راستے میں اپبھوگ کے لئے دی جاتی ہے سوال پہار سوال پہار کیا ہوتا ہے سوال مطلب خود جو الپہار آپ لیتے ہیں سوائم کے لئے تھوڑا آر پتھے پتھے کیا ہوتا ہے پیارے بچے بولو فٹا فٹ سے پاتھے کیا ہوتا ہے تو یاترہ کے سمیں جو دیا جاتا ہے پیارے بچے وہ پاتھے ہے کیا وہ لوگیں وہ پاتھے ہیں اور پتھے کیا ہوتا ہے روگی کو جو ہلکا بھوجن دیا جاتا ہے روگی کو دیا جانے والا میں نے آپ کو رکھایا تھا روگی کو دیا جانے والا یہ ہلکا بھوجن جو ہوتا ہے کیا بولیں گے ہلکا جو بھوجن ہوتا ہے اس کو پیارے بچے پتھے بولتے ہیں ایسی ایک سبت ہوتا ہے نے پتھے بہت پوچھا جاتا ہے رنگ منچ کے پیچھے کا اس تھان کیا بولوگے رنگ منچ کے مطلب رنگ منچ میں رنگ منچ میں پردے کے پیچھے کا اسثان کیا بولیں گے رنگ منچ میں پردے کے پیچھے کا اسثان رنگ منچ میں پردے کے پیچھے کا اسثان پردے کے پیچھے کا اسثان ہوگا کم بولنے والا واقعانس کے لئے ایک سبد کیا ہوگا کم بولنے والا جو کم بولتا ہے موسیقا 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 یہ کیا ہوتا ہے آپ کا سویدج ہوتا ہے سوید مطلب پسینا بھومی سے اتپن ہونے والا پیارے بچے اس کو ہم کیا بولتے ہیں اس کو ہم بھومج کہتے ہیں بھومج انیک یگوں سے چلے آنے والے واقعانس کے لیے ایک اپیوکت سبد ہوگا انیک یگوں سے چلے آنے والے جو بہت دنوں سے چلے آ رہا ہے تمیچین ہوگا پراچین ہوگا پراچین مطلب پرانا تمیچین مطلب سمیہ پر کالانتر مطلب کچھ سمیہ کے بعد پھر سے وہ گھٹنا ہو سناتن جو بہت یگوں سے چلا آ رہا ہے بہت دنے سے ہم سناتن دھرم بہت یگ سے سب سے پرانا دھرم اور پرانے سمیہ سے چلا آ رہا ہے وہی کیا ہے وہ سناتن ہے ویوستہ ہے وہ ایک جس کا پتی جیویت ہو اس واقعہ کھڑ کے لیے سارتھک سبد کونسا ہوگا ویدھوہ تو جس کا پتی مر گیا ویدھر جس کی پتنی مر گئی پتت کس کو بولتے ہیں پتت بولتے ہیں آپ کا جو پیارے بچے گرا ہوا ہے استرین بولتے ہیں جو استری کے جیسے ہو جاتا ہے کیا بولتے ہیں اس کو ہاں بھا вполне بھا بھاستری کے جیسے ہو جاتے ہیں کیا بولیں گے ان میں سے کوئی سا بھی نہیں ہے ان میں سے کوئی سا بھی نہیں ہے جس کا پتی جیویت ہو اس کو پیارے بچے ہم سدوا کہتے ہیں آپ لوگ کے لئے بڑا اچھا QUESTION ہے کوئی نہیں ہوگا ان میں سے کوئی نہیں انیک سبدوں کے لیے ایک سبد میں نملکت وکلپوں میں سے کون سا غلط ہے جنگل کی آگ داوانل ہوتی ہے سبندر کی آگ بڑھوانل ہوتی ہے آگے کی سوچنے والا اگرگامی نہیں آگے جانے والا اگرگامی ہوتا ہے آگے کی سوچنے والا تو پیارے مطر کیا ہوتا ہے اگر سوچی ہوتا ہے پیٹ کی آگ کو جھٹرگنی ہم کہتے ہیں جھٹرگنی ہم سے ٹھیک ہے جھٹرگنی پیٹ میں پائے جاتا ہے نا آپ کا یاد ہے HCL کہ میں نے آپ کو بتایا تھا PHLE 1 ہوتی ہے 1 ہوتی ہے کی جیرو ہوتی ہے آج تم بتا دو جو بھی یہ جیرو ہوتی ہے جو بیاکرن اچھی طرح جانتا ہے کے لیے ایک سبد ہے جو بیاکرن کو بہت اچھے سے جانتا ہے کون تھے وہ آپ کہیں گے بہیا جی ان کا نام تھا نام بھی بتا دو گے تم مجھے اگر میں پوچھو تم سے بتا دو جرہ پرثم بیاکرن کن کو کہا گیا ہے تو پانینی کو کہا گیا ہے پانینی ہے پرثم بیاکرن جو بیاکرن اچھے سے جانتا ہے گرامن کو جانتا ہے کون تھے ہمارے پانینی تھے جنہوں نے اشٹا دہائی پستگ لکھی تھی دسائے ہی ہیں جن کا وستر انہیں کہا جاتا ہے دسائے یاد ہو آپ کو سویتامبر جو آپ کا اکال کے سمیے موریہ سامراجی میں اتر بھارت میں رہ گئے وہ سویتامبر ہو گئے اور جو پیارے بچھے آپ کا دچھن کی طرف چلے گئے جنہوں نے کہا اور وہ کپڑے بھی نہیں پہنتے جس ساخہ کے بدھر باہو تھے سن ستاپک انہوں نے بولا ہمارے وستر تو کیا ہے دسائے ہی ہمارے وستر ہیں تو وہ دگمبر ہو گئے کسی وستو کو پرابت کرنے کی جو تیو رچھا ہوتی ہے اس کے لئے اپیوکت سب دن میں سے کونسا ہوگا کسی وستو کو پرابت کرنے کی ایک دم سے تیو رچھا کسی وستو کو پانے کی اچھا ہو یا تیو رچھا ہو تو کیا بولیں گے ہمیشہ اپیکشہ مت کر دینا بہت تیو رچھا ہو جائے گی بنا پلک جھپکائے اس کے لئے ایک سب د کونسا ہوگا بہت امپورٹنٹ ہے نیر وکار یعنی جس میں کوئی وکار نہ ہو کیا بولتے ہیں اس کو جس میں کوئی کیا بولوگے کوئی وکار نہ ہو وکار کا مطلب ہوتا ہے کوئی بدلاو یا پھر کوئی پریورتن یا پھر کوئی چینج ہوتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں پیارے بچے آپ کا نیر وکار نیر نیمیش ہوتا ہے نیر نیمیش کس کو بولیں گے آپ کا جو بنا پلک جھپکائے رہتا ہے ٹھیک ہے اور نش پلک آپ کا جو بنا پلکوں کے ہے بنا پلکوں کے اور یہ تو ہو گیا بنا پلک جھپکائے اور نش پرہ نش پرہ بڑا امپورٹنٹ سبد ہے کیا بولیں گے جس کی کسی پرکار کی اچھا نے ہو جو ورکت رہتا ہے چیزوں سے کوئی اچھا ہی اس کی نہیں ہوتی کسی پرکار کی کوئی اچھا نہیں ہے ٹھیک ہے اب یہ سو کششن ہو چکے ہیں اس کو اور ایک بار بتائیں گے اس کو اور ایک بار بتائیں گے کیم کرتب بے روڑ کا بتاؤ گرو جی آپ نے سبد غلط لکھ رکھا ہے نہیں میں آپ کو بتا دیتا کیم کرتب بے ویموڑ ہوتا ہے جس کو جیون میں یہ ہی نہیں پتا ہوتا کیا کرنا ہوتا وہ کیم کرتب بے ویموڑ ہے چل ہوگی آنگن اور آنگنہ آنگن پیارے بچے کیسے سبد آپ پوچھتا آنگنہ آپ کا استری کو بولتے ہیں سنو جیون کی جیون کی مہبارت میں ایک کے بعد دیکھو کہہ رہا ہے بھئیہ جی مجھے آپ سے بات کرنی ہے چلو تم فون ملاو مجھ کو میں تم سے بات کرتا ہوں میں ٹھیک ہوں ایک دام آپ کیسے ہیں بات ختم ہوئی میں نے فون رکھ دیا جیون کی مہبارت میں ایک کے بعد ایک لقشہ ساسدے ہوئے جیون کی مہبارت میں سمجھنا تم جیون کی جیون کی کیا بولیں گا آپ کا جیون کی مہبارت میں ایک کے بعد ایک لقشہ کو ساتھتے ہوئے ارجن خود کو میں سمجھ رہا تھا سوچ رہا تھا بھگوان سرکرشن کا گیان پانا باقی ہے ایکا ایک معلوم ہوا مجھ کو میں تو ابھی منیوں ہوں ایکا ایک معلوم ہوا مجھ کو میں تو ابھی منیوں ہوں ابھی تو میرا چکر بھیوں میں فسنا مجھ پیارے بچے ابھی چکر بھی ہوئے آپ یہ سمجھیں تمہیں پار کرنا ہوگا آپ کو ایک نیا ابھی منیوں بننا ہوگا آپ کو یہ کہنا ہوگا کہ آپ نے آپ نے یہ جو سنرشنہ تھی یہ جو ہمارے ابحاب تھے یہ ہم نے دور کیے یہ کیا کیے ہم نے ہم نے لڑ کے دور کیے یہ آپ کا ساحس یہ آپ کو پیارے بچے پوری جندگی آگے لے جاتا رہے گا آگے آئیں گے اندہر نگری اب کچھ محابرے اور لوکوکتی ہیں اندہر نگری کا کیا عارض ہے بتائیں گے پٹاپٹ سے بولیں گے اندہر نگری کیا ہوتی ہے راجعہ ویہین اسثان اندہرہ کی جگہ جہاں اندہرہ ہو یا سنسان جگہ ہو تو کیا بولوگے جو اندہرہ کی جگہ ہوتی ہے کیسی جگہ ہوتی ہے آپ کی جو اندہرہ کی جگہ ہو جہاں پر کوئی نیائے نہیں ہوتا نیکشٹ ہے انگوٹھا دکھانا محابرے کا کیا عارض ہے سہمت ہونا دھوکہ دینا جیت جانا یا پھر اترین ہونا انگوٹھا دکھانے کا مطلب ہوتا ہے کہ اس نے تمہیں انگوٹھا دکھا دیا انہوں کی دھوکہ دے دیا سمیہ پر دھوکہ دے دینا جب جررت آپ کو ہو کتھا کے بینگن اس کا کیا عارض ہوتا ہے من گڑھنٹ باتے اے سمبھا بستو کرپن ویکتی یا کیول دوسروں کے لئے اپدیس مطلب جیسے میں آپ سے کچھ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ کرو آپ سنگھرس کرو اور میں خود سنگھرس نہ کروں تو میری باتیں کیا ہوگیں وہ کتھا کے بینگن ہوگئے اور کیا بولیں گے ان کا کوئی عرث اس کے لئے نہیں ہوتا جو کہتا ہے باقی سب لوگ اس کا فائدہ اٹھا سکتے ایڈیا رگڑنا محابرے کا صحیح عرث کیا ہوگا ایڈیا رگڑنا ایڈیا ساف کرنا کردی میں یہ نہانا بڑا مسکل ہے اجھے بتاؤ تھنڈے پانیز کون کون نہاتا میری طرح ہے ایڈیا ساف کرنا اس بار کی تھنڈ میں میں آج گرم پانی سے نہایا ہوں بس وہ بھی کس وجہ سے کیونکہ کل تھوڑی طبیعت خراب رہی اس وجہ سے نہیں تو always تھنڈا پانی لیکن بہت تھنڈے مت نہانا کوپی کرو پچھلے آپ کے جو ہے کیا بولتے ہیں تو بلڈ سیلز وہ جم سکتی ہیں ڈککت آ جائے کبھی ایک ایڈیا جو میں آتا ہی نہیں ہوں بولو یہ ایڈیا ساف کرنا ہوتا ہے کیا پریسرم کرنا ایڈیا کیا بولیں گے ایڈیا رگڑنے کا مطلب ہوتا پریسرم کرنا بہت دور دھوپ کرنا یا پھر پریشان کرنا کیا بولیں گے نہیں پریسرم کرنا سے جیادہ ہوا بھاگ دور کرنا ایڈیا رگڑنے کا مطلب ہو جائے گا آپ کا کیا بہت دور دھوپ کرنا مطلب بہت بھاگ دور کرنا یہ صحیح ہوگا اس سے جاتے پریسرم نہیں پیارے بچے کیا بولیں گے بہت دور دھوپ کرنا بہت زیادہ ادھر سے ادھر کوئی بھاگا پھر ہے اپنی سفلتہ کے لیے اس کو بولتے کہ وہ ایڈیا رگڑ رہا ہے خون سفید ہو جانا محاورے کا صحیح ارث کیا ہے آشریہ چکت ہو جانا بھرنا کرنا یا پھر اتیچار کرنا یا پھر آپ کا دیانہ رہ جانا تو بولتے ہیں کہ کسی گھٹنا کو دیکھ کر کے ایک دم سے اس کا خون سفید ہو گیا خون کیا بولیں گے سفید ہو گیا اب جب خون سفید ہوگا پیارے بچے یا اس نے ایسے کسی گھٹنا کرم کیا بولتے ہیں گھٹنا کرم کو اس نے کیا دیا آپ کا انجام دیا کہ اس کا خون سفید ہو گیا لال خون سے ڈرے گا آدمی تو خون کا مطلب ہوتا خون ہی سفید ہو گیا تو کیا ڈرے گا تو اس کو دودھ جیسا رگے گا دیا نہ رہ جانا خون کیسا لگنے لگا اس کو دودھ کے جیسا سفید لگنے لگنے کھیت رہنا محاورے کا سابدک اردھ کیا ہے سمپتی کا بچا رہ جانا اجت بچ جانا ویرگتی کو پرابت ہو جانا ستروں سے مقاولہ ہونا تو کیا بولوگے کھیت رہنے کا مطلب ہوتا ہے ید بھومی میں جب سہید ہو جاتے ہے تو ویرگتی کو پرابت ہو جانا گاغر میں ساغر بھرنا محاورے کا اردھ کیا ہے جسے آپ کی سیریز گاغر میں ساغر گاغر میں ساغر بھرنا اس کا مطلب ہوتا ہے سنشپت بات کو سنشپ میں کہنا نہیں جی گاغر میں ساغر تھوڑی ہے گاغر مطلب ایک لوٹے کے برابر اور ساغر مطلب بہت سارا تو وسترط بات کو سنشپ میں کہنا کیا بولوگے سنشپت بات کو وسترط میں نہیں بولیں بولیں سوسترط بات کو سنشپ میں کہنا بڑی بات کو چھوٹے میں کر دینا کو منڈو خونا جیسے ہم اپنے سلیبس کو ایک ہی کلاس میں لگ بھگ 3 گھنٹے 3 گھنٹے میں کلاس 3 گھنٹے میں کو س کرتے کو منڈو خونا کیونکہ ہندی میں آپ کا یہ سمیں بہت قیمتی ہے بہت سارا سمیں خرچ کرنا اس کا بھی کوئی ارث نہیں کو منڈو ہو کوئے میں گر کوئے مطلب کوئا تو کیا بولیں گے سیمت گیان یا پھر سیمت آپ کا نوبب ہو کیا بولتے اس کو کو منڈو بولتے کیا بولتے اس کو کو منڈو اس کو ہم کہیں گے جس کو سیمت گیان ہو مطلب limited گیان دنوں کا فیر ہو نہ محاورے کا عرث بتائیں دنوں کا فیر عجیب حالات ہو نہ بہت جلدی ہو نہ بھاگ گیا کا چکر دن کا ٹھٹ دنوں کا فیر ہو نہ بھاگ بھاگ گیا کا چکر ہے یہ سب امیر ہو گئے ایک دم سے گریب لوگ مدھیم پری آرم تبدیل ہو گئے یہ مطلب سمیہ کا بھاگ گیا کا چکر بدلتا رہتا ہے ٹھیک ہے چوتھ کا چندہ ہو نہ محاورے کا کیا عرث ہے چوتھ کا چندہ ہو نہ بہت کم دکھائی دینا بہت دیر سے دکھائی دیتا ٹھیک ہے کسی کے لیے صوب ہو نہیں چوتھ کا چندہ وصول کیا جاتا چوتھ کا چاند سندر ہو جاتا ہے کسی کے لیے صوب ہو سندر ہو تو اس کو بولتے ہے چودھ ہو یا آف تاب ہو ہو سندر تو ٹھیک ہے ہو سکتا ہے پیارے پچھے آگے چلیں انڈیان ریلوے بہتی گنگا میں ہاتھ دھونا محورے کا صحیح ارث کیا ہے افسر کھو دینا افسر کا لاب اٹھانا افسر کی پروہ کرنا یا افسر کو پہچان بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے کا مطلب کیا ہوتا ہے جو افسر کا لاب اٹھا لیتا ہے افسر کا جو لاب دروپدی کا چیر بہت میں نے آپ کو قصے سنائی ہیں یاد ہے آپ لوگوں کو دروپدی کا چیر ہرن اور بھگوان سری کرشن کی گاتھا میں نے آپ کو بتائی تھی بہت آپ کے جیون کے لیے کوئی نہیں آئے گا آپ کو یاد کرنا ہوگا اور آپ کو سلیبس تیار کرنا دروپدی کا چیر کیا ہوتا جو کبھی سماپت نہیں ہوتا never ending بھگوان سری کرشن نے کیا دروپدی کی ساڑھی بڑھتی چلی گئی بڑھتی چلی گئی دروپدی کی ساڑھی کبھی ختم نہیں ہوئی کبھی سماپت نہ ہونا وہ دروپدی کا چیر ہے جھگڑے کو بولیں کہ جھگڑا کئی پی ڈھی چلا رہا ہے کبھی دروپدی کا چیر کاری کے آرمب میں ہی ویغن پڑھنا کس محاور اکارت سر مارنا سر پر سہرہ بندھا ہونا سر مڈاتے ہی اولے پڑھنا یا سر پر سیتان سوار ہونا کیا بولیں گے سر مڈاتے ہی اولے پڑھنا دکھت ہو جائے گی گنجی چاند پر اولے لگیں گے کاری کے شروعات میں ہی پیارے بچھے ویغن پڑھ جانا اپنی کرنی پار اترنی کا ارث کیا ہوگا اپنی کرنی پار اپنی کرنی پار اترنی کا ارث پیارے بچھے کیا ہو جائے گا چلو دوسرے کی کرم پھل کو سویم بھی بھوگت نا پڑتا ہے اپنے کرم کا پھل سویم بھوگنا پڑتا ہے اپنے کرم کا پھل سویم بھوگنا پڑتا ہے یہ تو ہوگا آپ نے کچھ کرم کیا جو آپ نے کانڈ کی اپنی زندگی میں وہ کس کو بھرنے ہیں وہ آپ کو ہی بھرنے ہوں گے اندھی پی سے کتہ کھائے اندھا پی سے کتہ کھائے کسی اور کے کام کا فائدہ کسی کسی اور کا فائدہ کسی اور کو کھانی ہی ہون لاب کم ہانی زیادہ مالک سے دسمنی کرنا یا ایوگ ساسن کے کارن کو پرساشن ہوتا ساسک کیسا ہے آپ کا پتہ ہی نہیں چیز کیسی چل رہی ہیں اور پیارے بچے کھانے کی چیز کسی اور کھا کوئی اور رہا ہے یہ کیا ہے یہ کو پرساشن ہے جو bad administration ہوتا ہے اس کو بولتے ہے سب جو باگ دکھانا محاورے کا ارث کیا ہوگا تیچھا چھوڑانا گھن لگ جانا بسترت انوبھب ہونا یا اچھی باتیں کہہ کر بہکانا سب جب باگ دکھانے کا مطلب ہوتا ہے کہ اس نے اس کو سب باگ دکھا کر لیوٹ لیا سب جب باگ کا مطلب ہوتا جھوٹے وادے کر کے جھوٹے وادے رولز رویس خرید دوں گا میں تمہارے لیے دیویڈ سن خرید دوں گا میں تمہارے لیے سویڈزر لینڈ میں گھر بنا ہم یہ کریں گے ہم وہ کریں گے میں یہ کروں گا وہ کروں گا لڑکے لڑکیوں کو ضرورت نہیں بہیک کرنے کی لڑکیوں کو پیاری آواز میں بات کرنے کی ضرورت ہے کیا بولتے سبج باگ دکھاتے پھر لڑکے اور بعد میں کیا کرتے وہ آپ بھولیں گے اس کو پھر مطلب وہ تو چھوڑو تم سویڈ در لینڈ پھر وہ آم کا بھاگ بھی نہیں دکھاتے بات یہ ہے سبج بھاگ دکھانا محاورے کا عرث ہے اس لئے تم دھیاد رکھ لینا جو زیادہ بڑی بات کرے تم سمجھ جانا یہ حقیقت سے حقیقت سے روبرو نہیں ہے ابھی اچھی بات کہہ کر بہک لینا بہک سچندر کے سر پر چمیلی کا تیل کا عرث ہے آج کی آدھنکتہ مطلب بہت چلتا ہے سچندر کے سر اچھا پد ملنا کیسا اچھا پد ملے کسی کو جو ایوگ بہت چھچندر کے سر پر چمیلی کا تیل لگا رہے تو اس کو کیا پتہ چمیلی کا تیل کا ایوگ بہت ملنا اوچھے کی پریتی بالو کی بھیتی دیوار کیسے بنتی ہے ایوینٹ سے بالو کی بھیتی یعنی دیوار کس کی بالو کی دیوار تو بالو کی دیوار کیسی ہوتی اوچھے کی پریتی پریتی مطلب پیار اوچھا مطلب نیچ ویکتی نیچ ویکتی کا پیار بالو کی دیوار کی طرح ہوتا ہے بالو کی دیوار کی بھاتی اوچھے لوگوں کا پریم جو ہوتا ہے وہ ہوتا محاورے کا کی عارت ہے ساٹ ہوتا سچیت ہوتا یعنی کہ اگدم سے ایکٹیو ہو جانا لکڑی ہو جانا لکڑی کا کو بولتے مور خونا استبد ہو اگدم سے رکے جانا یا لوگیں اگدم سے رکے جانا یا بولیں اگدم سے رک جانا ٹھیک ہے کودکت اس بات میں تو کیا بولیں گے اس کو استبد ہو جیسے ابھی میں نے بولا تم سے کی سفید سفید رکت ہو جانا یہ کیا ہوتا استبد ہو جانا سفید رکت یا کیا بولتے سفید خون بولتے سفید خون تھا سفید خون ہو جانا ٹھیک ہے تو سفید خون کا مطلب کیا ہوا پیارے بچے آپ کہا یا خون سفید ہو نم لکھت میں سے کس محاورے کا ارث غلط ہے مو چھپانا گائب ہو کان بھر پیٹ پیچھے سکایت کرنا دات کٹی روٹی گہری دوست تھی پھر اٹھانا یعنی ورود میں کھڑے ہو جانا تو مو چھپانے کا مطلب کیا گائب ہو جانا ہوتا ہے کیا بولیں گے نہیں مو چھپانے کا مطلب ہوتا ہے مو چھپارا یعنی کی لجت ہو کیا بولیں گے لجت ہو گائب ہو نہیں لجت ہو ن مو چھپانے کارت ہوتا ہے کیا بولیں گے آپ کا لجت ہو جائے گا لجت ہو بہت بڑی بہت بہت بڑی بہت ساندار بہت آشری چکت نہیں ہو سکتا کیا بہت 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 پیارے بچے ایک بار بتائیں گے کیا میری آواز آپ لوگ کے لئے ٹھیک پہنچ پہنچ پاری ہے نا مو چھپانا next ہے تیرتی چلتی ہے اسی لئے ناو کو رکت ستھان کہتے ہیں رکت ستھان میں نملی ختم میں سے کون سا سب آئے گا ایسے رکت ستھان کو بولتے اپنے سینکوں کی وجے کا سما چار سن کر بھارت واشیوں نے خون کروایا تیل کے دیے جلائے گھر میں اگر بطی جلائی یا گھی کے دیے جلائے اس میں کیا ہوتا ہے پیارے بچے رکت ستھان میں جو سب سے بیشت ہوگا وہ آپ لوگوں کو اس میں بھر ہوگا کیا بولیں گے گھی کے دیے جلائے اپنے سینکوں کی وجے سن کر بھارت واشیوں نے گھی کے دیے جلائے پکشی پیڑوں پر اپنا رکت ستھان بناتے ہیں صحیح سبد بھریے پکشی پیڑوں پر اپنا بناتے ہیں پکشی پیڑوں پر اپنا کیا بناتے نیم جو برکش ہوتا وہ بناتے ہیں نینڈ یا پھر آپ کا نیند یعنی سونا جو ہوتا اس کو بلاتے ہیں 110 سرجی غلط ہے 110 کیا ہوگی 110 میں کچھ غلطی کر دی کیا 110 110 110 بہت کم دکھائی دی ایک دم ٹھیک ہے بھائی آر ایسا مت بولو please خون سفید ہو جانا محاورے کا صحیح ارث کیا ہے آشری بھائی دیکھو پیارے بچے 105 کو دیکھیں دوبارہ سے 105 میں پیارے بچے آپ کا یہ ہوگا خون سفید ہو جانا اس تب دھو نہ یہ میں نے گلٹ ٹک کر دیا آشری چکت ہو نہ کھون سفید ہو جانا آشری چکت ہو نہ یہ میں نے آپ ابھی بتایا ترانتی دیکھو استبد ہو استبد کھڑے کھڑا رہ جانا آشری چکت ہو نہ سفید خون سفید ہو جانا ریالی سوری اس کو میں نے گلٹ ٹک کر دیا تھا ماف کر آگ آگ پکشی پیڑوں پر پکشی پیڑوں پر اپنا کیا بناتے ہیں پکشی پیڑوں پر جل نیم نیم بنائیں نید بناتے نید مطلب گھوسلا بناتے اس کو کیا بولتے ہم اس کو پیارے بچے گھوسلا بولتے گھوسلا بناتے رجنی کو چاہے کتنا بھی سمجھاؤ اس کے کان میں تیل نہیں ڈالتی کان پر جو نہیں بیٹھ تھی کان پر جو نہیں رینگ تھی کان پر جو نہیں بیٹھ تھی بہت آسان سے پرسن آئیں گے بس آپ کا ویویق چیئے پر اکشا میں ویویق سے بنانا بس دیان تیما نے کل تیما نے کل کام نہیں کیا تھا تیما نے کل کام نہیں کیا تھا اس واقع کے لیے صحیح نیپات کا چین کیجی صحیح کل بھی کام نہیں کیا تھا سیما نے کل ماتر کام نہیں کیا تھا سیما نے کل بھر کام نہیں کیا تھا سیما نے کل بھی کام نہیں کیا تھا ایک دم سیکھے نپات آئے گا کل بھی کام نہیں کیا تھا اس برس ہندی ساہتیا کی کچھ عورد رہی عورد مطلب رکاوٹ کچھ رکی ہوئی رہی کیا کچھ رکی ہوئی رہی ایک بار بولیں گے تو اس برس ہندی ساہتیا کی کچھ عورد مطلب رکی رہی کیا رکی رہی انتی یا پرگتی تو کیا بولیں گے ہندی ساہتی ہے کہ پرگتی کچھ عورد رہی کیوں بھئیہ انتی کیوں نہیں انتی اور پرگتی میں پیارے بچے انتر یہ ہے انتی ہوتی ہے اوپر بڑھنے کی پرگریہ اور ہندی ساہتی ہے اوپر کی طرف نہیں بڑھ رہا ہے ویکتی ویسے اس کے لئے بولتے ہیں انتی لیکن جو یوگ ہوتا ہے جو پیارے بچے ایک یوگ ہے ہندی ساہتی ہے یہ ہوتا ہے آگے کی طرف بڑھتا ہے اور آگے کی طرف بڑھنے کو ہم پرگتی بولتے ہیں نوردھی نوکاس گرو جی میرا سویکار کرے آپ بھی میرا سویکار کرے ابھیوادن ابھینندن سواغت ابھیوادن تو کیا بولیں گے آپ کا ابھیوادن بولتے ہیں کیا بولیں گے گرو جی میرا ابھیوادن سویکار کرے ابھیوادن ہوتا ہے welcome next آگے آئیں نمنا واقعے میں رکتستانوں کی پورتی کے لیے اپیوکت سبد بتائیے بارس سے تھنڈ بڑھ گئی بارس کی وجہ سے تھنڈ بڑھ گئی بارس کے کارن تھنڈ بڑھ گئی یا بارس کے لیے تھنڈ بڑھ گئی تو کیا بولیں گے آپ کہیں گے بارس سے نہیں بارس کی وجہ سے تھنڈ بڑھ گئی کیوں بھییا بارس کے کارن کیوں نہیں لکھ سکتے کارن تب لکھتے پیارے بچے تتسم کا سبد اگر سبد ہوتا ورشا اگر میں ورشا سبد کا استعمال کرتا تو کارن کا استعمال کرنا ہوتا ورشا کے کارن تھنڈ بڑھ گئی تو بارس کی وجہ سے کیونکہ بارس کیا ہو گیا آپ کا عربی فارسی کا سبد ہو گیا اس لئے بولیں گے رکتستان کو کوئی نہیں ٹال سکتا رکتستان کے لئے اچھت سبد چنیے اس کو کوئی نہیں ٹال سکتا نیت کو نیت بولتے ہیں فکس کو اس کو کوئی نہیں ٹال سکتا نیتی کو کوئی نہیں ٹال سکتا نیتی مطلعہ بھاگیا بھاگیا کو کوئی نہیں ٹال سکتا کیا ارث ہوتا ہے اس کا بھاگیا اس کا ارث پیارے بچے ہوتا ہے کر پا رہے ہیں نا یہ رکتستان ایک بار تھم سپ کر کے بتاؤ رکتستان بہیا اڑا دو گے ایک بار یہ لکھ دو کہ بہیا اڑا دیں گے رکتستان کو کیسا بھی آئے گا ہندی کا کچھ بھی سب اڑا دیں گے لکھو ایک بار اتصاہ سے ایک پرسن بہت مہت پون ہے ایسا ماں سمجھنا ہندی مونیس کر دوں گا نہیں بیس ہی کرنے بیس ہی کرنے ہوں گے ایک ایک پرسن بہت مہت پون ہے اڑا دیں گے بھارت میں نردھنتا نرمولن نردھنتا مطلب گریبی انمولن یعنی کی ہٹانا نرمولن جڑ سے ختم کرنا نرمولن کاریے گتی سے نہیں ہو سکا نردھنتا کاری کرم کیسے بولیں گے پرسنسنیہ گتی سے مطلب ایسی گتی سے نہیں ہو سکا جس سے اس کی پرسنسہ کی جائے کام کی کیا ہوتی ہے پرسنسہ ہوتی ہے کام کی ستوتی انو سنسا تو نہیں ہوتی سنسستی تو نہیں ہوتی کام کی ہوتی ہے پرسنسہ پرسنسنیہ گتی سے نہیں ہو سکا گاندھی جی کا رام راجے کا سوپن آج تک رکتستان نہیں ہوا ہے کیا نہیں ہوا ہے گاندھی جی کا سوپن کیا بولوگے آج تک ستاکار کاندھی جی کا رام راجے کا سوپن آج تک ساکار نہیں ہوا ہے نہ آکار بول سکتے ہیں نہ نراکار ساکار مطلب کی سفل بولتے ہیں کوئی ایک آکار ایک روپ نہیں مل پایا ہے ٹھیک ہے بولیں گے میں انتر راشتریہ ہندی کوئی سمیلن کا رکتستان سویم میں بڑا کام ہے انتر راشتریہ ہندی کوئی سمیلن کا آیوجن کا سنگٹھن سنگٹھن تو نہیں ہوگا آرکشن بھی نہیں ہوگا آیوجن کی پریوجن تو بولیں گے ہندی کوئی سمیلن کا آیوجن آیوجن کا مطلب ہوتا ہے جب ساری چیزیں کی وفستہ آپ کو کرنی ہو سب کچھ پریوجن کیا ہوتا ہے یہ سویم کے ہتھ کے لئے ہوتا ہے اپنے لئے آپ نے کوئی ٹیبل بک کر لی تو یہ آپ نے پریوجن کیا ہے یعنی ہیتو ہے یہ کیا بولوگے یہ اپنے ہیتو اپنا منافع کمانے کے لئے آپ نے کہی دھن لگایا ہے تو وہ پریوجن ہے لیکن جب بہت ساری چیزوں کی وفستہ کسی اور کے لئے کرنی ہو جیسے کی انتراشتے ہندی کوئی سمیلن تاکہ ہندی بحاسہ کے لئے ہم کر رہے ہیں ہندی بحاسہ کو اپنی پہچان ملی رہے اس کے لئے ہم کر رہے ہیں تو کیا بولیں گے پیارے بچے وہ آپ کا ہو جائے گا پریوجن کیے گئے وکلپوں میں سے صحیح کا چین کا رکتستان کو بھرے یہ چاروں آپ کو آپس میں ویجیانک وششوں پر کرتے رہتے ہیں بہت بڑھیا اوپر لکھو بھئی ریڈ موہلا کون ہے آگ لگا دیں گے بہت سکارہ نہیں بھی آگ نہیں لگانی ایسی کہہ رہا تھا ٹھیک رہتا ہے گھڑا دیں گے آگ آگ نہیں سردی ہو رہی ہے آپ آگ لگاؤ گے ہم اس پہ تاپ لیں گے اکت نہیں ہے ایسے نہیں کرتے لوگ ہاتھ سکھ لیتے چلو بھئی آگی آگے تو یہ چاروں چاروں ایکتریت آپس میں اہی نہی بولیں گے یہ چاروں اکثر آپس میں ویجیانک وششوں پر چرچا کرتے رہتے ہیں یہ چاروں اکثر اکثر تو غلط لکھا ہوا ہے یہ چاروں مل کر ویجیانک نہیں صحیح تو ہے اکثر صحیح غلط ٹھیک لکھا ہوا ہے اکثر 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 ایسی لکھا جاتا ہے یہ چاروں اکثر آپس میں ویجیانک ویسو پر چرچہ کرتے رہتے ہیں کیونکہ یہ چاروں مل کر آپس میں ویجیانک ویسو پر پریوک کرتے رہتے ہیں یہ تو غلط ہے ویشو پر تو چرچہ ہوگی ویجیان کے ہوں گے پریوک تو یہ چاروں جوڑ کر آپس میں ویجیانک ویسو پر ٹپن کرتے رہتے ہیں چاروں کیسے جوڑ جائیں اپنے رکتستان کے لیے لڑنا دھرم ہے اس کے لیے لڑنا دھرم ہے ایک بار بولیں گے اپنے سوٹو کے لیے لڑنا دھرم ہے اپنے سوٹو کے لیے لڑنا دھرم ہے اپنے سممتی اپنی سممت کے لیے اپنے سوٹو مطلب اپنے پیارے بچے ادھکاروں کے لیے اپنے جو آپ کے ادھکار ہیں ان کو بچانے کے لیے لڑنا کیا ہے وہ دھرم ہوتا ہے یہ قتھا اُس سمے کی ہے جب لنکہ جانے کے لیے بھگوان صررام نے تیتو رکتستان کے پورو سموندتر پر سیولنگ رکتستان کیا تھا تو کیا بولیں گے یہ ہے کتھا اس سمیں کی ہے جب لنکا جانے کے لیے بھگوان سر رام نے سیولنگ اسطح پت کیا تھا کوئی دکت ہی نہیں ہے تو کیا بولیں گے بھگوان سر رام نے سیتو نرمان کے پورو سیتو بنانے سے پہلے کیا کیا تھا وہاں پر ایک سیولنگ اسطح پت کیا تھا اپسن اے 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 دیکھو کچھ بچے بھی لکھ رہے ہیں بچہ ایسا کیسے ہو جائے گا بھگوان سر رام نے سیتو جوڑنے کے پورو تو سیتو جوڑا تھا کیوں انہوں نے سیتو کا نرمان کیا تھا سیتو نرمان ہوگا اور سیولنگ کی پوجا کی تھی نہیں سیولنگ اسطح پت کی تھی انہوں نے ٹھیک ہے آ گیایں گے نیک ایسا ویکتی جس کے آنے کا دن اور سمیں پہلے سے نشت نہیں ہوتا گولیں گے بھے ایسا ویکتی جس کے آنے کا دن اور سمیں پہلے سے نشت نہیں ہوتا رکتستان کہلاتا ہے ابھیاگت گنمانی جس کے آنے کا دن کیا ہوتا ہے جو ابھی آیا ہے جس کے آنے کا سمیں کیا ہوتا ہے آپ کا نشت نہیں ہوتا اس کو ہم کیا بولیں گے پیارے بچے وہ اتیتی ہوگا سارے پرشن ٹھیک ہے بھی کوئی دکت نہیں ہے مجھے کوئی خود ہی لگ جاتا ہے وہ کہاں پر پریشا نہیں ہے آگے آئیں گے تاج محل رکتستان کا عدبود نمونہ ہے تاج محل کس کا نمونہ ہے بولیں گے بھیں تاج محل کس کا نمونہ ہے چطر کلا کا نمونہ ہے یہ سلپ کلا کا ہے یہ اصطح پتے کلا کا ہے پیارے بچے آپ لوگوں کو ایسے بھی پتا ہے سہا جہاں کے کال کو کیا بولتے ہیں اسطح پتے کلا کا سورل کال بولتے ہیں اسطح پتے کلا مطلع کمیں ارکیٹیکچر جو آپ کا بھون نرمان پورتی کیلئے اپیوکت سبد بتائی ہے۔ پورتی پچھت سب سے کیجئے آج آکاس میں چھائے ہیں کیا چھائے ہیں آج آکاس میں جلج نیرج کس کو بولتے ہیں نیر میں جس کا جنم ہو یعنی کہ کمل آج آکاس میں کمل چھائے ہیں جلد کس کو بولتے ہیں بادل کو جس نے جلدارن کیا ہوا ہے جلد ہی سمندر ہو گیا دھی سمندر کو ریپریجنٹ کرتا ہے جلج کیا ہوتا ہے یہ بھی کمل ہوتا ہے تو کیا بولوگے آج آکاس میں بادل چھائے ہوئے ہیں یعنی کی جلد چھائے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھت آگے آئیں گے رکت اس تھان ہے تو وکلپوں میں اچت وکلپ چنیے بولیں گے اچت وکلپ کہیں گے مہودیا 105 پہلے سے ہی تھا نہیں پیارے بچے وہ پریکٹس سیٹ کا ایک بار کرائے ہوا کوششن تھا اس وجہ سے آپ کو لگ رہا ہے خون سفید ہونے کا مطلب اگر ہم بات کرتے ہیں کہ کسی کا خون سفید ہو گیا تو خون سفید ہونے کے ہم دو ارثیں نکال سکتے ہیں اگر ہم نکال لے تو خون سفید ہونے میں ایک تو یہ ہوتا ہے آپ کا کہ بہت ڈر جائے کیا بہت ڈر جائے کیا بہت ڈر جائے کوئی بہت ڈر گیا ہو ڈر کب جاتا ہے آدمی در کی استحطیم آدمی کیا ہوتا ہے استبد ہو جاتا ہے تو صحیح سب تو اس کا استبد ہونا چاہیے اسی کو ہم بولیں گے کیا آپ کا جب کوئی آشری چکت ہو گیا ہو آپ کے سامنے کوئی ایسی ستھتی آگئی مان کے چلو لٹے رہا آگئے آپ کے سامنے کوئی بندوق لے کر کے آگیا تو آپ کا خون کیا ہو جائے گا سفید ہو جائے کیا بولیں گے کیا بولیں گے اور میں دیکھ لوں گا اس کو اور میں اس کو دیکھ لوں گا ابھی پکا دیکھتے ہیں تھوڑی دیر میں اس کو رامو کی کیول اسی لیے ہوئی کیونکہ راجیو اس کی ادھک بدھی مان ہے جب ہم پرسن کے اینڈ میں پہنچے دو سو پہ تھا آپ ایک بار بولنا میں کوئی ایک بار ریسرچ کروں گا اس پر اور دیکھ لیں کوئی دکھت نہیں ایک بار بس یہ بتا دو ہاؤز دا جوس آگے آگے رکت ستھان ہیتو وکلپوں میں اچھت وکلپ چنیے رامو کی کیول اسی لیے ہوئی کیونکہ راجیو اس کی راجیو اس کی اپیکشہ اپیکشہ ہے نہیں تلنا میں امید میں اس کی تلنا میں آگے بولیں گے رامو کی اپیکشہ 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 دونوں نہیں ہو سکتے رامو کی اپیکشہ اسی لیے ہوئی کیونکہ راجیو اس کی اپیکشہ ادھک بدھی مان ہے اپیکشہ کا مطلب کیا ہونا ہے نیچہ اس کو دکھایا گیا تھوڑا نیچہ کیوں دکھایا گیا یا کم تر کیوں اس کو کیا گیا کیونکہ اس کی تلنا میں تلنا میں کیونکہ بولو گے راجیب ادھک بدھی مان ہے رم سے ہو جائے گا اکتستان کو بھرنے کے لیے سب سے اپیوکت سبد کا شین کیجئے نئی وستو کی خوج کو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں بولیں گے بھی یہ فٹا فٹ سے نئی وستو کی خوج کو کیا کہتے ہیں تو نئی وستو کی خوج کو پیارے بچے عاوشکار گویشنا سنسودھن یا خوج کہتے ہیں نئی وستو کی خوج کو پیارے بچے ہم کیا بولیں گے آپ کا عوشکار بولیں گے گویشنا تو سنسودھن ہوتا ہے کیا بولیں گے سنسودھن ہوگا کیا بولتے ہیں اس کو گویشنا تو پیارے بچے کیا بولتے ہیں اس کو سودھ اگر ہم بولیں سودھ ریسرچ ہوگا سنسودھن تو ایمنڈمنٹ ہوتا ہے کوئی بدلاغ کرنا نہیں خوج ہوتی ہے پرانی چیز کی جو پہلے سے ہے جیسے لوہے کی خوج ہوگی دوگھاٹی سبیتہ پہلے سے تھی تو اس کی کیا بولیں گے سندھو گھاٹی سبیتہ کی کوج ہوئی ہے مجھے بچے کے بچے کے سواستے کی رکتستان ہے سواستے کی کیا ہے سنکہ ہے لججہ ہے گلانی ہے دکھ ہے مطلب کوئی سرم ہے سنکہ ہے تو کیا بولیں گے سواستے کی ہوتی ہے بھیا جی کیا چنتہ مجھے سواستے کی کیا ہے چنتہ ہے وہاں کی جلوائیو رکتستان میرے نہیں تھی وہاں کی جلوائیو میرے نہیں تھی انروپ نہیں تھی انسار نہیں تھی انکول نہیں تھی یا انوماانت نہیں تھی تو وہاں کی جلوائیو میرے انروپ نہیں تھی تو کیا بولتے ہیں جلوائیو کے لئے استعمال ہوتا ہے سبد انکول وہاں کی جلوائیو میرے انکول نہیں تھی دیس رکشہ کے لئے پرتییک ناغرک کو بولیں گے ایک بار بول نہیں لگا رہے ہو بولیں گے نہیں آئی ایم ہندو میرے دوست آپ بھی محنت کرتے ہیں ہم سے زیادہ محنت آپ کرتے ہیں تیس رکشہ کیلئے پرتی ایک ناغرک کو رہنا چاہیے اور ہمیسا جب چھاتر کے اندر یہ ہوتا ہے نا سفل ہونے کی پریاسوں میں جب وہ لگا رہتا ہے تو وہ کسی ایک ادھیاپک سے زیادہ محنت کرتا ہے یہ واسطک تھا ہے آگیا ہے تیس رکشہ کیلئے پرتی ایک ناغرک کو ادھت مطلب کی تیار تیار رہنا چاہیے سمبند مطلب جڑے ہوئے پرودھ مطلب گیانی طور سے ادھت نہیں بولیں گے ادھت یعنی کی ریڈی ایک دم سے تیار رہنا چاہیے اس کا عردہ اتنا کومل ہے کہ مطر تو کیا وہ اپنے رکتستان کو بھی چوٹ نہیں پہنچا سکتا بہت بڑی ہاں پیارے بچے لگ بگ دو گھنٹے کچھ منٹ ہوئے اور آپ لوگوں نے کلاس کو پچاس ہزار لائک دیئے اس کے لئے ٹو مچ تھنک دل سے تھنکیو دل سے دھنیاواد ایسے والا تھنکیو آ گیا جو اس کا عردہ اتنا کومل ہے کہ مطر تو کیا وہ ہے اپنے مطر سبدایا تو میں نے بولا رکتستان میں ہمیشہ ویلوم کا استعمال آپ کریں ایسے سب اسطحیتی میں تو مطر کا کیا ہوگا آپ کا سترو ہوگا ٹھیک ہے پکشی ویپکشی نہیں مطر کا سترو ہوگا روس میں ایک بار ہوئی روس میں ایک بار کانتی ہوئی کلانتی ہوئی کرانتی ہوئی یا پھر کرانتی ہوئی تو روس میں ایک بار کیا ہوئی تھی پیارے بچے کرانتی ہوئی تھی revolution کو بولتے ہیں کرانتی جس سے کچھ پریورتن آتا ہے ٹھیک ہے آگے next یہ گئے واقعہ میں ریکھانکت کھنڈ کو پرتیس تھاپت کرنے کے لئے پرتیس تھاپن یہ پیارے بچے وہ پرسن ہوں گے جس میں ایک سبد کی بجائے بولے گا کہ اس کی جگہ پر کونسا اچت سبد آئے گا یا وہ ایک واقعہ انس بھی ہو سکتا ہے یعنی ایک واقعہ کا انس بھی آپ سے ہٹانے کو بول سکتا ہے یا آپ سے کوئی دو تین سبد ہو سکتے ہیں کسی کو بھی ہٹوا سکتا وہ ایک سبد دو سبد تین سبد اس کی جگہ تو بھاسا کے استطیتو سے استطیتو مطلب اس کی مطلب موجودگی سے نہیں بھاسا کے مادھیم سے وچار پرکٹ کیے جاتے ہیں ماتر بھومی کی طرح جنم بھومی بھی ادھکتر مہیمہ سالی ہے اس لئے گئے واقعہ میں ریکھانکت کھنڈ کو پرتی ستھاپت کرنے کے لیے اپیوکت وکلپ کا چھین کریں تو ماتر بھومی کی طرح جنم بھومی بھی بہتیری مہیمہ سالی ہے اتیو مہیمہ سالی ہے ادھک ادھک مہدہ سالی ہے یا مہتو پون کیا بولا یا پھر مہتو پون مہیمہ سالی ہے تو کیا بولوگے بولیں گے ایک بار تو آپ کہیں گے ماتر بھومی کی طرح جنم بھومی بھی جنم بھومی بھی اتیو مہیمہ سالی ہے اب آپ کہیں گے اتیو کا مطلب کیا ہوتا ہے اتینت اس کا مطلب ہوتا ہے کیا بولیں گے اتینت اتینت مطلب بہت زیادہ بہتیری نہیں بولیں بہت بولیں گے اتینت مہیمہ سالی ہے دیس کے پچاس پرتیسط سے ادھک لوگ گریبی کے انوتاپ سے گرست ہیں دیس کے پچاس پرتیسط سے ادھک لوگ گریبی کے انوتاپ سے گرست ہیں پریتاپ سراب یا بولیں گے کیا گریبی کا ابھیشاپ جس کو وہ جھیلتے رہتے ہیں اس سے کیا ہے جکڑے ہوئے ہیں very good maximum بچوں کا انسر ابھیشاپ آتا ہوا انوپ سنگھ ایک دم صحیح آنسر ہے تاہل پانڈے لکھ رہے ہیں بڑا اتر دے لو تیتانی نہیں پلیج چے بچے بنو اجے چوہان بہت بڑی ہاں آگے آئیں گے دیئے گئے واقعہ میں ریکھانکت خند کو اب سب ریکھانکت خند یہ رہا اس کو پرتیسطہ پت کرنا ہے بہاسہ کا پرسار بہت ویعاپک روپ سے ہوتا ہے جبکہ بولی کا چھیتر نردھارت ہوتا ہے بولی کا چھیتر کیا ہوتا ہے آپ کا شیمت ہوتا ہے شیمت مطلب ایک نشت سیما میں ہوتا ہے ایک نشت سیما میں ہوتا ہے وہ سیمت ہوتا ہے دیئے گئے واقعہ میں سے پھر سے وہی ہے میں نے کچھ پستکیں کاغج اور سیاہی خریدہ خریدہ کی جئے کیا آئے گا میں نے کچھ پستکیں کاغج اور سیاہی خریدے تو نزدیکی دیکھو کیا ہی کیا ہے سیاہی استریلنگ ہے استریلنگ کے لئے نزدیکی کے اکورڈنگ آئے گا تو کیا بولیں گے اس کے انوسار سیاہی خریدی کیا آئے گا میں نے سیاہی خریدی اس نے اس پرکشا میں اتین ہونے کے لیے بہت یتن کیے تھے پریاس پریشرن کرم یا پھر آپ کا بولیں گے بھئی اس نے اس پرکشا میں اتین ہونے کے لیے پریاس کیے تھے ایک دم سے ٹھیک ہے پریاس آ جائے گا ایسا تھوڑی بولیں گے کرم کیے تھے اپائی کیے تھے پریشرن کیے تھے ایک اچھے نبند میں بدھی اور ردہ کا سامنجشہ ہونا چاہیے ایک اچھے نبند میں بدھی اور ردہ کا سامنجشہ ہونا چاہیے اچھا نبند آپ لکھ رہے ہیں یعنی ایک لکشہ آپ کو پرابت کرنا ہے نبند کے دوارہ اور جب لکشہ پرابت کرنے کے لیے ہم کنی دو چیزوں کو ملاتے ہیں تو اس کے لیے ہوتا ہے بدھی اور ردہ کا سامنوے کیا ہوگا بدھی اور ردہ کا بولیں گے بھی پٹا پٹ سے کیا بولیں گے بدھی اور ردہ کا سامنوے ہونا آج کل آئیر آج کل آئیر ویدک عوزدھیوں کا وشوشنیتہ بڑھ رہی ہے آج کل یہاں تک ہے آئیر ویدک عوزدھیوں کا تو آج کل آئیر ویدک عوزدھیوں کی وشوشنیتہ بڑھ رہی ہے آج کل آئیر ویدک عوزدھیوں کی یا آئیر ویدک عوزدھیوں کی کیا ٹھیک ہوگا ایک بار بولیں گے تو آپ کہیں گے option سی ایک دم سے صحیح ہے آئیور ویدک سبد ہے نا آئیور وید اور ایک لگا ہوا ہے آئیور ویدک سبد ہوگی ٹھیک ہے آئیور ویدک اوزدھیوں کی وشمسنیتہ بڑھ رہی ہے کیونکہ لوگ پتہ چلا ہے انگلیس کمپنی کیا کرتے ہیں بہت ساری آج انجیکٹ کرائے آپ نے کسی چیز کے لئے انجیکشن لگوایا اسی میں دوسری بیماری کے گنڈ تھے اس کی ویسے دوسری بیماری پھر آپ کو ہو گئی ٹھیک ہے تو بولیں گے گروہ جی وستو تو پراکرتک کی چیزوں کو بھی کہتے ہیں آوزکار کیسے ہو سکتا ہے بٹا میں نے کلاسز میں سمجھایا ہوا ہے آپ سمجھیں ایک بار جو دنیا میں پہلے سے نہیں ہے اس کے لئے آوزکار کیونکہ وہ نئی چیز ہوگی پہیئے کا آوزکار ہوگا موٹر سائیکل کا آوزکار ہوگا سرٹ کا آوزکار ہوگا پہن کا آوزکار ہوگا جس کو کھوج کے نکالا گیا جو نیچے تھا موٹر سائیکل کے نیچے دبی ہوئی تھی ہیرو ہنڈا کی نہیں یا بائیک پہلے جب بنائی گئی آپ کا یا سائیکل بنائی گئی میک میلن کے دوارا یا ریوالور کسی نے پہلی بار بنائی کولٹ نے تو وہ کیا ہے وہ پیارے بچے آپ کا آوزکار ہے کیونکہ نئی چیز خوج کا مطلب ہے جمین میں دبا ہوا ہے سونا آگ پانی ٹھیک ہے تو یہ سب کیا ہے آپ کا یہ خوج ہے جو پہلے سے جمین میں موجود ہے ٹھیک ہے ویدھی کا کیا ہوتا ہے ویدھان ہوتا ہے ویدھی کا پرابدھان نہیں ہوتا کیا بولیں گے ویدھی کا بھیا جی کیا ہوتا ہے آپ کا ویدھی کا ہوتا ہے آپ کا ویدھان یدھی انودیس ہے کیا بولیں گے یدھی انودیس ہے بیارے بچے کسی بدلاؤ کی آوشکتہ نہیں ہے تو کیا بولیں گے یہی ویدھان ہے نوکری کے لیے پرتیاشیوں دوارا نیوے دن تادا کاغج پر آمنترت ہے بولو ایک بار نوکری کے لیے پرتیاسیوں دوارا نیویدن جو پرتیاسی ہیں پرتیاسی پیارے بچے نیویدن کریں گے کی آویدن کریں گے آپ نے کیا کیا تھا اپنے لیے آپ کیا کہیں گے پرتیاسیوں دوارا جو آویدن ہے وہ سادے کاغج پر آمنترت ہے پرتیاسی کیا کرتے ہیں پیارے بچے آپ کا ہمیشہ آپ کیا بولیں گے آپ بولیں گے بھی آپ پرتیاسی جو کرتے ہیں وہ ہمیشہ کرتے ہیں آپ کا کیا وہ ہمیشہ ہی اپکا پیارے بچے آویدن کرتے ہیں ٹھیک ہے application بھریں گے next آپ کا دیے گئے وکلپوں میں سے کیا بھولوگے پرانی پیڈھی کے نئے ویقتی نئے ویقتی کی نئی پیڈھی کی نیتیا پتے چوب چوب یہاں کی دکھ پرکٹ کرتے ہیں کیا پرکٹ کرتے ہیں دکھ پرکٹ کرتے ہیں تو پرانی پیڈھی کی ویکت جو پرانے لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں نئی پیڈھی کے نئی پی ڈی کی نتیا گھٹتی بیس بوسا کے پرتی چھوپ پر کٹ کرتے ہیں تو بڑھتی بیس بوسا پریورتن سیل بیس بوسا یا اچھلن بیس بوسا اچھلن بیس بوسا نہیں ہوگا تو کیا بولیں گے پریورتن سیل بیس بوسا وہ کہتے ہیں آپ پتہ نہیں کیا پہن رکھا یہ ہوتا ہو وہ طریقہ ہے کیا بولیں گے سنہ سنہ اس کی دسہ بگڑتی گئی سنہ سنہ دیشہ دسہ دشہ سنہ سنہ مطلب دھیرے دھیرے کیا بولوگے دھیرے دھیرے اس کی دیشہ دیشہ یا دسہ دسہ کا مطلب ہوتا ہے استھیتی حالات ہوگا استھیتی یا حالات ہوتا ہے دسہ بگڑتی گئی اس پستک کا چھپت ملیا کتنا ہے بڑا دیکھوں گا میں 105 کو میں نے بولا نا ابھی بتائیں گے انڈ میں آپ لوگ ایک بار یاد دلانا جب دوستوں پہ ہم رہے ہیں تو ایک بار آپ بولنا میں دیکھوں گا اس پستک کا چھپت ملیا کتنا ہے ہو سکتا ہے مجھ سے کوئی بھول ہوئی ہو چھپت ملیا مطلب مولک ملیا بولیں گے مدرت بولتے ہیں چھپت ملیا کبھی نہیں ہوتا مدرت ملیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے مدرت ملیا بولیں گے اس کا مدرت ملیا کتنا ہوگا پرکاشت نہیں لکھت نہیں یہ ہے فل اور دودھ دس آدمیوں کے لیے ہے دس آدمی کے لیے ہیں دس آدمی کا لیے ہے یا دس آدمی کسی بدل آپ کی آشکتہ ہی نہیں ہے تو کیا بولوگے یہ ہے فل اور دودھ دس آدمی کے لیے یا بولوگے یہ ہے فل اور دودھ دس آدمیوں دیکھو بہو بچن بنا رہا ہوں آج ہی بتایا آپ کو میں نے بتایا تھا نا آپ کو تھا لیا پیارے بچے جب بہو بچن بنائیں تو لگوئی کا استعمال کریں آدمیوں دس آدمیوں کے لیے ہیں دیکھیں اس وشہ پر ایک بھی پستکے نہیں ہیں اس وشہ پر ایک بھی پستکے نہیں ہیں تو کیا بولیں گے پستکے نہیں پستک نہیں ایک بھی پستک نہیں ہے یا ایک بھی پستکے نہیں ہیں تو کیا بولیں گے یہ بہو بچن والا لگا ہوا ہے یہاں بولیں گے ایک بھی پستک نہیں ہے اس وشہ پر ایک بھی پستک نہیں ہے گاندھی جی کا رام راجے کا سوپن آج تک سوکار نہیں ہوا ہے رام راجے کا سوپن آج تک سوکار نہیں ہوا ہے کیا بولیں گے گاندھی جی کا رام راجے کا سوپن آج تک سوکار تو یہ تو ہو گیا ہمارا آج تک ساکار نہیں ہوا ہے ساکار یعنی کہ آپ کا پل پھول نہیں پایا ہے خوب سوچ وچار کرنے کے باوجود بھی ہم کسی پرمان پر نہیں پہنچ سکے پرمان پرمان کیا ہوتا ہے آپ کا ثبوت ثبوت بولیں گے نا آپ کا تو کیا پوچھیں گے سوچ بچار پرنام پرنام کا مطلب ہوتا ہے پیارے بچے آپ کا نتیجہ پرنام میں نے آپ کو بتایا تھا یہ ماترہ کو بولتے ہیں quantity کو بولتے ہیں اور پرنام کیا ہوتا ہے نتیجہ ہوتا ہے یہ result ہوتا ہے تو ہم کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پائیں ٹھیک ہے جی next دیئے گئے واقعے میں ریکھانکت کھنڈ کو پرتیستھاپت کرنے کے لیے اپیوکت بکلپ کا چین کریں میں آم کھایا گیا تو کسی بدلاو کیا شکتہ نہیں مجھے آم کھایا گیا مجھ سے آم کھایا گیا یا میرے کو آم کھایا گیا تو کیا بولیں گے بڑا آسان ہے کہ مجھ سے آم کھایا گیا وہ دکت تو نہیں پیارے بچے یہ دلی والے سبدوں کو ہٹا دینا میرے کو گھڑی چاہیے تیر کو گھوما کے لاؤں گی تو میرے کو تیر کو کچھ نہیں چلے گا ٹھیک ہے پہت پوچھا جاتا ہے پرکشاہوں میں اس کو ہٹا دینا پریوار نیوجن کو کارے کرموں دوارا جن سنکھیا وردھی کو روکا جانا چاہیے جن سنکھیا وردھی کو روکا جانا چاہیے پریوار نیوجن کے کارے کرموں دوارا دیکھو جو بچا رہتا ہے نا اس کو پڑھا کرو پہلے بولو جن سنکھیا وردھی کو روکا جانا چاہیے پریوار نیوجن کے کارے کرموں دوارا یا کسی بدلاو کیا شکتہ نہیں یا پریوار نیو جن میں کاریکرموں دوارا یا پریوار نیو جن سے تو کیا بولوگے پریوار نیو جن کے کاریکرموں کے دوارا جو فیملی پلاننگ کے پیارے بچے پروگرام ہیں ان کے دوارا کیا کرنا چاہیے پوپولیشن کو روکنا چاہیے پورا دیس کو اس کے بارے میں بیچار کرنا چاہیے جن سنکھیا جس طرح سے بڑھ رہی ہے ہماری تو آگے آنے والے سمیہ پر جو کچھ بھی ہم پیدا کر رہے ہیں کیا یہ سب کچھ ہم اس دیس کے لیے بہتر ہوگا تو ہم لوگ اس کے بارے میں اگر کام کریں اب دیکھو چین نے اس کے بارے میں بہت نینترن کیا ہوں بوڑھی جن سنکھیا ہو رہی ہے یووہ نہیں ہے ہم دیس میں اس بات سے خوش ہوتے ہیں ہمارے دیس میں یووہوں کی سنکھیا زیادہ ہے ہمارے پاس افسر ہے نہیں یہ یووہ ہمیسا یووہ نہیں رہیں گے یہ یووہ ایک دن بوڑھے بھی ہوں گے اور اتنی بڑی جو سنکھیا ہوگی پیارے بچے اس کا اس جن سنکھیا کا کیا پر بھاپ پڑے گا آنے والی پی ڈیو پر اس کے لیے ہم سب کو سوچنا ہوں ادھیک جن سنکھیا انیک سمشیاں کو جنم دیتا ہے یا انیک سمشیاں کو جنم دیتی ہے تب وہ لوگیں انیک سمشیاں انیک سمشیاں کو جنم دیتا ہے غلط ہے ادھیک جن سنکھیا انیک سمشیاں کو جنم دیتی ہے سب لوگیں انیک سمشیاؤں کو جنم دیتی ہے ایسا ہی ہوگا ابھی آگے پیارے بچے تروٹی والے واقعی سیسو پال گالیاں دیتا رہا بھگوان سری کرشن نے بولا سو گالیاں معاف سری کرشن نے بولا سری کرشن نے اتنا کلاکار ہے اس کو رک جانے چاہیے یہ تھا نڈیانے بھی گالیاں بولا نڈیانے بھی دنگا سو بھی دنگا ہی نہیں تو بولتے ہیں سیسو پال گالیاں دیتا رہا اور سری کرشن انہیں سنتے رہے پرنتو لگ بھگ چپ رہے تو کیا بولیں گے اور سری کرشن نہیں آئے گا اور نہیں کیا بولوگے یہاں پر آپ کا الپورام سے اس کو جوڑا جاتا ہے سیسو پال گالیاں دیتا رہا سری کرشن انہیں سنتے رہے پرنتو لگ بھگ چپ رہے پرنتو لگ بھگ چپ رہے کیا بولیں گے کیا ہو گیا آپ کا فس Pak س algum پال گالیاں دیتا رہا تو اس میں کیا غلط ہو جائے گا آپ کا بی غلط ہو جائے جب لیں گے بی غلط ہو جائے گا اور سے آپ اس کو جھوڑ نہیں سکتے کسی بھی طرح سے فس پال گالیاں دیتا رہا اور سرکشن انہوں نے سنتے رہے پرندو لگ بھڑ چپ رہے لگ بھڑ چپ کیوںam بتا آپ مسکراتے رہے چپ کا مطلب ہوتا ہے ایک اکkeiten میں رہا جا اس لیے لگ بھڑ چپ اس پستک کے وکاس میں انیک ادھیاپ کو پستک کے وکاس سے مطلب ہے پستک کے وکاس میں پستک کا وکاس ہوتا ہے کیا؟ بولو ایک بار انیک ادھیاپکوں، پکشا ودوں اور بھاسا ساستریوں کا صحیح یوگ ملا ہے یا پھر اس میں کوئی بھی تروٹی نہیں ہے پستک کا وکاس یا کچھ اور ہوگا بولیں گے ایک بار بہت بڑی ہے بولیں گے بھی فٹا فٹ سے بہت بڑی ہے بہت ساندھار سیام سنگھ لبیو ٹو ویموچن ہوتا ہے نی ویموچن تو ہوتا ہے ویموچن میں سہیوگ تھوڑی ملتا ہے ویموچن تو نیتا کرتے ہیں ویموچن مطلب ہوتا ہے پدار پڑ کرنا کسی چیز کا تو کیا بولیں گے پستک کے پیارے بچے وکاس میں نہیں پستک کے صدہار میں کیا بولیں گے پستک کے صدہار میں انیک سکشاویدوں ادھیاپکوں اور بھاسا ساستریوں کا سہیوگ ملا ہے نیچے دیئے گئے واقعوں سے سدھ واقع چنیے بولیں گے ایک بار نیچے دیئے گئے واقعوں میں سے سدھ واقع چنیے میں پراتے کال کے سمیں روز ٹہلتا ہوں ابھی اس کی آئیو تیس ورس ہے دیوی کے انیک روپ ہیں دیوی کے انیک روپ ہیں تو میں پراتے کال کے سمیں نہیں آسکتا میں پراتے کال میں روز ٹہلتا ہوں ابھی اس کی آئیو نہیں بولیں گے اوستہ بولتے ہیں دیوی کے انیک روپ ہیں تو انیک ہو نہیں ہوتا کیا ہوتا ہے انیک ہوتا ہے کہ بولیں گے دیوی کے انیک روپ ہیں نیچے دیئے گئے واقعوں میں سے سدھ واقع چنیے میری لال والی کلم کہاں ہے میں آپ کو اس کے بارے میں نہ کہوں گا کیونکہ بات کھلے نہیں اسے پورے نگر میں بھرمن کرائی دو اکٹوبر کو ہم چرکھا چلاتے ہیں میری لال والی کلم ایسے نہیں کہتے ہیں لال کلم کہاں ہے میں آپ کو اس کے بارے میں نہ کہوں گا کیونکہ بات کھلے گی نہیں میں آپ کو اس کے بارے میں نہیں کہوں گا کیونکہ بات کھلے نہیں نہیں کیونکہ بات کھلے گی نہیں کھلے گی نہیں آنا چاہیے اس میں کیا آئے گا کیونکہ بات کھلے گی نہیں اس لئے میں نہیں بتاؤں گا تم کو اسے پورے نگر میں بھرمن کرائی ہے بھرمن کرائی ہے کیا آئے گا پورے نگر میں بھرمن کرایا آ جائے گا دو اکٹوبر کو ہم چرخہ چلاتے ہیں دیکھو جو سوت ہوتا ہے وہ کاتا جاتا ہے اور چرخہ چلایا جاتا ہے چرخہ کیا ہے پیارے بچے چلایا جاتا ہے یہ ہے ایک ایسی پہلی ہے جسے سلجھانا سمبھو نہیں ہو سکتا یہ ہے ایک ایسی پہلی ہے بولیں گے بھی فٹا فٹ سے کیا بولیں گے یہ ہے ایسی پہلی ہے جسے سلجھانا سمبھو نہیں ہو سکتا ایسی پہلی ہے یہ ہے ایسی پہلی ہے جسے سلجھانا سمبھو نہیں ہو سکتا یہ ایک ایسی پہلی ہے جسے سلجھانا سمبھو نہیں یہ ایک ایسی پہلی ہے جسے سلجھانا کیا ہے جسے سلجھانا سمبھو دل جانا سمبھب نہیں ہے تو کس میں گلتی ہے آپ کا سی پارٹ میں اس میں گلتی ہے مانوتہ کا سیوہ کرنا ہمارا کرتب ہے یا پھر کوئی تروٹی نہیں ہے دیکھو ایسا جروری نہیں ہے کہ تروٹی ہوگی ہی اور تروٹی نہیں ہے تو پھر آپ کو چننا ہوگا کوئی تروٹی نہیں کیا بولیں گے کوئی تروٹی نہیں ہوگا کیا بولیں گے پھر جی پستک کا کیا ہو سکتا ہے لیکھن نہیں دیکھو ایسا ہوتا ہے لیکن آپ کر سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے میں نے بولا پستک کا ہے دیکھو دیان سے آپ کہہ رہے ہیں اس پستک کے صدہار میں انیک ادھیا پکو فکشا پیدو تتھا بھاسا ساستریوں کا صحیح یوگ ملا ہے یہاں تک تو کوئی دکت ہی نہیں ہے اب میں بولو اس پستک کے صدہار میں تو آپ پستک کو صدہار بول سکتے ہیں آپ صدہار مطلب کوئی پستک لکھی گئی اس میں کریکشن ہوتا ہے آپ بولے لیکن کر سکتے ہیں اب یہ بلکل ہو سکتا ہے اس پستک کے لیکن میں تو کیا بولیں لیکن بولیں تو گلتی تو کہاں رہے گی آپ کا اے پارٹ میں ہی رہے گی کیا بولیں گے اے پارٹ میں ہی گلتی آپ کی رہے گی بتائیں گے ایک بار مانوطہ کا سیوہ کرنا ہمارا کرتب ہے تو مانوطہ کا سیوہ کرنا یا مانوطہ کی سیوہ کرنا بولیں گے مانوطہ کا سیوہ کرنا یا پھر مانوطہ کی سیوہ کرنا ٹھیک ہے تو کیا بولیں گے مانوتا کی سیوہ کرنا یہاں 167 کو دیکھ لیجئے وہ 167 167 بھی دیکھیں گے ابھی نوٹ کر لو اس کو بھی 167 ابھی دیکھیں گے سارو کو جو جو بھی آپ کا ڈاؤٹ ہوگا اس کو دیکھ لیں گے کوئی دیکھ کرنے تو کیا ہو جائے گا مانوتا کی سیوہ کرنا ہمارا کرتب ہے دسرت کا جیون اپنے جیشت پتر تری رام پر نربھر تھا دسرت کا جیون اپنے جیشت پتر سری رام پر نربھر تھا کوئی تروٹی نہیں تو کونسے پارٹ میں گلتی ہوگی بولیں گے ایک بار تو آپ کہیں گے بھیا جی کوئی تروٹی نہیں دی میں گلتی ہوگی کس میں ہوگی دی میں گلتی ہوگی چلو گے گروہ جی چرکہ کھیچا جاتا نہیں چرکے کے لیے ہمیشہ لکھنا چلانا توت آئے تو لکھنا کاتنا کاتا جاتا ٹھیک ہے تو کیا بولیں گے دسرت کا جیون ہے کیا بولیں گے اپنے جیشٹ پتر اپنے جیشٹ پتر سری رام پر نربھر تھا ٹھیک ہے کوئی دکت نیکشٹ آگے اس میں کوئی تروٹی نہیں ہے کوئی بھی دکت نہیں ہے کوئی پریشانی نہیں ہے جیشٹ مطلب بڑا ہوتا ہے بڑے پتر آگے آگے نیکشٹ ایک سو تیہتر کا گروہ جی اے ہوگا بی نہیں ایسا کوئی جروری نہیں ہے آپ کہیں گے بھیا اپنے نہیں آسکتا اپنے جیشٹ پتر اگر اپنے نہیں لگاؤ گے تو سر رام تو کسی اور کے پتر ہو سکتے جیشٹ تو دسرت کا جیون جو ہے اپنے جیشٹ پتر دسرت کے اپنے پتر کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے ایسا بولتے ہیں نا پانڈو کے اپنے پتروں کہ ہم بولتے ہیں آپ کا دھرٹاشٹ کے اپنے پتروں نے اس کو سممان نہیں دیا اپنے پتر کا مطلب ہوتا ہے کیا بولیں گے اس کے خود کے اس میں کوئی دکت نہیں ہو کبھی نہیں جب یہ قتل ہوا تب ہی یاتریوں یاتریوں کا جھنڈ ہوتا ہے کہ دل ہوتا ہے تو یاتریوں کا کیا ہوتا ہے پیارے بچے دل ہوگا یاتریوں کا دل وہاں سے گجر رہا تھا سی پارٹ میں کیا ہوگی آپ کی گلتی ہوگی آج کل انوساسن کے آب میں کیا بولیں گے آج کل انوساسن کے ابحاب میں ودھیہارتیوں میں اس رنگھلتہ آتی ہے ریکھانکت سبد کو سدھ کیجئے بولیں گے بتائیں نہیں انتی اور پرگھتی میں کیا انتر ہے انتی مطلب اوپر کی طرف کوئی وقتی پرسنل بولتے ہیں نا وقتی کا ترورپ سے وردھی کرے تو اس کو انتی بولتے ہیں ٹھیک ہے اور لیکن کسی ویسے کو آگے بڑھاتے ہیں تو اس کو پرگھتی بولتے ہیں آگے آئیں گے next آج کل انوساسن کے ابحاب میں ودھیہارتیوں میں اچھ سرنگھلتہ آتی ہے یہ ریکھانکت سبد کو سدھ کیجئے اچھ سرنگھلتہ ہوگی کیا ہوگی اچھ سرنگھلتہ آتی ہے اچھ سرنگھلتہ آتی ہے مطلب ادھرنگتہ آتی ہے بچے سیطان ہو جاتے ہیں عدقت ہر لال سیٹ تو بہت ہی دوس چارت ویکتی ہے میں ریکھانکت بہاو کا سدھروپ کیا ہوگا دوس چارت دوس چارت ہوگا دن چارت ہوگا دن چارت ہوگا یہ دوس چارت ہوگا تو کیا بولوگے بھئیہ جی دوس چارت ہو جائے گا بھر لال سیٹ تو بہت ہی دوس چارت رویکت نیکش نم لکھت میں سے صحیح واقع کی پہچان کیجئے سری کرشن کے انیک نام ہے سری کرشن کے انیک نام ہے سری کرشن کو انیک نام ہے سری کرشن کا انیک نام ہے تو کیا بھئیہ جی انیک ہی ہوگا ہمیشہ بہو وچن ہے وہ اپنے ہستاکشر ہوتا ہے جیسے ہستاکشر کر دیجئے دام ہوتا یہ سب کیا ہوتے بہو وچن ہوتا ہے نم لکھت میں سے وقتی سممندی تروٹی والا واقع پہچان جس میں وقتی کی تروٹی ہے وقتی بولیں گے رامہ گھر کو جاتی ہے رادہ باجار جاتی ہے رام گھر جاتا ہے یہ رادھ کا پس تک پڑ رہی ہے رام گھر کو جاتی کرم کے باد اس کے آشکتہ بھی وقتی کی بلکل نہیں ہوتی رام گھر جاتی ہے ٹھیک ہے کودکت بولیں گے کیا دکھا رہے ہیں سر question آپ لوگ note کر لیا گھر میں آپ سے بولا 105 اور question آپ نے بتایا کون سا تھا نکھل کون سا question بتایا تھا video game کھل 167 167 ابھی میں دونوں question دیکھوں باقی سب ایک دم ٹھیک ہے ان دونوں میں کیونکہ مجھ کو تھوڑا سا ڈاؤوٹ لگ رہا تو میں ڈاؤوٹ یہ نبند میں ہمارے پاس سمیں کم ہے کل لوگوں کی بھیڑ جمے گی کہاں جانا ہے سایت بارس ہو رہی ہے تو کیا بولیں گے کل لوگوں کی بھیڑ جمع ہوگی کل لوگوں کی بھیڑ پیارے بچے کیا ہوگی جمع ہوگی نم لکھت واقعوں میں سے اس ud واقع پہچان جو جو واقع اسud ہے اسے جلدی گھر جانا تھا مجھے وہاں نہیں جانا ہے وہ لوگ جا رہی ہیں پیتا نے میرے سے کہا تو نم لکھت واقعوں میں سے جو اسud ہے وہ آپ کو بتانا ہے کیا بولیں گے پیارے بچے کیا ہو جائے گا 181 بہت بڑی ہے سر کوتو بھول ٹھیک ہے کوتو حل جو آپ نے لکھا ہے سچ رات روڑ جی وہ ایک دم ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیا بولیں گے ایک بچہ کہہ رہا ہے سر جی سائد بارس ہو رہی ہے پیارے بچے اس میں سائد کیوں نہیں آسکتا وہ اندازہ لگا رہا ہے اسے کچھ گرنے کے بولیں گے مجھے وہاں نہیں جانا ہے اسے جلدی گھر جانا تھا ایک دم ٹھیک ہے مجھے وہاں نہیں جانا ہے نہیں ٹھیک تو ہے اس میں کوئی دکت ہی نہیں مجھے وہاں نہیں جانا ہے وہ لوگ جا رہے ہیں پتا نے میرے سے کہا یہ غلط ہے نا پتا جی نے پتا نہیں کیا بولیں گے کہ اس کے دیس کے پرتی تو دیش نہیں کیا بولیں گے اس کے دیس کے پرتی سردھا کی بھاونہ جاگرت ہوتی ہے بہت بڑی ہے کوئی پریسہ نہیں کوتول کوتول ایسے لکھا جاتا پیارے بچے بہت پوچھا جانے والا ورڈ ہے کوتول نہیں ہوتا کوتول ہوتا بہت بلیں گے کوئی پریسہ نہیں بہت بڑھی بہت ساندار اس کے دیش کے پرتی سردھا پلیٹو پرتی وادی یا آتم وادی دارشنیق تھے پرشتو تواقی میں تروٹی واج سب کون سا ہے پلیٹو پرتی وادی یا آتم وادی دارشنیق تھے دارشنیق تھوڑی بولوگے کیا بولوگے دارشنیق بولوگے کیا بولوگے دارشنیق ایک دم غلط ہے دارشنیق ایک دم غلط ہے دارشنیق ایک دم غلط ہے کیا بولیں گے اس کا ہوگا پیارے بچے آپ کا کیا دارشنیق ہوگا کیا ہوگا دارشنیق ایک دم صحیح صفد ہوگا نیکش جندی ورطنی کے ادھار پر صحیح واقع کا چین کریں صحیح واقعہ کیا ہوگا تم اس کے دام دیتے جاؤ تم اس کا دام دیتے جاؤ تم اس کے دام دیتے جاؤ تم اس کا دام دیتے جاؤ یہ تو دونے ہی غلط دکھ رہے ہیں تو تم کیا ہوتا دام ہوتا بہوچن سبد دام کیا ہوتا ہے پیارے بچے بہوچن سبد ہوتا ہے تو تم اس کے دام دیتے جاؤ دام ہو گیا آنسو ہو گیا بھستاکشر ہو گیا پران ہو گیا یہ سب کیسے بہوچن سبد ہوں گے کہوں گے بہوچن سبد یہ ہوں گے ٹھیک ہے پچھلے والے میں جاگرت کو دیکھو option 4 دیکھ لیتے ایک بار دیس پریم کے کارن ہی کسی کی کوئی بھاونا جاگرت ہوتی ہے یہاں پر یہ جاگرت بہت ساندار دیکھو پیارے بچے اگر میں آپ سے بات کروں یہ جاگرتی سبد صحیح لکھا ہوا ہے یا نہیں پہلے میرے اس پرسن کا جواب دیں جاگرتی سبد صحیح لکھا ہوا ہے ایک بچے نے بڑا اچھا دھیان دیا ہے دھیان سے دیکھو بولیں گے ایک بار جاگرتی سبد صحیح ہے yes اور no کیا بولیں گے آپ سارے بچے کچھ بچے کہہ رہے ہیں no صحیح نہیں ہے بڑا ایک دم صحیح سبد ہے اور ایک بچے کی نظر بہت اچھی پڑی ہے دیکھو ہم یہاں پر گلتی کر رہے تھے جاگرت سبد بھی تو صحیح نہیں لکھا ہوا ہے کسی ایک کو صحیح کریں جاگرت ایسے لکھا جاتا ہے اور جاگرتی ایسے لکھا جاتا ہے ٹھیک ہے اس میں مطلب ب اور د دونوں میں ایرر تھی next کبھی کبھی ہم دھیان نہیں دے پاتے ہیں سارے پر اور ادھر سے دیکھنا پڑے گا اس کو بورڈ کو ایسے دیکھتے ہوئے اس میں reflection رہتا ہے next آگے آئیں پرتباس آلی چھاتروں نے ودھیالے کا نام روشن کیے کوئی تروٹی نہیں بولیں گے بھئی پرتباس آلی چھاتروں نے ودھیالے کا نام روشن کیے کوئی تروٹی نہیں تو ودھیالے کا نام روشن کیے یا پرتباس آلی چھاتروں نے ودھیالے کا نام روشن کیا کسرے پارٹ میں گلتی ہے کیا آئے گا پیارے بچے آپ کا پرتباس آلی چھاتروں نے ودھیالے کا نام کیا کیا ہے روشن کیا ٹ Aug next دیئے گے واقعے کا وہبہگیات کریں سیر کی طرح دھاڑنے والے تم آج بھیگی والی بنے ہوئے ہو تیر کی طرح دہاڑنے والے تم آج بھیگی بلی بنے ہوئے ہو بولیں گے ایک بار تو بنے ہوئے میں سدھی ہے ٹھیک ہے بنے ہوئے وہ بتا رہا ہے بنے ہوئے میں سدھی ہے بنے ہوئے ہو تم آج بھیگی بلی اس میں سدھی ہے کوئی کوئی تروٹی نہیں ہے کوئی بھی تروٹی نہیں ہے تیر کی طرح دہاڑنے والے تم آج بھیگی بلی بنے ہوئے ہو ٹھیک ہے بہت بڑی ہے بہت ساندار ٹھیک ہے next اب آتے ہیں پیارے بچے ہم کس پر آپ کا گدھیانس پر اور گدھیانس کو بہت دھیان سے آپ پڑھیں گے اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ پرسند میں آپ کے اگر بات کرے پرکشاہ ہم دو بھی پوچھ سکتا ہے تین بھی پوچھ سکتا ہے دینے کو پانچ بھی دے دے کچھ بھی اگلات ہے ہمارے چھاتر آواز کے کمرے سندر اور پورے کو پہلے ایک بار پڑھ لیا کرو سارے ہمارے چھاتر آواز کے کمرے سندر اور ہیں پرکاس کا پورا ہے کھڑکیاں کافی ہیں بالکنی میں بھی بیٹھ کر پڑھنے میں بہت آتا ہے یہاں سب کام ٹھیک سمیہ پر دھنگ سے ہوتا ہے کھانے کی بھی خوب اچھی ویوستہ ہے تو ہمارے چھاتر آواز کے پہلا وکلپ یعنی کے پہلے میں کیا بھرنا ہے پہلے کے وکلپوں سے بھرنا ہمارے چھاتر آواز کے کمرے سندر اور کیا بولوگے سندر اور کھڑکی دار بولتے ہیں کیا کیا کھڑکی دار ہم کہہ سکتے ہیں بھی یا نہیں کہہ سکتے تو ویو دار بولتے ہیں کیا ہوا دار بولتے ہیں کمروگ کیا ہے سندر اور ہوا دار ہیں ویو دار نہیں بولتے کبھی بھی ہوا دار ہیں پرکاس کا پورا کیا ہے روسندان ہے پرکاس کا پرکاس کا پورا راستہ ہے نہیں جی لائٹ کا لائٹ کا پورا پربند ہے پرکاس کا کھڑکیاں کافی ہیں پالکنی میں بھی بیٹھ کر پڑھنے میں بہت کیا آتا ہے بہت نید آتا ہے بہت پرسند آتا ہے بہت آنند آتا ہے کیا بولوگے بہت آنند آتا ہے یہاں سب کام ٹھیک سمیہ پر دھنگ سے ہوتا ہے صحیح کام ٹھیک سمیہ پر نیم دھنگ سے ہوتا ہے یا نیمت یا اینیمت دھنگ سے ہوتا ہے صحیح کام ٹھیک سمیہ پر کروا رہا ہے تو نیمت دھنگ سے ہی ہوگا نیمت دھنگ سے ہوتا ہے کھانے کی بھی خوب اچھی ہے اس تھاپنا ہے ووستہ ہے پسند ہے یا بالکنی ہے کھانے کی بھی خوب اچھی ووستہ ہے کیا بولیں گے کھانے کی بھی خوب اچھی جی ووستہ یہاں پر ہے بولیں گے بھی ایک بار تھمس اپ کریں کن ایسے بچوں کے جن کے پانچ میں سے پانچوں پرسن اس گدھیانس میں آپ کا صحیح رہے next یہ رہے پانچ کوششن آپ لوگوں کے 1 2 3 4 5 ایک بار آپ لوگ اس کو بھر لیں گے اور پھر ہم بھریں گے اور آپ چیک کرو گے کتنا صحیح بہت بڑھیا 4 بٹے پانچ کیوں پیارے بچے سارا ہونا چاہیے ایک دم سے ٹھیک آگے آئیں گے اب منوشیہ کا سارا رکتستان سکتی سنچے سفلتا اور جیت پر چلا گیا ہے آج وہ ہے جب اپنے رکتستان کی اور چلتا ہے تب اسے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ اس کے جوتوں کی نال کس کی چھاتی کو رہے ہیں ہوتا تھا اب منوشیہ کا سارا من نہیں اب منوشیہ کا سارا دھیان کیا بولوگے اب منوشیہ کا سارا دھیان سکتی سنچے سکتی گھٹا کرنا سفلتا اور جیت پر چلا گیا ہے آج وہ ہے جب اپنے اپنے بھوشیہ کی اور چلتا ہے یا اپنے لکشیہ کی اور چلتا ہے یا اپنے سادھن کی اور چلتا ہے اپنے گھر کی اور تو کیا بولوگے آج وہ ہے جب اپنے لکشے کی اور چلتا ہے لکشے کی اور چلتا ہے تب اسے دیکھنے کی جرورت جرورت محسوس نہیں ہوتی احساس تھوڑی بولو گے کیونکہ نہیں ہوتی آگیا تو کیا بولیں گے اسے دیکھنے کی جرورت محسوس نہیں ہوتی کہ اس کے جوتوں کی نال کس کی چھاتی کو چھیل رہی ہے چھاتی کو چھیل رہی ہے نہیں چھاتی کو مسل رہی ہے کیا بولو گے جوتوں کی نال کس کی چھاتی کو مسل رہی ہے دبا رہی ہے نہیں جب تک منوشے کے بھیتر بھیتر کا جور تھا وہ اپنے کو سکھی اور دوسرے کو دکھی دیکھ کر دوسرے دکھ دیکھ کر پرسان ہوتی تھی جب تک وہ منوشے کے بھیتر کیا تھی منوشے کے بھیتر بدھی کا جور تھا یا بولیں گے منوشے کے بھیتر بھاونا کا جور تھا کیا بولیں گے تو آپ کہیں گے جب تک منوشے کے اندر فیلنگز تھی یعنی بھاوناوں کا جور جب تک تھا جب تک وہ کیا کرتا تھا دوسرے کے دکھ اس کو دکھ کو سمجھتا تھا تو دکھت بھئی آنسر کریں گے پانچ بٹے پانچ کس کس کے ہونی چاہیے next step کچھ کو تب بھی پول چاہیے تمہارے لئے کہاں سے لے کہا ہوں پول بولتے ہیں پائپ کو تم کیا کرو گئے بھائی اس پائپ کا سب کو پول چاہیے تم اپنے گھر لینٹر ڈالنا چاہ رہے ہوگا پانی کی نکاسی تم کو کرنی ہے در لو آنسر بھائی جیسے جیان کا سنسودھن اور پریشکار تھوٹا جیسے جیان کا سنسودھن اور پریشکار سینٹو پہ دکھانے کی حیرت تی نہیں ہے دیکھ جائے گا دیکھ رہا ہے پیارے بچے ایک بار بتائیں گے سینٹو کی عوشکتہ تو نہیں ہے جیسے گیان کا سنسودن اور پریشکار ویگیان کے دوارہ ہوتا ہے اسی پرکار منوشے کے سویبھاو کا کلاؤں کے دوارہ کیا جاتا ہے کیول گیان کی انتی اور پریشکار کو اپنا دھیے بنا لینے کے کارن منوشے کی سکتیاں بڑھ تو بہت گئی ہیں لیکن کلاؤں کی رکتستان کر دینے سے ہمیں ان کی کیول داہکتہ ہی نصیب ہو رہی ہے کلاہینتہ منوشے کو جڑ بنا دیتی ہے اور سچ مچ ہی آج کا منوشے چار اور سے اپنی رکتستان سکار ہو رہا ہے کیا بولیں گے جیسے گیان کا سنسودن اور پریشکار ویگیان کے دوارہ ہوتا ہے دیکھ پا رہا ہے ٹھیک بولیں گے ایک بار ویگیان کے کچھ بچے کہہ رہے ہیں پریوگو دوارہ ہوتا ہے تو گیان کا پیارے بچے کیا بولیں گے گیان کا سنسودن کر رہے ہیں سنسودن کس کے دوارہ ہو رہا آپ کا کس کے دوارہ ویگیان کے پریوگو دوارہ ہوتا ہے اسی پرکار منوشیہ کے سوہبھاو کا جو پیارے بچے وکاس ہوگا کیا بولیں گے جو موکہ وکاس بولیں گے یا پریسکار بولیں گے تو بات پریسکار کی ہوئی تھی تو کیا بول دیں گے آپ کا منوشیہ کے سوہبھاو کا پریسکار پریسکار جانتے ہو نا پریسکار مطلب سدھ ہونا یا ڈیبلپ ہونا یا انت ہونا تو پریسکار کلاوں کے دوارہ کیا جاتا ہے اب وہ لوگیں پریسکار کلاوں کے دوارہ کیا جاتا ہے کیول گیان کی انتی اور پریشکار کو دیکھو پھر سے وہی بات آئی کیول گیان کی انتی اور پریشکار کو اپنا دہے بنانے کے کاران منوشے کی مانسک سکتیاں تو بہت بڑھ گئیں بہت بڑھ گئیں ایک دم سے لیکن کلاؤں کی کر دینے سے ہمیں ان کی کیول داہکتہ ہی نصیب ہو رہی لیکن کلاؤں کی کیا پرسنسہ کر دینا کلاؤں کی تلنا کلاؤں کی کیا اپیکشا مطلب کی کم تر آنکھنا ان کو کلاؤں کی ان کو اگنور کر دینا کلاؤں کی کیا کرنا اپیکشا کر دینے کے کاران اس کی کیول داہکتہ ہی نصیب ہو رہی ہے کلاؤں ہینتہ منوشے کو جڑ بنا دیتی ہے اور سچ مچ ہی آج کا منوشے چاروں اور سے اپنی ہی جڑ بنا دیا تو اپنی ہی جڑتہ کا سکار ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے اپنی ہی جڑتہ کا سکار ہو رہا ہے تو کیا بن گیا CDAAA بن گیا تو بولیں گے کتنے بچے پھر سے پانچ بٹے پانچ ہم سب پانے چاہیں بھی اکھٹے کہ ہاں بھی یہ پانچ ہے چار ہیں کتنے ہیں ایک بار دکھائیں جیون میں سفلتہ اور وفلتہ من کے کارن ملتی ہے من کی درد سنکلپ سنگتی نرنتر کاریاں میں جھٹائے رکھتی ہے اس سے بہودہ سفلتہ مل جاتی ہے مطلب کی آپ نرنتر چل رہے ہیں ٹھیک سکتی سے من کی جب کاریاں کرنے کے دوران ہی ویکتی کو نربل بنا دیتی ہے اس میں نراشہ کا سنچار کر دیتی ہے تو میں اسفلتہ ہی ہاتھ لگتی ہے جب کبھی بھی کاریاں کرتے ہوئے ویکتی کا تن ہو جاتا ہے بدھی بھی ہار مان جاتی ہے تب من کی سکتی تن میں اپار طاقت جگہ دیتی ہے بدھی کو بھی پرکھر بنا دیتی ہے کاریاں چھتر میں راپت ہو جاتی ہے جیون میں سفلتہ اور وفلتہ من کے کارن ملتی ہے من کی درد سنکل سنکتی نرانتر کاریاں میں جھٹائے رکھتی ہے سبہودہ سفلتہ مل جاتی ہے من کی جب کاریاں کے دوران من کی ابودھتہ من کی نسپرانتہ من کی دربلتہ من کی دربلتہ جب کاریاں کرنے کے دوران ویکتی کو نربل بنا دیتی ہے اس میں نراشہ کا سنچار کر دیتی ہے تو پرنام پرنام میں سفلتہ ہی ہاتھ لگتی ہے جب کبھی کسی کاریاں کرتے ہوئے بیکتی کا تن کیا ہو جاتا ہے تن کیریہ سیل گتی سیل کیریہ کب بدھیوvieک کیا ہو جاتا ہے من ستھل یعنی کمجور ہو جاتا ہے جب کبھی بھی کاریاں کرتے ہوئے ویکتی کا تن ستھل ہو جاتا ہے بدھی بھی ہار مان جاتی ہے تب من کی تکتی تن میں اپار ساکت جگہا تو من کی بھرمیت وکلپ راجک سنکلپ ٹھیک ہے من کی سنکلپ سکتی ایک اپار طاقت جگہ دیتی ہے بدھی کو پرکھر بڑھا دیتی ہے اور کاری چھتر میں ایک دم ٹھیک ہے بھئی بولیں گے پیارے بچے پہلے کا کیا ہو گیا دربلتہ پرنام ستیتھل سنکلپ اور پیارے بچے ویجے پرابت ہو جائے ٹھیک ہے بولیں گے very good تو کیا بن گیا آپ کا کتنے بچے ایسے ہیں c b a a c آیا جن کا very good next آگے آئے پرسن ہے بینک میں کسی بھی پرکار کا کھاتا کھولنے کے لیے جا کر ایک فارم بھرنا ہوتا ہے بینک میں کسی بھی پرکار کا کھاتا کھولنے کے لیے جا کر کے ایک فارم بھرنا ہوتا ہے اس فارم پر رکتستان کے روپ میں کسی ایسے ویکتی کے کروانے پڑتے ہیں تو بینک میں کسی بھی پرکار کا کھاتا کھولنے کے لیے سویم جا کر ایک فارم بھرنا ہوتا ہے تتر جا کر گندبیہ جا کر اسیست ہے جا کر تو سویم جا کر کے ایک فارم بھرنا ہوتا ہے اس فارم پر درکشہ کے روپ میں کسی ایکسے ویکتی کے کروانے پڑتے ہیں کسی ایسے ویکتی کے ہستاکچر کروانے پڑتے ہیں ٹھیک ہے کیا ہو گیا اس فارم پر کبھی جارور نہیں ہے پچھلا پہلی بھریں اگلا بھر سکتے ہیں اگر آسان لگ رہا ہے کسی ایسے ویکتی کے ہستاکچر کرنا پڑتے ہیں اس فارم پر یا گواہ کے روپ میں کیا چاہیے ہن کو ایک گواہ چاہیے گواہ کے روپ میں کسی ایسے ویکتی کی حضور کرانے پڑھتے ہیں جس کا پہلے سے بینک میں کھاتا ہو یدی ایسا سمبھب نہ ہو تو بینک کے راسنکار دادی دیکھ کر سنتوشت ہونے پر بھی کھاتا کھول دیتے ہیں تو بینک کے سارے کرتا بینک کے ادھیکاری کرمچاری کرندھار بینک کے ادھیکاری راسنکار دادی دیکھ سنتوشت ہونے پر بھی کھاتا کھول دیتے ہیں اس کے اترکت اس فارم یا الگ سے کارڈ پر کھاتا کھولنے کے لیے دو یا تین ہستاکچر کروائے جاتے ہیں پرتی روپ مطلب ایک جیسے پرتی روپ بولتے ہیں یہاں بھی یہی سائن یہاں بھی یہی سائن اور یہاں بھی یہی سائن یہ پرتی روپ ہوتا ہے تو کیا بالے بولیں گے بیرے بچے اے سی ڈی بی اے اے سی ڈی بی اے بولیں گے بھی اسکور پانچ بٹے پانچ بہت ساندار پرسنوں کی سنکھیا بہت ہو چکی ہے ایک میں ہی آپ کا پانچ پرسن ہے آپ کا دھیان سے پیاری بچے پڑیں گے آپ اس بار پڑیں گے یہ سین ٹو پر دکھانا پڑے گا اس کا فانٹ چھوٹا ہے بولیں گے بھی جس سب بہتا کا وکاس آدر سے ہی سمبھو ہے جس سماج میں چریترمان ویکتیوں کا بہولیا ہے وہ سماج سببھے ہوتا ہے اور وہی کہا جاتا ہے چریترمان و سمودائی کے ملے ندھی ہے اس کے باہم میں ویکتیوں سے نظر کرنے لگتا ہے آہار ندرا بھے آدھی کی ورتی سبھی جیو میں رہتی ہے یہ ہے چار ارثہ چریتر کی ہی ویسیستہ ہے جو منشے کو پسو سے الگ کر اونچا اٹھا منشت پردان کرتی ہے ساماج ایک بنائے رکھنے کے لئے کسی بھی چرچہ چمیت کی نرمان کی آوشکہ ہے پڑھیں گے پیارے بچے ایک بار آنسر کریں گے کیا آنسر آئے گا بولیں گے بھئی جس سماج کا ویکاس آدرس آدرس چریتر سے ہی سمبھو ہے جس سماج میں چریتران ویکتیوں کا بہولیا ہے وہ سماج سببھے ہوتا ہے اور وہی کیا کہا جاتا ہے انت بھی کہا جاتا ہے چریترمانو سمودائی کے مل ندھی ہے اس کے باہب میں ویکتی پسوت ویوار کرنے لگتا ہے آہار ندرہ بھے آدھیک ورتی سبھی جیوہوں میں ویدھمان رہتی ہے یعنی کہ موجود رہتی ہے یہ آچار اتھا چریتر کی ہی ویسیستہ ہے جو منوشے کو پسو سے الگ کر اسے اونچا اوٹھا منوشتو پردان کرتی ہے ساماجک بنائے رکھنے کے لئے چریتر نرمان کی آوشکتہ ہے تو ساماجک کیا بنائے رکھنے کے لئے آپ کا انوشاشن بنائے رکھنے کے لئے تو کیا بولوگے ساماجک انوشاشن بنائے رکھنے کے لئے کیا بولیں گے انوشاشن بنائے رکھنے کے لئے چریتر نرمان کی آوشکتہ ہوتی ہے ساماجک انوشاشن کی بھاہونا ویکتی وی تب جاگرت ہوتی ہے جب وہ مانو پرانیوں میں ہی نہیں وہاں نے سبھی جیوہ دھاریوں میں اپنے اپنی آتما کے درسن کرتا ہے مطلب اپنے جیسا عرشہ کا دکھ نشفل ہو جاتا ہے کیا بولیں گے عرشہ کا دکھ نشفل ہو جاتا ہے ادھکتر تو جس بات کی عرشہ ہوتی ہے وہے ایسی بات ہوتی ہے جس پر ہمارا رکھتستان نہیں ہوتا جس پر ہمارا کیا نہیں ہوتا وَسْ مُحُ جھیان ہوس نہیں ہوتا جس بات کی عرشہ ہوتی ہے ایسی بات ہوتی ہے جس پر ہمارا بہت بڑی ہے کیا بولیں گے جس پر ہمارا وَسْ نہیں ہوتا مہت سے کوئی مطلب نہیں ہے ایرشہ मے ایرشہ مطلب وس نہیں ہے اس چیز پر اس سے ایرشہ ہو رہی ہے جب ہمیں اپنی ہی استحطیٰ کے انکول کرنے کی سامرتھے نہیں ہیں اپنی ہی استحطیٰ انکول استانانترن کرانتی ودرو یا پریورتن کیا بولیں گے جب ہمیں اپنی ہی استحطیٰ اگر change کی ضرورت پڑھے گے تو کر لیں گے ایک بار دیکھ لینا کیا بولیں گے استھتی میں کہاں تک پریورتن کر سکتے ہیں جتنی جانکاری ہمیں اپنی استھتی سے ہو سکتی ہے اتنی دوسرے کی استھتی سے نہیں ہو سکتی اور کسی استھتی میں پریورتن کرنے کے لیے اس کے انگ پرتیان کا جو پریچہ ہے وہ آوشک ہوتا ہے بہت بڑی ہے کیا ہوتا ہے آوشک ہوتا ہے ایک دم سے ٹھیک بنایا ہے تو کیا بولیں گے A, B, C, B اتنے بچے ہیں جن کا A, D, C, B, B صحیح آنسر آیا ہے ایک دم سے تھمس اپ کریں گے بہت بڑی ہے گدھیانس کے نام پر ہمیسا میں نے ایک چیز دیکھئے بچے بھاگ جاتے ہیں اور پریچھا میں پھر اسی کو غلط کر کے آتے ہیں ایسا کئی بار ہوتا ہے کیسا ہی گدھیانس کر رہا ہے بچے خود کو اس میں ایکسپرٹ مانتے ہیں کیا کرنا ہے اس کا نہیں گارنٹی نہیں ہوگا گبھا ہوگا ہندی کا گدھیانسہ ہی ہے گارنٹی کو کیوں چن رہے ہو کیورٹی لگ جائے گا سورکشہ لگ جائے گا ایسا تھوڑی سورکشہ بھی ہوگا کلا کسی دیش کی سنسکرتی میں ایک سادھارن دھروہر ہے مولیوان دھروہر ہے یا پھر ایک جیونت دھروہر ہوتی ہے کیا بولیں گے کلا کسی دیش کی سنسکرتی میں ایک جیونت ہمیسا جیویت رہنے والی دھروہر ہے ویدوانوں کا ماننا ہے کہ بھارت کے کلا دھرم سے دھرم سے شاشت ہوئی ہے دھرم سے شاشت تو نہیں دھرم سے پریریت ہوئی ہے بھارتے کلا دھرم سے پریریت ہوئی ہے پراچین اور مدھے کالین بھارتےواستو کلا میں مورتی کلا اس کا ایک ابھین ابھین ہے ایک ابھیواججے انگتي سندوقہ کی سبہتا افسیسوں سے پتا چلتا ہے کہ اس کلا کی سنسکرتی بھی کافی کیا بھو لوگ ہے چوتے میں دیکھو کافی سمرت کیا کافی معمولی یا پھر کافی ویڑیانک یا کافی پارمپرک کافی پلی پھولی ہوئی تو کیا بھاوک تھا کلا اور صلی national اس سماج میں جانہاں سیشو بچے کی عوستہ میں تھے انت تھے کسمے تھے آپ کا انت عوستہ کسمے تھے بولیں گے بھی ایک بچھا کہاں رہا سر جی بینک کے ادھیکاری نہیں کرمچاری ہوگا بیٹا کیوں ہوگا کرمچاری بینک کے ادھیکاری کھوں نہیں ہو بینک کے کرمچاری خاتہ تب کھولتے ہیں پیارے بچے جب آپ کے پاس سارے پروف ہوتے ہیں لیکن آپ کے پاس پروف نہیں ہے کسی چیز کا اور آپ کام چلانا چاہ رہے ہیں تو اس کے لئے آپ کو ادھیکاری کی پرمیشن چاہیے تب اگر کوئی چیز تب بچھیں نہیں ہے تب آپ کو کہاں جانا ہوگا تب آپ کو ادھیکاری کے پاس جانا ہوگا تب کرمچاری کے پاس جانے سے کام نہیں بنے ٹھیک ہے آگے آئے گا کچھ تو تھپ ہو تھپ تھپ سمجھ دو تھپ نام دکھاؤ کسی ایک تھپ کا کرمچاری کون ہے یہ ہمانسو یادف جی بھئیہ ادھیکاری ہوگا دوست بھئی بات جو کلاکار ناٹک سنگیت نرتے اور جو کلاکار ناٹک سنگیت نرتے اور چھٹرکاری میں لگے ہوئے ہیں ہم انہیں اکتر کریں گے اور انہیں پروتساہیت کریں گے کہ وہ اپنی اپنی کلا میں جنتہ کی اچھاؤں اور آکانچھاؤں کو وہ اپنی کلا یا اپنی چترکاری یا اپنی کلاکرتیوں میں جنتہ کی یا اپنی سلپ کلا میں تو کیا بولیں گے اس میں کیا ہوگا تو بولیں گے اپنی کلاکرتیوں میں کلاکاروں کی بات ہے نا کلاکرتی لیں گے تو وہ اپنی کلاکرتیوں میں جو بھی کلاکرتیوں میں سنگیت کے تھروں ہو یا پھر پینٹنگ کے تھروں ہو تو اپنی کلاکرتیوں میں جنتا کی اچھاؤں اور آکانچھا کو آکانچھا کو کیا پرتی فلت ہونے دے فلنے فلنے دے اور ساماجک جیوان کو سوندر میں بنا کر اسے آنند سے خوشی سے اتحا سے یا پھر آپ کا آنند کی بات کریں گے ملا کر جیوان کو سوندر میں بنا کر اسے آنند سے پریپوریت کریں آنند سے پریپوریت آگے آگے بھی رکتستان گھرست جیوان روپی نوکا کی انتیم پرسن ہے پیارے بچے گھرست جیوان روپی نوکا کی جو اپنی بدھی بل چریتر اور جیوان سے اس نوکا کے تھپیڑوں اور رکتستان کو کنارے تک گھرست مطلب گھر کی کرتا دھرتا کانجی پیاج یا گرہینی کیا بولوگے گرہینی کیا بولوگے آپ جو گرہینی ہے وہ گرہست جیوان کی گرہینی جو ہے آپ کی وہ کیا کریں گے پیارے بچے آپ کا گرہست جیوان کی گرہست جیوان روپی نوکا کی وہ پتوار ہے جو اپنی بدھی بل چریتر بل اور ہوڑنے والا جیوان میں جیوان سے ثیاغ میں جیوان سے ٹیاگ میں جیوان سے اس نوکا کو تھپیڑوں اور رکتستان کو کنارے تک رکتستان کو نوکا کی تھپیڑوں اور بھوروں بھوروں کو بھوروں کو کنارے تک لے جانا ہے چھوڑنا ایک کناروں تک پہنچاتی ہے اکدم سے ٹھیک ہے پیارے بچے کیا بولیں گے D A B A C جاباک اب ایک بار بولیں گے اب کون سے کوششن کے لئے آپ کہہ رہے تھے میں ایک بار دیکھ لیتا ہوں کون کون سے تھے نکل 105 اور سائد میں نے ان میں کچھ گلتی کی تھی کافی بچوں نے بولا ہے اس میں 165 کو میں ایک بار پڑھ لیتا ہوں ایک بار چیک کر لیں 167 167 سری کرنے گے سرکشن ہم سرکشن ہم پرندت شکرہ اپ کا کہنا یہاں پر یہ رہا ہوگا کہ پرندت اور لگ بھگ اس میں آ رہے ہیں اور ہم پڑھ رہے تھے سرکشن ہم دیکھолнے گا شکرہ سرکشن ہم سنتے رہے پرندت شکرہ پرندت شکرہ پرندت نکvar یہ بھی صحیح بھی اس کے کس پارٹ میں گلتی ہوگی آپ کا اس کے بھی بی پارٹ میں بھی گلتی ہے وہاں ایسے نہیں جوڑ سکتے سیسو پال گالیا دیتا رہا اور سری کشن پوما کی جگہ اور کا استعمال ہم کر بھی سکتے ہیں سیسو پال گالیا دیتا رہا اور سری کشن سنتے رہے نہیں بھئی سیسو پال گالیا دیتا رہا اردویرام سری کشن سنتے رہے اچھا ایک کا استعمال کر سکتے ہیں مینے میں سے very good کیا بولیں گے پرانتو چپ رہے لگ بھگ کو ہٹا دیتے ہیں اس میں سے کیا بولیں گے پرانتو چپ رہے کیا بولیں گے کیا بولیں گے اس میں سے ہم لگ بھگ کو ہٹا دیتے ہیں پیارے بچے اور پرانتو کو اس میں سے چھوڑ دیتے ہیں سیسو پال گالیا دیتا تب ٹھیک بن جائے گا ایک دم سیسو پال گالیا دیتا رہا اور سری کشن انہیں سنتے رہے پرانتو چپ رہے پیارے بچے ایک تو 167 کا 167 کا کیا کریں گے ہم لوگ C کریں گے اور ایک بار آتے ہیں کس پر آپ کا 105 اور بے وجہ مت لکھنے لگ جانا آپ کچھ بھی جیس کو بھی دیکھ لو واقعی سب میچ میکس ہے اگر کچھ گلت ہوتا ہے اتنی ہجاروں کی سنکھیا میں میجر بچوں کی کمنٹس آ جاتے ہیں ایک بار 105 کو بھی دیکھ لیتے ہیں سکتا ہے اس میں بھی کوئی گلتی ہم سے ہوئی ہو ایک بار یہ بتائیں گے پیارے بچے کیسی ہے آپ لوگوں کو اب تک کی کلاس رہی کتنا اسکور ہے ایک بار آپ لوگ لکھنا اسکور اپنا شروع کریں گے کتنا اسکور آپ کا رہا ہے ٹھیک ہے خون سفید ہو جانا محاورے کا صحیح ارث کیا ہے خون سفید ہو جانا پیارے بچے ڈر جانا کو بولتے ہیں کس کو بولتے ہیں اس کو ڈر جانا کوئی ڈر گیا ڈر جانا ہوتا ہے اس کا ٹھیک ہے محاورے کا صحیح ارث کیا ہے آشریہ چکت ہونا گھرنا کرنا تو دیکھو ہو نہیں سکتا آشریہ چکت ہو سکتا دیا نہ رہ جانا اگر ہم بولیں کہ اس کے خون سفید ہو گیا اس کے اندر لال رکھت ہے نہیں دیا نہ رہ جانا ہو تو یہ بھی سکتا بھائی ہو تو یہ بھی سمبھف ہے در جانا انہوں نے دیا نہیں ہے خون سفید ہو جانے کا مطلب در جانا انہوں نے دیا نہیں ہے تو اسی لئے ہم آشریہ چکت نہیں سنیں گے آشریہ چکت تو کیونکہ خوشی سے بھی ہو سکتا ہے ہم یہاں پر کیا گلتی کر رہے تھے دیکھو آشریہ چکت ہونا آشریہ چکت مطلب کہ اگر ہم بولے پیارے بچے کہ خوشی سے بھی تو ہو سکتا ہے کوئی آ گیا سامنے سے تو اس میں خون سفید ہونے والی بات تھی نہیں کہ در جائے تو در جانا دیتا تو اس کو چنتے تو اگر ہم اس کی طرف جائیں گے دیانہ رہ جانا 105 کا پیارے بچے ہم D چنیں گے یہ دو کریکشن آپ لوگ کر لینا کوئی پریسا نہیں اب آپ سارے لکھیں کوئی پریسا نہیں کوئی گلتی میرا پیپر 10 جنوری بہت اچھا پیپر جائے گا پیارے بچے ایک بار لکھیں گے اور ہم دو منٹ سمواد کر لیتے ہیں دو سو کوششن میں سے کتنا سکور ہوا پیارے بچے 175 180 بٹے 200 188 بٹے 200 179 185 بہت 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 سارا پیار اور پیارے بچے آج کی ایک کلاس maximum live کی کلاس رہی اب تک کی چینل کی تو بہت دھنیواد اتنا سارا پیار دینے کے لیے ٹھیک ہے اور چھوٹی سی بات ہے کہ اپنے سپنوں کے لیے آپ لوگ دبا کر مہنت کریں بہت جروری آپ لوگوں کا لگاتار مہنت کرتے جانا کیونکہ چب ایک بار ایک سمیں چلا جاتا ہے تو وہ سمیں لوٹ کر کے آتا نہیں ہے ٹھیک ہے تو ہر ایک کچھ چیز سے آپ لوگوں کو دور ہونا ہے جو آپ کا دھیان بٹاتی ہے تو آپ لوگ یاد رکھ لینا اس بات میں وہ پریم کے چکر ویہو کو وہ پریم کے چکر ویہو کو توڑنا جانتی تھی میں ابھیمنیو تھا مارا گیا تو اس بات کا بہت بڑا سار ہے مطلب دنیا میں ایسی چیزیں آپ کے سامنے آئیں گے جو آپ کو فسائیں گے آپ کا سمیں برباد ہوگا یا کچھ بھی ہوگا آپ کا سمیں بے وجہ ادھر ادھر جاتا ہے تو آپ لوگوں کو وہ سمیں بچانا ہے تو اسی کے لیے یہ بات ہے اسی لیے پار ہو گئی میں ابھیمنیو تھا اور کیا ہو گیا مارا گیا تو اپنا خیال لگیں بہت سارا اور کسی بھی ایسی جگہ سے جہاں پر آپ کا سمیں اگر کہیں بھی پیارے بچے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو آگے جانے سے روکنے کے لیے آپ کا سمیں بیارت ہو رہا ہے تو آپ اس سمیں کو بچاؤ کیونکہ وہ بہت زیادہ ضروری ہے تو اپنا خیال لگیں بائی بائی جائے ہند جائے بھارت اور کمنٹ سیکشن میں لکھنا نہ بھولیں آپ کو کلاس کیسی لگی thank you so much